ایسی دلی رہی مجھے دلی رہی تو باہر میں جا بہت بہت سواگت ہے ای پیل دوہجہ چوبیس اور یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ڈلی کیپٹلز ورسز سن رائزرز ہیدر آباد کے بیچ میں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مقابلہ ہے دوستو کھیلا جا رہا ہے ڈلی کے عرون جیٹلی سٹیڈیم میں اور آج یہ میچ دو سو چھی اچھا ٹرنز بنایا ہے آپ کو سن رائزرز ایدرباد کی ٹیم نے ایک بار پھر آج کے ماچ میں آگ اگلتی ہوئی بلے بازی ہوئی ہے ابھی بلے بازی کرنے کے لیے جو دوسری ٹیم ہے وہ اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں ڈلی کیاپٹلز کے جو دونوں ہی سلامی بلے باز اس سے ہمیں کھیلنے کے لیے اتر رہے ہیں ڈیویڈ وارنر اور ڈیویڈ وارنر کے ساتھ دوستو پرتوی شاہ جو کیا از ایمپیکٹ سبسٹیٹیوڈ کے روپ میں اس ماچ کے اندر شامل کیے جا رہے ہیں اس کھیل میں مدسر وانی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جنڈنے کے لیے دھنیواد پیٹری کمینز اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ڈلی کیاپٹلز کی طرف سے سلامی بلے بازی میں پرتوی شاہ اور ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر آئیں گے ٹیکنو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا مدسر وانی جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے دھنیواد دوستو آپ لوگوں کا جنڈنے کے لیے ایک بار پھر سے اس دوسری پاری میں چندن بھائی یہ کیا آواز ہے آپ کی آواز کیسی ہے بھائی ٹیکنو بھائی کیا دکت ہے آواز میں کچھ دکت پریشانی ہے تو بتائیے دوستو کھیل شروع ہونے جا رہا ہے اور دونوں ہی جو سلامی بلے باز ہیں وہ کھیلنے کے لیے اتر رہے ہیں مقابلے کی جو پہلی گیند ہے وہ بس آنے ہی جا رہی ہے وارنر اور پرتوی شاہ یہ دونوں ہی جو سلامی بلے باز ہے ڈلی کیاپٹلز کی ٹیم کی طرف سے وہ آ رہے ہیں ڈیویڈ وارنر اور پرتوی شاہ وارنر آج کمباک کر رہے ہیں تین نمبر پہ آپ کو جیک فریزر مک گرک نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے لائیو کے شروع میں اچھا لائیو کے شروع میں میں نے بھی دھیان نہیں دیا سائد آپ کو وہ نہیں ہوا ہوگا خیر مقابلے کی شروع جو ہے دوستو وہ ہوتی ہوئی اور اس پہلی گیند کا سامنا کریں گے دائیں ہاتھ کے پرتوی شاہ اور اس پہلی گیند کے اوپا بلے باز نے گیند کو گیپ میں کھیل دیا چار رنوں کے لیے چوکے کے ساتھ جو وہ آگاز ہوا ہے اس دوسری پاری میں دائیں ہاتھ کے پرتوی شاہ کے بلے سے واشنگٹن سندر کی یہ پہلی گیند تھی راؤنڈ وکیٹ سیلک سٹم کی لائن کے اوپا بیک فٹ پہ گئے بلے کے بیچوں بیچ لیا کور اور ایکسٹرا کور کے بیچ میں سے پنچ کر دیا انہوں نے اگلی گیند پر چوکا پرتوی شاہ نے لگایا بائیں ہاتھ کے ڈیویڈ وارنر نون سٹرائکر اینڈ پہ موجود ہیں اگلی گیند پرتوی کے لیے ایک اور چوکا یہ تو بھائی گزب کی شروعات پہلی گیند پر چوکا دوسری گیند پر ڈاٹ بول دوسری گیند پر چوکا یہ تیز گتی سے شروعات اور ایسی ہی بلے بازی کرنے کی آوشکت آج کے میچ میں ڈلی کیپٹلز کو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے تو دو گیندوں میں دو لگتار باؤنڈریز کے بعد اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے بلے باز دائیں ہاتھ کے بلے باز پرتوی شاہ ایک بار پھر یہ شارٹ گیند آف سٹم پر بیک فٹ پہ گئے کٹ کر دیا ایک اور چوکے کے لیے یہ ہیٹ ریک اور باؤنڈریز تین لگتار باؤنڈریز آ چکی ہیں اس اوبر کی شروعات کے اوپار بھائی صاحب آج دلی رور مچانے کے لیے اتر چکی ہے اس کھیل میں دلی پہنچی بارہ رنوں کے اوپار بینا کسی وکٹ کے نقصان کے بعد اور واشنگٹن سندر کی یہ اگلی گیند آنے جا رہی ہے واشنگٹن سندر دو گیندوں میں دو چوکے لگا چکے ہیں تین گیندوں میں تین چوکے لگ چکے ہیں واشنگٹن سندر کی گیند بازی پر اگلی گیند راؤنڈ وکٹ سے پیرو پار سویپ کر دیا بلے باز پرتوی شاہ نے گین جاتے ہوئے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کی طرف ایک اور چوکے کے لیے یہ ہیٹ ٹرک اور باؤنڈریز پرتوی شاہ کے دوارہ کمال کی بلے بازی چار گیند ہیں اور یہ چار چوکے تھوڑی سی شاہ تھی آف سٹم کے باہر تھی یہ گیند کٹ کرنے کی کوشش پہلے سویپ مارا اس بار کٹ مارا باؤنڈریز کے بعد یہاں پر سولہ رن ڈلی کپٹلز کی ٹیم بینہ کسی وکٹ کے نقصان پہ واشنگٹن سندر دائیں ہاتھ کے پرتوی شاہ کوئی سوبر کی سیکنڈ لاز ڈیلیوری اور سامنے واشنگٹن سندر تیار نظر آ رہے ہیں سندر کی گیند دائیں ہاتھ کے پرتوی شاہ کوئی سوبر کی پانچوی گیند راؤنڈ وکٹ سے آف سٹم کے باہر ڈالی بھی گیند سامنے کی طرف ہوا میں اٹھا کا مارنے کی کوشش کر رہے تھے گیند سیدھا ہوا میں چلے گئی ہے پیلڈا پیچھے موجود اور ایڈن مارک رم نے ادھر کوئی گلتی نہیں کی ایک بہت ہی آسان سا کیچ پکڑ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ڈلی کیاپٹلز کی ٹیم نے یہ پہلا وکٹ گوا دیا ہے یہ راؤنڈ وکٹ سے گیند تھی آف سٹم کے باہر انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش کر رہے تھے گیند کے اوپا بلے باز پرتوی شاہ لیکن گیند بلے کا باہری کنارہ لگنے کے بعد ہوا میں کھڑی ہو گئی اور جو کور کے پاس ایک ماتر فیلڈا موجود تھے دوستوں نے کوئی گلتی نہیں کی کور کے فیلڈا نے ایک بہت ہی آسان سا کیچ پکڑ کے اس کھلاڑی کو کر دیا ہے چلتا ڈلی 16 رنوں کے اوپا گوا تھی ہوئی ہے پہلی وکٹ اور ڈلی کیاپٹلز کی ٹیم اس ماچ میں پانچ گیندوں کے اوپر چھے رنوں کے اوپا ایک وکٹ واشنگٹن سندر کو مل چکی ہے ان کے پہلے ہی اوور کی پانچوی گیند کے اوپر ان کو یہ سفل تھا نئے بلے باز آؤٹ ہونے کے بعد دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اتر رہے ہیں جیک فریزر مک گرک ایک بہت اچھے بلے باز ہیں وہ سپھوٹک بلے باز دوستوں مانے جاتے ہیں جیک فریزر مک گرک جیک فریزر مک گرک نئے بلے باز کے روپ میں بیٹنگ کرنے کے لئے اترتے ہوئے اگلی گیند جیک فریزر مک گرک کو راؤنڈ وکٹ سوفٹم کے باہر ڈالی بھی گیند تھی کٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس گیند پر بلے کا باہری کنارہ چھوڑ کر گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچی باقی کا کام وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے اس گیند کو وہاں فیلڈ کر لیا ہے ڈلی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے سولہ رنوں کے اوپا فیلہال اور سولہ رنوں کے اوپا ایک وکٹ اس کھیل کے اندر پہلے اوبر کی سمافتی کے بعد پہلے اوبر کا جو کھیل تھا وہ اسی بیٹ سمافت ہو چکا ہے تیز گیند باز آپ کو بھوو نیشور کمار اپنے نئے اوبر کی شروعات کے ساتھ اتر رہے ہیں بھووی اپنے نئے اوبر کی شروعات کے ساتھ بائیں ہاتھ کے ڈیویڈ وارنر جو کی سننے پہ کر رہے ہیں بلے بازی اس مقابلے میں وہ آپ کو بیٹنگ کریس پہ تیار نظر آ رہے ہیں ڈلی کیاپٹلز سولہ پر ایک ہے بھوو نیشور کمار اپنے نئے اوبر کی شروعات کی پہلی گین لے کے چل رہے ہیں پرتوی شوہ نے اپنا کام کر دیا ہے بابا رلی جی کا کہنا یہ تو بات آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بابا رلی جی پرتوی شوہ کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا گیند بازی میں تیز گیند باز بھوو نیشور کمار اب آ رہے ہیں واپس اپنے نئے اوبر کی شروعات کرنے کے لیے تیز گیند باز آز دو سو چھیا چھٹ بنائیں ایس ار ایچ کی ٹیم نے اپنے بیس اوبروں کی سماؤتی پہ کمال کی گیند بازی کمال کی بلے بازی آج کے اس مانچ میں سن رائزر سہدر آباد نے دوبارہ سے کر کے دکھائی ہے جیک فریزر مگھو کے لیے نئے اوبر کی شروعات کی پہلی گیند آتی ہوئی اوبر دو وکیٹ سے بھوو نیشور کمار کی یہ پہلی گیند آف سٹم کے باہر تھی فلر لینڈ ڈیلیوری آف سٹم کے اوپر تھی اپنے فرن فٹ پر آئے سامنے کی طرف بائیں ہاتھ کے بلے باز دیویڈ وارنر نے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی لیکن گیند بلے کا بہاری کنارہ چھوڑ کر سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں چلی گئی ہے باقی کا کام وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے اس گیند کو فیل کر لیا اگلی گیند بھوو نیشور کمار کی یہ اس اوبر کی دوسری گیند ڈالیں گے لیکن پہلی گیند کیوں کی وائٹ تھی اسی وجہ سے دوستو کھاتے میں ایک رن اور جوڑ لیجئے اور جو سکور ہے دلی کیاپٹلز کی ٹیم کا وہ اٹھارا رنوں کے پہ پہنچا اٹھارا رنوں کے اوپے ایک وکیٹ دو اوبر کی ایک اوبر کی سمافتی کے بعد اگلی گیند آف سٹم کے باہر ایک باہر پھر یہ گیند بہت زیادہ باہر تھی اور اتنی زیادہ باہر کہ ایک باہر پھر امپائر کا یہ وائٹ گیند کا اشارہ آتا وہاں گوللین پہ ڈالی ہوئی گیند آف سٹم کے باہر باہر جاری تھی جیک فریزر میک گرک کے سامنے کل رہے ہیں بائیں ہاتھ کے ڈیویڈ وارنر کے لیے اور ڈیویڈ وارنر نے اس گیند کو دیکھ کے جانے دیا کیونکہ بہت زیادہ یہ گیند جو ہے وہ سوئنگ ہو کر باہر کی طرف نکل رہی تھی اسی وجہ سے یہ وائٹ بال کا اشارہ اور اس وائٹ بال کا اشارہ کے ساتھ ڈلی کیاپٹلز انیس رنوں کے پہ پہنچی ایک وکیٹ کے نقصان کے بعد ایک دس ملو ایک گیند کی استمافتی پار اب بھی ویڈیو کو فڈا فٹ لائک کریں دوستو میزارو پور سے ٹنگالی سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور مطر بہت بہت سواگت ہے آپ کا اگلی گیند آف سٹم کے باہر گیند بلے پر ٹکرا کے سیدھا پہنچی سویپا کوا کی طرف لیکن جب تک اس گیند کو وہاں سویپا کوا کا فیلڈر فیل کر کے تھرو کر پاتا ان دونوں ہی بلے بازوں نے دوڑتے ہوئے بھاگ کر ایک رن اور لے لیا ہے اگلی گیند کے لیے دوبارہ سے تیار نظر آ رہے ہیں گیند باز اور سامنے آپ کو بلے بازی کریس پہ جو موجود ہیں وہ آپ کو بیس رنز ہو چکے ہیں بینہ ایک وکیٹ کے نقصان کے بعد ڈلی کیپٹلز کی ٹیم کے لیے اگلی گیند کا سامنہ کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں کھلاڑی اوہ ود وکیٹ سے لیکسٹم کی لائن پہ بھوو نشور کمار کی گیند آف سٹم کے باہر تھی ٹپا کھانے کے بعد جیک فریزر میک گو کے لیے اور باہر کی طرف یہ گیند جاری تھی کچھ حال لیتی ہوئی آخری سمیے کے اوپر بلے باز نے اپنے بلے کے موں کو کھولا لیکن گیند بلے پر ٹکرا کے سیدھا پوائنٹ کی طرف پہنچی باقی کا کام وہاں پوائنٹ کے فیلڈر نے کر لیا ہے فیلڈ دلی پہنچی اس سمیے 20 رنو کے اوپر جیک فریزر میک گوک بلے بازی کریس پہ تیار نظر آ رہے ہیں اس اگلی گیند کا سامنہ کرنے کے لیے شاٹ تھی کٹ کر دیا گیند بلے پر ٹکرا جاتی بھی دیپ پوائنٹ باؤنڈری کی طرف چار رنو کے لیے تھوڑی سی شاٹ پچ ڈیلیوری آؤٹسائیڈ دی آف سٹمپ انتظار کیا فرن فٹ پر آئے شاٹ پچ ڈیلیوری کو کٹ کر دیا بلے کے بیچ بیچ لے کے جیک فریزر میک گرگ نے اور گیند جاتی بھی ڈیپ بیک ورڈ پوائنٹ باؤنڈری کی طرف چار رنو کے لیے دلی پہنچ گئی ہے چوبیس رنو کے اوپر ایک وکیٹ کے نقصان پہ بھووو نے شرکمار کی سوبر کی چوتھی گیند آنے جا رہی ہے اوہ دے وکیٹ سے آف سٹمپ کے باہر یہ گیند آخری ستمہ کے اوپر اپنے بلے کے فیس کو کھول کے ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کی طرح بلے باز نے گائیڈ کر دیا ہے لیکن جب تک اس گیند کو ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کا فیلڈر وہاں فیلڈ کر کے تھوڑ کر پاتے تب تک ان دونوں بلے باز نے بھاگتے ہوئے دوڑ کر یہ ایک رن پورا کر کے دلی کو 25 رنوں کے اوپر پہنچا دیا ہے اس سنگل کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے ڈیویڈ وارنر کے پاس بھی واپس آ چکی ہے وارنر ایک گیند پہ ایک بنا کا کھیلتے ہوئے دوسری طرف جیک فریزر مکگوگ چار گیندوں میں پانچ رنز بنا کا کھیلتے ہوئے ڈلی کیاپٹلز کو 110 گیندوں میں 242 رنوں کی آوش شکتہ یہ ماتھ جیتنے کے لیے چاہیے جہاں اگلی گیند بھوو نے شرکمار کی اوود وکیٹ سے بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے گلیند پہ ڈالیوی گیند ٹپاکھا کے بھوو نے شرکمار کی بائیں ہاتھ کے بلے باز وارنر کے لیے اور باہر جاری تھی اور وارنر نے اس گیند کو کٹ کرنے کی کوشش کی بلے پر یہ گیند ٹکرا کے سیدھا پہنچی پوائنٹ کی درشاہ میں اور باقی کا کام وہاں پوائنٹ کے فیلڈر نے گیند کو فیل کرتے ہوئے وہاں واپس کر دیا ہے تو سکور جو ہے وہ اسے میں ہو چکا ہے بڑھ کر پچیس رنز پچیس رنوں کے اوپر ایک وکیٹ ایک دس ملو پانچ گیندوں کے سمافتی پر بھوو نے شرکمار اپنا یہ پہلا ہی اوور ڈال رہے ہیں اس کھیل میں بھووی کی اگلی گیند شاٹ آف سٹمپا بلے کا لیڈنگ ایج گیند ہوا میں چلے گئی اور گیند سیدھا میڈ آف کے پاس پہنچ گئی ہے میڈ آف کے فیلڈر نے وہاں کوئی گلتی نہیں کی ایک بہت ہی آسان سا کیچ پکڑ لیا ہے میڈ آف کے پاس اس پل اینڈ ڈیلیوری کے اوپا بائیں ہاتھ کے بلے باز ڈیویڈ وارنر سامنے کی طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوسرے اوور کی آنکھری گیند کے اوپار لیکن گیند بلے کے باہر ہی ہوا میں کھڑی ہو گئی اور جو میڈ آف کا فیلڈر موجود تھا دوستو انہوں نے کوئی گلتی نہیں کی ہے ایک بہت ہی سرل سا کیچ پکڑ کے ڈیویڈ وارنر کو بھی چلتا کر دیا ہے بھوو نیشور کمار نے ڈیلی نے گوایا پچیس رنوں کے اوپر یہ دوسرا وکٹ اور بہت ہی خراب شاٹ کھیل کے یہ آؤٹ ہو کا واپس پویلین جا رہے ہیں ابھی شیک پورل دوستو نئے بلے باز کی روپ میں بیٹنگ کرنے کے لئے اتر رہے ہیں اس کھیل میں ابھی شیک پورل ایک اور اچھے کھلاڑی ہیں بیٹنگ کر سکتے ہیں بہت اچھی بلے بازی کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا دے چلیں کہ ابھی شیک پورل اس مقابلے میں بلے بازی کرنے کے لئے جو اتر رہے ہیں وہ آپ کو نمبر چار کی پوزیشن پہ اتر رہے ہیں آج کے اس مقابلے میں تو بھوو نیشور کمار کا اوور ہو چکا ہے سمافت بھوو نیشن کمار کے اس سوبر کی سمافتی کے بعد گین بازی میں تبدیلی اور کپتان جو ہیں اس دوسرے چھوڑ سے نئے گین باز کو لے کر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیلحال تب تک آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ویڈیو کو فٹا فٹ آپ لوگ بھی لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا کیونکہ اگلی گین کو واپس سے لے کر تیار نظر آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے بھلے باز یہاں پر جیک فریزر مک گرگ جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں یہ اووڑ دبکیٹ سے اگلی گین لے کے چلے سامنا کرنے کے لیے بھلے باز دوبارہ سے تیار آف سٹم کے باہر ڈالی ہوئی گین اور اس گین کے اوپر جیک فریزر مک گرگ نے کور کے اوپر سے لانچ کر دیا گین بھلے پر ٹکرائی دو فیلڈروں کے بیچ میں سے چار رنوں کے لیے نئے اوبر کی شروعات پر پہلی گین پر ایک بار پھر چوکا آتا ہوا واشنگٹن سندر اپنے نئے اوبر کی شروعات ڈال نہیں آئے تھے اور جیک فریزر مک گرگ نے پہلی گین پر چوکا لگا دیا ہے اگلی گین تھوڑی سی شارٹ بیک فٹ پہ گئے بلے کے بیچ ہو بیچ لیا گین کو پل کر دیں گے میڈان کے اوپر سے یہ ایک اور چوکا جیک فریزر مک گرگ کے بلے سے یہ دوسری گین پر یہ دوسرا لگا تار چوکا آتا ہوا تھوڑی سی شارٹ تھی فریزر مک گرگ کو بیک فٹ پہ گئے بلے کے بیچ ہو بیچ کر کے میڈان کے اوپر سے لاؤٹ کر دیا تھا لانگ آن باؤنڈری کے طرف بیک ٹو بیک باؤنڈریز اور جیک فریزر مک گرگ تیرہ رنوں کے پر پہنچے ایک اور فلائٹے ڈیلیوریز بار اور جیک فریزر مک گرگ نے لانگ آن باؤنڈری کے اوپر چہ رنوں کے لیے فلائٹ دیوی گین تھی جیک فریزر مک گرگ کو واشنگٹن سندر کی طرف سے واشنگٹن سندر کی اس گین کے اوپر اپنے پیروں کو آگے نکال کے جیک فریزر مک گرگ نے سامنے کی طرف ہوا میں کھڑا کر دیا اور گین سیدھے لانگ آن باؤنڈری کے اوپر سے پہنچ گئی ہے درشک دیرگاہوں میں آدھے درجن رنس اور یہاں دلی کیاپٹلز کے جو بلے باز ہیں وہ بڑی ہی تھی اس گتی سے بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگلی گین ایک اور فلائٹی ڈیلیوری ایک اور چوکا دو فلڈروں کے بیچ میں کھیلا گیا یہ گیپ میں شاٹ آف سٹم کے باہر تھی شاٹ گین تھی مڈ آف اور کور کے بیچ میں سے گیپ میں پنچ کر دیا اور گین دیکھتے ہی دیکھتے کور اور مڈ آف کے بیچ میں سے چار رنوں کے لیے تھوڑی سی شاٹ آف سٹم کے باہر چار رنوں کے لیے اور دلی کپٹلز پہنچ چکیے تیرالیس رنوں کے اوپر دو وکٹوں کے نقصان کے بعد ایک اور فلائٹی ڈیلیوری جیک فریزر میک گھرک کی راؤنڈ وکیٹ سے بلے باز پیچھے گئے اس اوپر کی طرف ڈالیوی گین کو اور لانگ آف کے اوپر جیک فریزر میک گھرک نے پہنچا دیا لانگ آف سی مہارکہ کے اوپر ایک اور چھکا سندر کی گین تھی راؤنڈ وکیٹ سے کریس کے کونے سے آف سٹم کے باہر تھی ہلکا سا پیچھے کی طرف گئے بلے باز اور گین کو سامنے کی طرف گین باز کے سر کے اوپر سے اٹھا کے ہوا میں کھڑا کر کے لانگ آف باؤنڈری کے اوپا پہنچا دیا بلے باز جیک فریزر میک گھرک کے بلے سے کمال کی ہٹ اور گین درشک دیرگاہ میں آدھے درجن رنس مل گئے ہیں بلے باز جیک فریزر میک گھرک کو کیا شروعات ہے جیک فریزر میک گھرک دیکھتے ہی دیکھتے انڈیس پہ پہنچے اگلی گین ایک اور شارٹ گین ایک بار پھر میڈ آف کے اوپر سے لانگ آف سیما رکھا کے بار ایک اور چھکا تیز گین تھی آف سٹمپ جیک فریزر میک گھرک کے لیے ہلکا سا بیک فٹ پہ گئے جیک فریزر میک گھرک اور گین کو مڈ آف کے اوپر سے ٹپا دیا اور ایک بار تیز گچ کے گھیرے کو ٹپانے کے بعد گین کو پہنچا دیا بلے باز نے لانگ آف باؤنڈری کے اوپر سیدھے درشک دیرگاہوں میں اور یہ پورے چھے رنس اس گین کے اوپر مل گئے ہیں بلے باز کو اور اس چھکے کے ساتھ ہی ڈلی کیاپٹلز کی ٹیم پچپن رنوں کے اوپر پہنچ چکی ہے بینہ کسی دو بک ٹوکن اکسان کے بعد اور آپ کو بتا دیں کہ یہ تیسرے اوبر کا کھیل جو اوبر سمافت ہو چکا ہے ہوو نیشر کمار اپنے دوسرے اوبر کی شروعات کرنے آنے جا رہے ہیں اس دوسرے چھوڑ سے لیکن ڈلی کیاپٹلز اس سمیں پچپن رنوں کے اوپر دو بکٹے کیول تین اوبروں کی سمافتی پر اور ایک بہت ہی تیز ترار شروعات اس مقابلے میں ڈلی کیاپٹلز کی ٹیم کی طرف سے ہو چکی آل ریڈی ہوو نیشر کمار اپنے نیوبر کی شروعات کی پہلی گین لے کے چلے دائیں ہاتھ کے بلے باز ابھی شیک پوریل کے لیے جس طریقے سے دوسرے بلے باز نے بیٹنگ کیے اسی طریقے سے ان کو بھی کھیلنا پڑے گا لیکن ابھی شیک پوریل کے لیے پہلی گین شاٹ آف سٹم پر گللین پر ڈالیوی گین ٹپا کھا کے باہر گئی آخری سمیں کے اوپر بلے کے فیس کو کھولنے کی کوشش بلے کا کنارہ چھوڑ کر گین سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچی باقی کا کام وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے گین کو وہاں فیلڈ کر لیا ہے یہ گللین پر ڈالیوی گین تھی ٹپا کھانے کے بعد باہر جاری تھی بلے کا باہری کنارہ چھوڑ کر گین سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی ہے اور باقی کا کام وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے اس گین کو فیلڈ کر لیا دلی سمیں پہنچ چکی ہے سنتاون رنوں کے اوپر دو وکٹوں کے نقصان کے بعد بھوب نے شرکمار کی اگلی گین اووید وکیٹ سے بائیں ہاتھ کے بلے باز کو شارٹ گین ڈالی گئی پل کر دیا ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری پر پہلا رن پورا کریں گے دوسرے کا کال کیا بلے باز نے اور جب تک اس گین کو ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کے پاس سے فیلڈا وہاں فیل کرتا ترو کرتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑتے ہوئے بھاگ کر ارائیم سے دوڑ کر یہ دو رن پورے کر لیا ہیں تو شارٹ گین تھی ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کی طرح پل کر کے دو رنوں کے لیے دو رنوں کے ساتھ بائیں ہاتھ کے ابھی شیخ پورل بلے بازی کریس پہ تیار نظر آ رہے ہیں اس میں انہتر رنوں کے پہ ہیدر آباد تھی یہ ایک اور چوکہ بائیں ہاتھ کے پورل کے بلے سے بھوو نیشر کمار کی گین تھی آف سٹم کے اوپار پوائنٹ اور کوا پوائنٹ کے بیچ میں قدموں کا استعمال کر کے ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کی طرح ڈیپ کوا پوائنٹ باؤنڈری کی طرح ڈرائیو کر دیا اور یہ پورے چار رنوں کے لیے گوڑ لیند پہ ڈالی بھی ابھی شیخ پورل کے لیے آف سٹم کے بہار یہ گین تھی قدموں کا استعمال کیا بلے باز ابھی شیخ پورل نے کور اور کور پوائنٹ کے بیچ میں سے فیلڈر موجود تھے نہیں دونے ہی فیلڈروں کے بیچ میں سے گین کو گیپ میں کھیل کے یہ پورے چار رن بٹور لیے ہیں اور ڈلی کیاپٹلز کی ٹیم ابھی شیخ پورل چار گیندوں میں چھے بنا کر آف سٹم کے بہار یہ گین آف سٹم پر آکے سکوپ مارنے کی کوشش ابھی شیخ پورل کے دوارا لیکن گیندوں بلے کے بیچ ادھر کوئی سمپرک نہیں ہوا گیند سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی ہے یہ اور باقی کا کام جو تھا وہ وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے اس گیند کو وہاں فیل کر لیا ہے رن لینے کا کوئی بھی موقع اس گین پر گین باز جو ہیں وہ نہیں دینے والے ہیں اچھی گین تھی آف سٹم پر آکے سکوپ مارنے کی کوشش کر رہے تھے بلے باز لیکن پوری طریقے سے اس گیند کی لائن کو یہ مس کر گئے اور گیند سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی ہے ڈلی کیاپٹلز کی ٹیم پہنچ چکی ہے اس سمیں ایک سٹھ رنوں کے اوپر ایک سٹھ رنوں کے اوپر آپ کو دو وکٹے ہو چکی ہیں چھے اوور تین اوور اور پانچ گیندوں کی سمافتی پہ بہو 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 نے شرکمار کی اگلی گیند سامنے آپ کو جیک فریزر میک گرک نون سٹرائکر رین پہ موجود ہیں انتیم گیند کا سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں ابھی شیک پوریل ابھی شیک پوریل کے لئے یہ گیند پہ ڈالی ہوئی گیند آف سٹم کے باہر تھی آخری سمیں کے اوپر بائیں ہاتھ کے بلے باز ابھی شیک پوریل نے اس یورکر لین کے گیند کے اوپر سامنے کی طرف جیسے تیسے ڈرائیو کر دیا لیکن گیند بلے پر ٹکڑا کے واپس گیند باز کی طرف پہنچ گئی اور باقی کا کام گیند باز نے اس گیند کو فیلڈ کر لیا ہے اپنے فالت رو میں اور یہ اوور کی جو ہے وہ سمافتی ہو چکی ہے ڈلی پہنچا ایک سٹھ رنوں کے اوپر دو بکٹو کے نقصان پہ بھوو نیشر کمار کھا یہ دوسرا اوور بھی سمافت ہو گیا ہے اس کھیل کے اندر یہاں سے دوستو ڈلی کیاپٹلز 96 گیندے رہے گئی ہیں باقی کیول اور اگلی 96 اور گیندوں کے اوپر اس مقابلے میں جیتنے کے لئے چاہیے لگ بھگ 206 رنس جو کی آسان نہیں ہونے والا ہے بہت سارے رنوں کی آوشکتہ اس کھیل میں ابھی بھی چاہیے اس ٹیم کو یہ میچ میں بازی مارنے کے لئے جو کی پوسیبل نہیں ہے دوستو آپ کو 206 رنس بنا پانے آپ کتنا بھی تیز کھیل لیجیے بہت زیادہ کٹھن ہونے والا ہے اس میچ میں اتنے سارے رنس جو ہے وہ چیز کر پانا گیند بازی میں تبدیلی کپتان پیٹرک کمینز خود آ رہے ہیں اب نے نیوبر کی شروعات کی پہلی گیند کو لے کر پیٹرک کمینز کے نیوبر کی شروعات کی پہلی گیند اووہ دوکیت سے گیند بازی کرنے کے لئے دوبارہ سے تیار لیکسٹم کی لائن پر ڈالی بھی گیند پیرو کے پاس آن سائیڈ میں گیند کو موڑ دیں گے اور گیند جو ہے وہاں پر ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کی طرف گئی اور جب تک اس گیند کو ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کا فیلڈر فیل کر کے تھوکر پاتے ایک رن کے لئے پیرو پر ڈالی بھی گیند تھی پیرو پر آتی بھی گیند کو آرام سے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کی طرف بلے باز نے کھیل کے یہ دوڑ کے بھاگ کر جو ہے وہ ایک رن پورا آئی پیل دو آج 24 دلی کیپٹلز ورسس سنرائزرز ہیدر آباد میڈ آن اوپر ہے میڈ آف اوپر ہے پیٹرک کمینز کی گیند شوٹ آف سٹم پر یہ سکویل کٹ کر دیا گیند جاتی بھی دیپ باؤنڈری کے باہر چار رنز کے لیے تھوڑی سی شوٹ تھی آف سٹم کے باہر یہ گیند تھی انتظار کر رہے تھے اس گیند کا بلے باز اور جیسے دیکھا کہ تھوڑی سی شوٹ پچ ڈیلیوری آؤٹسائی آف سٹم ویسی بلے باز نے اس گیند کو یہ سکویر کٹ لگا دیا گیند بلے کے بیچ و بیچ ڈکرانے کے بعد سیدھا ڈیپ باہر پوائنٹ باؤنڈری کے باہر نکل گئی ہے سیدھے چار رنوں کے لیے بہت ہی سندر شوٹ اور اس سندر سے شوٹ کے ساتھ دوستو سکور چھ 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 رنوں کے اوپر پہنچ اس مقابلے میں اگلی گیند قدموں کا استعمال انسائیڈ آؤٹ سٹرو گیند جاتی وی ڈیپ کوا باؤنڈری کے طرف ایک اور چوکہ پیٹرک کمینز پہنچ کے کور کے اوپر سے گیند کو بلے باز نے انسائیڈ آؤٹ سٹرو لگا دیا گیند بلے کے بیچ وی بیچ ٹکرائی اور گیند سیدھا ایک سٹراک آوہ باؤنڈری کے اوپر سے اوڑتی وی نکل کے چلے گئی ہے یہ پورے چار رنوں کے لیے بہت سندر شارٹ اس گیند کے اوپر بلے باز نے لگایا تھا اگلی گیند آف سٹم کے اوپر اپنے پیروں کو آگے نکال کے بلے کے بیچ وی بیچ لے کے میڈ آف کی طرح کھیلا گیند بلے پر ٹکرائی گیند جاتی سیدھا میڈ اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے بلے باز دوبارہ سے تیار نظر آ رہے ہیں یہ دائیں ہاتھ کے جیگ فریزر مک گر کو لک سٹم پہ گئے انسائی آؤٹ سٹروک گین جاتی بھی دیپ ایک سٹرک آوہ باؤنڈری کی طرف اور یہ ایک اور چوکہ آف سٹم پر ڈالی بھی یہ فل لین ڈیلیوری تھی اور اس فل لین ڈیلیوری کے اپنے فرن پٹ پر آکے بلے باز نے گین کو ڈرائیو کر دیا کور اور ایک سٹرک آوہ کے بیچ میں سے پورے چار رنوں کے لیے اور جیگ فریزر مک گرک نے کمال کی بلے دادی جو وہ کر دکھا دی ہے ایک بہت ہی کمال کی پاری کھلتے ہوئے اس میں جیگ فریزر مک گرک اور ڈلی کی پر دی رنوں کے اوپر دیکھتے ہی دیکھتے اس خیل میں اگلی گین ہوا میں شارٹ پیٹرک کمینز کے پہلے آخری گین گین جاتی بھی ایک لیند بول ایلک سٹم کی لائن کے اوپ آن سائی میں اٹھا بلے باز نے لوفٹ کر دیا اور گین بلے کے بیچ اور بیچ ٹکرانے کے بعد سیدھا لانگ آن باؤنڈری کے اوپر اٹھتی وی نکل کے چلے گئی دیپ سکوئر ایک باؤنڈری کے باہار چھے رنوں کے ساتھ ہی ڈلی پہنچ ایک ایسی رنوں کے دو وکٹ پانچ اوبروں کی سمافتی کے بعد جیک پریز در میک گھرک تیرہ گیندوں میں چھ آلیس رنز بنا کے گیند باز میں بائیں ہاتھ کے ٹی نٹراجن کپتان جو ان کو یاد کر رہے ہیں اس سمعہ پردرشن کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں اس کھیل میں بائیں ہاتھ کے نٹراجن کی گیند سامنے آپ کو سٹرائک کے پہ ایک بائیں ہاتھ کا بلے باز موجود کریز پہ سٹمز کی لائن پر فیلڈر نے فیلڈ کر کے واپس کر دیا ہے تین اٹراجن اپنے نئے اوبر کی شروعات کی پہلی گیند کے اوپا کوئی رن نہیں دیں گے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز تین اٹراجن اپنا یہ پہلا ہی اوبر ڈال رہے ہیں اس کھیل کے اندار دلی کی سمعہ 80 رنوں کے اوپا پہنچ دو وکٹ کے نقصان پہ تین اٹراجن کی اگلی گیند اوبد وکٹ سے سامنا کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کے بلے باز سٹرائک کے اوپا تیار ہیں اور بائیں ہاتھ کے اوپی شیئک بورل کے لیے ایک اور یور کر لین کی گیند تین اور سٹمپس کے اوپر آخری سمعے کے اوپر اپنے بلے کے فیس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گیند جو ہے وہ بلے کا بہاری کنارہ چھوڑتی ہوئی سیدھا وکٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی ہے آخری سمعے بلے باز جو گیند کو دیپ تھرڈ ون باؤنڈری کی طرف گائی کرنے کی کوشش لیکن گیند سیدھا پہنچ شاٹ تھرڈ ون پہ اگلی گیند لے چلے بائی ہاتھ کے ٹی نٹراجن لیکسٹم کے باہر جاری تھی لیکسٹم کے امپائر نے اسی بیچ دیمی گتی کی گیند تھی اور یہ ٹپا دیلیوری پہ امپائر کا یہ وائٹ بال کا اشارہ ڈلی کپیٹلز کی ٹیم پہنچ 82 رنوں کے پہ دو وکٹ ہیں اس میں ٹین اٹراجن دو گیندوں کی سمافتی ہو چکی ہے اس خیل میں اب ایک بار ویڈیو کو فڈا پٹ لائک کر دیجے سب سب سکرائب کر دیجے گا ابھی شیخ پوریل آز ڈلی بھی دوستو دوستو سرسٹ کا پیچھا کرنے اتری ہے ابھی شیخ پوریل ایک اور لیکس ٹرم کی لائن پہ گیند آن سائیڈ میں اٹھا کا مار دیا میڈ آن کے اوپر سے ایک بار تیز گچ کے گھیرے کو ٹپا کر لونگ آن باؤن ری کی طرف چار رن کے لیے لیکس ٹرم کی اوپر تھی اور لیکس ٹرم کی اوپر ڈالی وی گیند کو لونگ آن باؤن ری کی طرف کھیل دیا بلے باز نے پورے چار رن کے لیے چار رن کے ساتھی 86 رن کے اوپر دو وکٹ ہیں سامنا کرنے کے لیے دیار بلے باز نٹ راجن کی گیند سکوپ مارنے کی کوشش لیکن گیند اوبل کے بیچ کوئی سمپر نہیں گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستان میں پہنچ گئی باقی کا کام وکٹ کے پیچھے شارٹ پیچ ڈیلیوری کے اوپر سکوپ مارنے گئے آف سٹم پر آکے لیکن گیند کی لائن کو پوری طریقے سے مس کر گئے اور گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستان میں پہنچ گئی ہے اگلی گیند باہ ہاتھ کے نٹراجن کی آ رہی ہے سامنے آپ کو بلے باز جو ہیں وہ دوبارہ سے تیار نظر آ رہے ہیں او وکٹ سے گیند باز تی نٹراجن آپ کو بتاتے چلیں آپ کو سٹرائک پہ پوریل ایکسٹرم کی لائن پہ تیز گتی کی گیند پوریل میڈان کے اوپر ٹپانی کی کوشش لیکن گیند سیدھا میڈان کے پاس پہنچ گئی تیز گج کے گھیرے میں اور میڈان کے فیلڈر نے اس گیند کو فیل کر کے وہاں واپس کر دیا رن لینے کا کوئی موقع نہیں دیں گے تی نٹراجن بائی ہاتھ سے اووہ دو وکٹ سے تی نٹراجن کی انتیم گیند اس چھٹے اوور کے اندر اس لے چل رہے ہیں دیپ سکوئر ایک باؤنڈری کی طرح پہلا رن پورا کریں گے دیپ سکوئر ایک باؤنڈری کا فیلڈ ہے جب تک فیل کر پاتا باؤنڈری کے قریب سے تب تک ان دونوں بلے باز انہیں دوڑ کے بھاگ کر ایک اور رن لے لیا ہے سکور 88 رن کے اوپ پہنچ 88 رن کے اوپ دو وقت دل لی کی ٹیم اور نٹراجن کا یہ جو پہلا اوور تھا وہ سمافت ہو گیا ہے آنے والے بلے باز کی ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں دوستو دل لی باز اس کے بعد بات بات کرنے کے لئے اتریں گے اگر بلے باز میں دل لی کی ٹیم کے اندر آپ کو بات کرنے کے لئے جو اتریں گے وہ ہوں گے نمبر چار کی پوزیشن پر بائیں ہاتھ کے رشب پانت نمبر پانچ کی پوزیشن پر اتریں گے آپ کو اس مقابلے میں نمبر چھے کی پوزیشن پر وہ آئیں گے دائیں ہاتھ کے ٹریسٹن سٹپس ایک اور کمال کے کھلاڑی ہیں ٹریسٹن سٹپس ٹریسٹن سٹپس آپ کو نمبر پانچ کی پوزیشن پر چھے کی پوزیشن پر بیٹن کرنے اتریں گے نمبر سات کی پوزیشن پر دوستو آپ کو اس میچ کے اندر بلے بازی کرنے جو اتریں گے وہ ہوں گے آپ دائیں ہاتھ کے سپن گین باز للی تی یادو ایک اور بہت اچھے کھلاڑی ہیں للی تی یادو آپ کو اس مقابلے میں نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے ہمیں نمبر سات کی پوزیشن پر للی تی یادو کے بعد نمبر آٹھ کی پوزیشن پر دوستو جو بلے بازی کرنے اتریں گے اس میچ میں وہ ہوں گے آپ کلدی پی یادو بہت اچھے کھلاڑی بھی ہیں کلدی پی یادو تو کلدی پی یادو نمبر آٹھ پر نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے کلدی پی یادو کے بعد نمبر نو کی پوزیشن پر دوستو بیٹنگ کرنے دائیں ہاتھ کے اینرک نوکیا جو ہیں وہ بیٹنگ میں اتریں گے اس کھیل کے اندر اینرک نوکیا کے بعد آپ کو اس میچ کے اندر بلے بازی کرنے کے دائیں ہاتھ کے بلے باز مکیش کمار نمبر 11 کی پوزیشن پر یہ دوستو آپ کو اس میچ کے اندر آنے بلے باز کے نام نظر آ رہے ہیں اور ایک نظر ڈال لیتے ہیں آپ کو کھیل کیونکہ شروع ہونے جا رہا ہے واپس ہے تو ٹی نٹراجن نے اپنے پہلے اوبر میں کافی اچھی گین بازی کی اور ٹی نٹراجن نے پہلے کو لے کر آنے کا جو نرد ہے وہ کر لیا ہے تو سٹراتیجک ٹائم آؤٹ جو ہے وہ سمافت ہو چکا ہے اور سٹراتیجک ٹائم آؤٹ کی سمافتی کے بات کھیل دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ اچھا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دو سو سرسٹ رنوں کا لقش ہے سن رائزر ہیدرباد کی ٹیم کی طرف سے دو سرسٹ رن چیز کرنے ہے اس مائچ میں جو 46 پہ کھیل رہے ہیں 14 گیندوں پہ مار کنڈے کے نیوور کی شروعات کی پہلی گیند اوو دو وکیت سے بلیباز دائیں ہاتھ کے جو فریز دیوی گیند تھی آف سٹم کے باہر تپاکہ کے ٹرن ہو کر باہر جاری تھی بلیباز نے اپنے پیروں کو آگے لے کر آکے گیند کو ڈرائیف کر دیا گیند بلیباز کے بیچ و بیچ ٹکرا کے سیدھا وہاں کور باؤنڈری کی طرف گئی لیکن جب تک اس گیند کو کور باؤنڈری کا فیلڈر فیلڈ کر کے تھرو کر پاتے تب تک ان دون بلیباز نے بھاگ تے وے دوڑ کے یہ ایک رن پورا کر لیا پہلی گیند پہ سنگل دوسری گیند پہ شیخ پوریل نے پیرو پہ ڈالی گیند کو آن سائیڈ میں کھیل کے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کی طرف کھیل کے ایک رن بٹور کے سٹرائک جو ہے وہ یہاں پر کر لیا ہے روٹیٹ سنگل سنگل دو لگتار سنگل سا چکے ہیں دلی نبی رنوں کے پہ پہ دو وک ٹوکن دوارا اور گیند سیدھے درشکوں میں چھے رنوں کے لیے پلائٹ ڈیلیوری تھی دائیں ہاتھ کے بلے باز جیک فریزر مک گھرک کو اور جیک فریزر مک گھرک نے اپنے فرن فٹ کو نکالا لونگ آن باؤنڈری کے اوپر پہنچا دیا اور گیند بہت اونچی اور بہت دور گئی ہے لونگ آن باؤنڈری کے اوپر پندرہ گیند کے اوپر یہ جیک فریزر مک گھرک کا ارد ستک جو پورا ہو چکا ہے فلائٹ دیو گیند تھی اپنے پیروں کو آگے نکالا مار کنڈے کی گیند کے اوپر اور گیند سیدھا پہنچا دیا لونگ آن باؤنڈری کے اوپر درشک دیر گاہ میں آدھے درجن رنوں کے لیے گیند ایک بہت پھر یہ فلائٹ ڈیلیوری ایک بہت پھر یہ گیند ہوا میں شوٹ اور یہ ایک اور چوکا مار کنڈے کی چوتھی گیند آف سٹم پر تھوڑی سی فلائٹ دیو گیند ہم نے پیروں کو آگے کی طرف نکال کے گیند کو لونگ آف باؤنڈری کے اوپر پہنچا دیا اور گیند بلے کے بیچ و بیچ چکرہ کے سیدھے لونگ آف باؤنڈری کے اوپر 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 چھکا مار کے دلی کی ٹیم ایک سو دو رنوں کے اوپر پہنچی ڈلی کی ٹیم پہنچی آپ کو 103 رنوں کے اوپر دو و جہاں اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے بلے باؤنڈری سٹرائک کے اوپر دوبارہ سے تیار نظر آ رہے ہیں آف سٹرم کے بہت باہر یہ گیند ریت سے دور رکھنا چاہتے تی ہے اتنی زیادہ دور ڈال دی انہوں نے کی امپائر نے وائیڈ بول کا اشارہ قرار دیا اس لئے واپس دائیں ہاتھ کے مار کنڈے کی اگلی گیند آتی بھی دائیں ہاتھ کے بلے باز جیک فریزر میک گرک اپنے دیرے دیرے ستا تک بڑھ رہے ہیں ایک بار پھر ہوا میں لگ گیا شاٹ اور یہ ایک اور چھککا اس اوور کی پانچ وی گین پر یہ ایک اور چھککا لگا دیا ہے جیک فریزر میک گرک نے فلائٹ دیوی گین تھی آف سٹم پر بلے باز پیچھے گئے اور گین کو سٹریٹ ڈاؤن دی گراؤنڈ لانگ آف باؤنڈری کے اوپ پہنچا دیا درشکوں میں ایک اور چھککے کے لیے ایک سو نو رنوں کا آکھڑا دلی کی ٹیم کا پہنچ پر اپنے پیروں کو آگے کی طرف نکال کے گین کو گین باز کے سر کے اوپر سے ہوا میں گین کو کھڑا کر دیا اور گین بلے کے بیچ و بیچ ٹکرانے کے بعد لانگ آف باؤنڈری کے اوپر سے اڑتی و گین نکل کے چلے گئی ہے یہ پورے چھے رنوں کے لیے تین چھکیا چکے ہیں مارک انڈے کی اگلی گین اور یہ مارک انتیم گین ہوا میں اٹھا کا مار آگیا شارٹ فیلڈ پیچھے موجود اور ڈلی کی ٹیم نے گوا دیا ہے یہ تیسرا وکیٹ فلائٹ دیوی گین آف سٹم کے باہر بہت دور رکھی تھی سامنے کی طرف چھکا مارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گین بلے کے بلکل ٹو این پر ٹکرانے کے بعد ہوا میں کھڑی ہو گئی اور جو لانگ آف باؤنڈری کا فیلڈ موجود تھا انہوں نے کوئی گلتی بھی نہیں کی ہے ایک بہت آسان سا کیچ پکڑ کے اس کھلاڑی کو کر دیا ہے چلتا اور بتا دیں آپ لوگوں کو ڈلی کی ٹیم نے اس کھل کے اندر یہاں وکیٹ کیپر ہنری کلاس نے ایک بہت ہی سہی کی پکڑ لیا ہے فلائٹ ڈیو گین تھی مار کنڈے کی اور مار کنڈے کی گین کے اوپا اس بار ہوا میں گین کو کھڑا کر دیا تھا بلے باز نے جیک فریزر میک گرگ جو کی لگتار چھککے مارنے کے ویلین جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وے اوور کے بعد دلی کیپٹلز نیہ بلے باز نمبر تین کی پوزیشن پر دائیں ہاتھ کے ٹریسٹن سٹپس اتر رہے ہیں بلے بازی میں گین بازی میں آپ کو بائیں ہاتھ کے آل راؤنڈ شاواز احمد آ رہے ہیں آپ کو اس ساتھ وے اوور کی شروعات کے اوپ بائیں ہاتھ کے ابھی شیگ پوریل تیار ہیں نیہ اوور کی شروعات اور یہ ٹریسٹن سٹپس اور ان کے ساتھ ابھی شیگ پوریل پہلی گین کے اوپ چار رنوں کے لئے پہنچا دیا ہے بائیں ہاتھ کے بلے باز ابھی شیگ پوریل نے بہت ہی سندر شوٹ ایس شوٹ پچ ڈیلیوری کے اوپ کٹ مار کے پورے چار رن بٹور لیے ہیں اور ڈلی کی ٹیم پہنچ چکی ایک سو تیرہ رنوں کے اوپر تین وکٹو کے نقصان کے بعد رن ریٹ چل رہا ہے آپ کو پندرہ رن پرتی اوور کے حساب سے ریکوائیڈ ریٹ بارہ کے نیچے ایک اور شوٹ گین سلاش کر دیا دیپ تھرڈ مین اور پوائنٹ باؤنڈری کی طرف ایک اور چوکے کے لیے آف سٹم کے بہار گین تھی آخری سمی کے اوپر بلے کو آگے کی طرف لے کر آکے سلاش کر دیا اور گین بلے کے بیچ اور بیچ ٹکرا کے ڈیپ بیک ورڈ باؤنڈری کی طرف نکل گئی ہے یہ پورے چار رنس مل گئے ہیں بائی ہاتھ کے بلے باس کو ابھی شیگ پوریل کو یہ تیسری گین دیکھ اور چھکا پوریل کے بلے سے بائی ہاتھ سے یہ اگلی گین ڈالی ابھی شیگ پوریل کو قدموں کا استعمال کیا پوریل نے اور آگے بڑھ کر میرپکٹ باؤنڈری کے اوپا اچھال دیا چھے رنوں کے لیے پوریل کا یہ پہلا چھککا ڈلی کیاپٹلز 123 پرتین اور ریکوائیڈ ریٹ 12 کے بھی بہت نیچے آ چکا ہے ساڑھے 11 رن پرتی اوپر کے حساب سے ڈلی کی ٹیم کو یہ جیتنے کے لئے چاہیے جس طریقے سے ڈلی بات کر رہا ہے آج ہیدراباد کو بتاتا واقعی ڈلی بھی کم نہیں ہے ڈلی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لئے بائی ہاتھ کی شیگ پوریل بلی بازی میں تیار 37 رن بنا کے 20 گین دو میں long on mid باؤنری full toss gain پیرو پر ڈالی گین آن سائیڈ میں flick کر دیا تھا ایک رن کے لئے full toss gain تی پیرو پیرو پاس آن سائیڈ میں دیپ سکویر لیک باؤنری کی طرف اٹھا کے مارا گیا یہ shot لیکن جب تک اس gain کو square lake boundary کا fielder field کر پاتا throw کر پاتا ان دونوں بلی باؤنے دوڑتے وے بھاگ کر ایک رن پورا کر لیا ہے score جو نظر آرہا ہے ڈلی کا 125 رنوں کی اوپر 3 وکٹر کے نقصان پر ابھی shake پور اگلی gain کا سامنا کرنے کی لیے تیار round the wicket سے سامنے آپ کو bat increase پر دائیں ہاتھ کے steps تیار shot gain بلے کا باہری کنارہ گین جاتی وے deep third win boundary پہ دوسرے کا call کیا ہے اور جب تک اس gain کو deep third win boundary کا فیلڈر فیلڈ کر کے throw کر پاتے تب تک ان دونوں بلے باز ان دوڑ کے بھاگ کر یہ توسرا run پورا کرنے کے بعد یا تیسرا run بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسی بیچ آف ستم کے باہر gain تھی باک فٹ پہ جا کے بلے کا باہری کنارہ سامنا کرنے کے لیے بلے باز دوبارہ سے تیار نظر آ رہے ہیں راؤن دو وکیٹ سے لیکسٹم کی لائن پر آتی ہوئی gain اور لیکسٹم کی لائن پر آتی ہوئی gain کو بلے باز نے آن سائیڈ میں مور دیا ایک اور چوکا شاباز احمد کے پہلے اوور کو یہاں پھور کر رکھ دیا ہے بلے باز نے لیکسٹم کی لائن پہ gain تھی شاباز احمد کی طرف سے اپنے فرن فٹ کو نکالا اور gain کو بہت آسانی کے ساتھ گیپ میں کھیل دیا اور gain دیکھتے ہی دیکھتے وہاں boundary ropes کے باہر نکل گئی ہے یہ gain اور یہ پورے چار run اس gain کے اوپ رابط ہو گئے ہیں بلے بازوں کو تو شاباز احمد کی سنت team gain پر آتا ہوا ایک اور چوکہ اور ڈلی capitals یہاں پر آٹھ آوروں کی سمافتی کے بعد اس خیل میں تین وکٹے گوا چکی ہے آٹھ آوروں کے خیل کے سمافتی پر شاباز احمد نے اپنے پہلے اوور میں کل ملا کے دیئے ہیں 22 رنس بینہ کسی وکٹ کے نقصان پر اور شاباز احمد کے اس اوور کی سمافتی کے بعد gain بازی میں آپ کو کپتان جو ہیں نئی gain باز کو دیکھتے ہیں کپتان کون سے gain باز کا استعمال کرتے ہیں دوسرے چھوڑ نئی اوبر کی شروعات اور gain بازی میں دائیں ہاتھ کے leg spin gain آ رہے ہیں مہین مار کنڈے مار کنڈے نئی اوبر کی شروعات کی پہلی gain لے چلے اوور دو وکٹ س لائن پہ یہ gain لیکن بلے باز نے پیرو کو آگے نکال کے سامنی کی طرف defend کر دیا again بلے پہ ٹکرانے کے بعد سیدھا سامنی کی طرف گئی mid off کی طرف لیکن جب تک gain کو mid off کا فیلڈر تیل کرتا throw کرتا ایک run بھاگ پورا کر لیں گے ایک run کے ساتھ strike ان دونوں بلے باز نے روٹیٹ کر لیا مار بلے باز نے دوڑ کے بھاگ کر یہ ایک run پورا کر لیا ہے سکور جو نظر آ رہا ہے فیلحال ڈلی capitals کا وہ 133 run وں کے طرح پہلا run پورا کر دوسرے run کا call کیا ہے لیکن جب تک اس game کو deep point boundary کا filter field کرتے throw کرتے ایک run کے لیے ایک run کے ساتھ strike جو وہ rotate کر لیا ہے تو ایک run کے ساتھ 134 run 3 victor کے نقصان کے بعد اور 134 run کے اپر 3 victor ہو گئی ہیں اگلی game mark end off time پار ابھی shake pour کو بڑا shot مارنے کی کوشش لیکن ابھی shake pour is bar اپنی wicket گوا کر واپس جا رہے ہیں pavilion mark end کی یہ 5 gain تھی اور اس 5 gain کے اوپ قدم کا استعمال کر کے نارہ چھوڑ کر سیدھا wicket keeper کے دستانو میں پہنچ باقی کا کام wicket کے پیچھے wicket keeper نے gain کو field کر لیا ہے اور یہ stump out جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے ڈللی 135 runs پہ 4 وقت ہو گئی ہیں مار کنڈے کی 4 gain پہ ملتا وہ ان کو دوسری سفلتا ابھی بایا ہاتھ کے رشب پنت wicket keeper بلی باز آگئے ہیں بلی باز کرنے کے لیے اور آئیے دیکھتے ہیں دوستو رشب پنت اس میچ میں کس طریقی کا پردرشن جو ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں مینک مار کنڈے ایک اوور چار گیندے پچیس رنس اور دو سفلتا ہیں آج میان کمار کنڈے کو اب تک مل چکی ہیں اس خیل میں میان کمار کنڈے ایک اوور چار گیندے میں پچیس رنس دے کے دو سفل تائیں رشب پنت بائی ہاتھ کے بلی باز بات 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 رنوں کرنے گیند کو فیل کر دیا رن لینے کا کوئی موقع نہیں لیکن اگلی گیند کے اپا قدموں کا استعمال شارٹ کور کی طرف پش کر ان دونوں بل بات دوڑ کے بھاگ کر ایک رن لے لیا ہے تو سکور جو ہے وہ دلی کا ہو چکا ہے 136 رن چار وک ٹوکن نقصان پر 90 اوور کی سمافتی کے باد اس کھیل میں دلی کی موجود نظر آ رہی ہے آپ کو 9 اوور میں 136 رن 136 رن کی اوپر چار وک ہو گئی ہیں مار کن ڈے کا یہ جو اوور تھا وہ سمافت ہو گیا ہے مار کن ڈے کے اس اوور کی سمافتی کے چاہیے یعنی کہ جتنے گیندے جتنے رن بنائے ہیں اس سے تھوڑے سے زیادہ چاہیے لیکن ایک اوور زیادہ بھی ہے موقع تو اچھا ہے آپ کو اس میچ کے اندر بازی مارنے کا لیکن کیا دوستو یہ ٹیم بازی مار پائی یہ بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے ایک رن کی پاری ہے اور آپ کو پیٹری کمینز جو کی تیز گین باز ہیں اور بائیں ہاتھ کے بلے باز رشہ پند کو ڈالنے کے لیے پہلی گین دھیمی گتی کی گین فلر لین ڈیلیوری میڈل ایک سٹرم کی لائن کے اوپر فلر لین ڈیلیوری کو واپس کھیل دیا گین باز کی طرف یہ فل لین ڈیلیوری کے اوپر سامنے کی طرف کھیل دیا واپس گین باز کے پاس رن لین کا کوئی موقع نہیں یہ ڈال ڈیلیوری تو یہ اگلی گین پیٹری کمینز کی راؤ وکیت سے فلر لین ڈیلیوری مڈل ایک سامنے کی طرف کھیل دیا واپس گین باز کے پاس اور یہ اگلی گین پیٹری کمینز کی راؤ وکیت سے بائیں ہاتھ کے بلے باز رشب پند کے لیے اور رشب پند نے گین کو بڑے ہی آرام سے ایک اور سنگل کے لئے وہ کھیل دیا ہے پیٹری کمینز کی تیسری گین تھی راؤن وکیت سے شورٹ پچ ڈیلیوری انتظار کر رہے تھے اس گین کا بڑے ہی آرام سے گین کو انہیں پل کر دیا گین بلے پر ٹکرا کے جاتی بھی دیپ سکویر لگ باؤنڈری کی طرف لیکن جب تک گین کو سکویر لگ باؤنڈری کا فیلڈر فیلڈ کر کے تھرو کر پاتے ان دو نئی بلے باز نے دوڑتے وے بھاگ کر یہ ایک اور رنج ہے وہ پورا کر لیا ہے تو شورٹ پیچ ڈیلیوری پہ بہت آسانی کے ساتھ بلے باز نے گین کو پل کر دیپ سکویر ایک باؤنڈری کی طرف کھیل کے ایک رن بٹ لیا ہے جہاں اگلی گین کے لیے پیٹرک کمین تیار نظر آ رہے ہیں دائی ہاتھ کے ٹریسٹن سٹپس پانچ گین دو میں پانچ رنز بنا کھل رہے ہیں سمیں دشتہ پانچ گین دو پانچ دو رنز روکیول ٹاپ کر دیا اور گین جو وہ بلے کے بیچ ٹکرا کے واپس گین باز کی طرح پہنچ گئی ہے اور باقی کا کام وہاں گین باز نے اس گین کو فیلڈ کر کے واپس کر دیا ہے رن نے کہا کوئی بھی موقع جو وہ اس گین پر نہیں دینے والے ہیں پیٹرک کمینس کی ٹرسٹن سٹپس کو گوڑلین پر ڈالی گین دو آف سٹم کے باہر اور اس آف سٹم کے اوپر ڈالی گین کو فرن فٹ پر آکا ڈرائی کیا گین سیدھا کور کی دشا میں اور باقی کا جو کام ہے وہ کور کے فیلڈر نے گین کو فیلڈ کر کے واپس کر دیا ہے ایک رن کے ساتھ 138 رن کے پچ چار وقت اگلی گین پیٹرک کمینس کی لانگ آن باؤنڈری کا ایریا 75 میٹر لانگ آف 65 میٹر 70 میٹر کی باؤنڈری سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ راؤنڈ وقت سے فلر لین ڈیلیوری کو سلیش کیا گین جاتی بھی پوائنٹ پر اپیل کی جار یہ کی آؤٹ کی لیکن امپائر کا نوٹ آؤٹ کا فیصلہ کیونکہ گین زمین پر جو ہے وہ گرنے کے بعد جو وہ باکور پوائنٹ کی دشا میں گئی ہے اور باکی کا کام جو تھا دوست وہ باکور پوائنٹ کے فیلڈر نے گین کو فیلڈ کر لیا ہے اور ڈلی کی اپیٹلز کی ہم بات کر رہے تھے تو ڈلی کی اپیٹلز 138 رنوں کی پہ پہنچ چار وکٹو کے نقصان پہ شروعات کے دس اوور کے باد اس میچ میں ہیں یہ نوٹ آؤڈ کا ڈیسیجن آپ کو تھرڈ امپائر نے قرار بھی دیا ہے ڈلی کی اپیٹلز 139 رنوں کی آوش رکھتا 60 اور گیندوں پہ چاہیے جیتنے کیلئے آج کے دن کی اپیٹلز کی ٹیم دوستو بنا پائے گی 139 اور رن اگلے 60 گیندوں پر یہ بہت ہی بڑا سوال جس کا جواب ہمیں ملنے جا رہا ہے اس خیل میں بائی ہاتھ کے نٹراجن اپنے نئے اوبر کی شروعات پر پہلی گیند لے کے چلے سامنے آپ کو بیٹ ریز پہ بائی ہاتھ شروعات کی پہلی گیند کے اوپر فل لین لگا اور لگنے کے بعد گیند جاری ہے وہاں فائن لگ باؤنری کی طرف لگن جب تک اس گیند کو وہاں فائن لگ باؤنری کا فیلڈر فیلڈ کر کے throw کر پاتا تب تک ان دونوں بل باز دوڑ دوڑ کے بھاگ کر یہ ایک رنج جو پورا کر لیا ہے تو شارٹ پچ delivery پہ pull کر رہے تھے گیند بل کے inside edge پہ لگنے کے بعد سیدھا فائن لگ boundary کی طرف نکل گئی ایک رن کے لیے اگلی گیند کے لیے نٹراجن تیار رہے ہیں اور نٹراجن اس سمعے کھیل رہے ہیں ایک اگلی گیند کا سامنا کرنے تیار رہے ہیں آئی سامنے کی طرح پل کرنے کی کوشش گیند بل کے بل بچ بیچ بیچ لگنے کے بعد واپس گین باز کی طرح پہنچ گئی ہے باقی کا بچا وکام گین باز نے اس گین کو فیلڈ کر لیا رن لینے کا کوئی موقع اس گین پر یہ گین باز جو دینے والے ہیں ڈلی 140 رنوں کے اوپر 4 وکٹے ہو چکی ہیں 3 راج اپنے دوسرے اوپر کی اگلی گین کو لے کے چلے بائی ہاتھ سے فلر لین ڈیلیوری آخری سامنے کے اوپر بلے کو ترکشا کر کے گین کو بیک ور پوائنٹ کی دشا میں کھیلا لیکن بائی ہاتھ سے نٹراج اپنے دوسرے اوپر کی اگلی گین لے کے آ رہے ہیں دھوڑنا شروع کر رہے ہیں اوہ دو کے چٹی نٹراج فلر لین ڈیلیوری میڈل ایک سٹرم کی لائن پر اور اس فل لین ڈیلیوری کے اوپر اپنے فرن پوڈ پر آ کر سامنے کی طرف ڈھکیل دیں گے میڈ آف پر ایک رن کے ساتھ 141 ڈیلی کی ٹیم چار وکٹ کے نقصان پر نٹراج اپنے اوپر کی اگلی گین لے کر آ رہے ہیں اوپر پوڈ 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 اپنے پیروں کو آگے لے دھکیل دیا گین بلے پر ٹکرائی گین جاتی وی سیدھا میڈ آف کے پاس لیکن جب تک اس گین کو میڈ آف کے فیلڈر وہاں فیلڈ کر کے تھوکر پاتے ان دونہ بلے بلے باز نے بھاگ کر دوڑ کر یہ ایک رن اور لے لیا ہے گین اچھی تھی اچھی گین کے اوپر سامنے کی طرف بلے باز کھیلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن جب تک اس گین کو دوستو وہاں فیلڈ کر کر پاتے ان دونہ بلے باز انہیں ایک رن لے لیا ہے سکور بورڈ پریشر تو آپ دیکھنے کو ملے گا ہی کیونکہ سکور بورڈ کا پریشر اتنے رن سا آپ جب بنا دیتے ہیں ایک بار تو پھر آپ کو میچز میں واپس کر پانا کتنی بھی تیز بلے بازی کر لیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نٹراجن اپنے اوبر کی سمافتی کر چکے ہیں نٹراجن کے اوبر کی سمافتی کے بعد گین بازی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلیں کہ نٹراجن نے اپنے دو اوبر میں کل ملا کے 12 رن دیئے ہیں بہت اچھی گین بادی تی نٹراجن کی طرف سے اس خیل میں اب تک اور تی نٹراجن کے اس اوبر کی سمافتی کے بعد گین بادی کے اندر کپتان جو ہیں وہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں میانک مار کنڈے آسکتے ہیں نئے اوبر کی شروعات پر اور دیکھتے ہیں کپتان جو ہیں میانک مار کنڈے جو کی ابھی تک دو اوبر کی گین بادی کی اچھی گین بادی کی لیکن کپتان نے پتہ نے ان کو کیوں ہٹا دیا 124 رن چاہیے دوستو یہ getable total ہے جو required rate ہے وہاں سے جتنے رن پرتی اوبر کی حساب سے اس ٹیب نے بنائے ہیں اتنے ہی رن پرتی اوبر کی حساب سے بلے بازی کرنی ہوگی اس کھیل کوشش کی لیکن گین بلے پر سائد لگی اور گین بلے پر لگنے کے بعد پیرو پر لگی پیرو پر لگنے کے بعد شارٹ تھرڈ اگلی گین بھول نے شرکمار کی رش پن کو فل ٹوز گین پیرو کے پاس آن سائیڈ میں گین کو یہ فلک کر دیں گین جاتے بھی ڈیپ سکوئر لگ باونڈری کے طرف چار رنوں کے لیے اپنے کلائیوں کا بہت ہی گزب کا اوپ یوگ کیا گین اپنے بلے کے بیچ و بیچ لے سکوئر لگ باونڈری کے طرف انہوں نے فلک کر دیا گین بلے کے بیچ و بیچ ٹکرائی اور گین سیدھا ڈیپ سکوئر لگ باونڈری کے باہر چار رنوں کے لیے بہت ہی گزب کی رنوں کے باہر یہ گرل لین پہ ڈالی بھی گین اپنے فرن فٹ پر آ ہے سامنے کی طرف گین کو پش کر دیا ہے گین بلے کے بیچ ڈکرانے کے بات سیدھا پہنچی میڈ آف کی دشا میں لیکن جب تا گین کو میڈ آف کا فیل کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑ کے بھاگ کر یہ ایک رن لینے کی کوشش کی لیکن لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں وہاں تو ڈلی 140 رنوں پہ پہنچی فیلحال چار وکٹو کے نقصان کے بعد اس تھائی پائٹ پہ ٹکرا کے شارٹ تھرڈ بن کی طرح پہنچ گئی شارٹ تھرڈ بن کے فیلڈر نے اس گین کو فیل کر کے واپس کر دیا ہے اور رن لینے کا کوئی موقع اس چوتھی گین کے پہ گین باز بھوو شرک کمار نہیں دیں گے آف سٹم پہ ڈالی بھی یہ گوڑ لین پہ گین تھی آف سٹم پہ آکے آن سائیڈ میں اٹھا کا مارنے کی کوش کر رہے تھے لیکن تھائی پیٹ پہ گین ٹکرانے کے بعد گین سیدھا پہنچ گئی شارٹ تھرڈ بن کے درشہ میں شارٹ تھرڈ بن کے فیلڈر نے گین کو فیل کر کے واپس کر دیا اگلی گین دائیں ہاتھ سے بھوو نے شرک کمار کی اوو دو وکیت سے بلے بازی کریز پہ بائیں ہاتھ کے رشہ پانت آٹھ ہنز بنا بلے بازی کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا دھیم نے فرن فوٹ کو نکالا بہت آسانی کے ساتھ گین کو بلے باز نے فلک کر دیا تھا گین بلے کے بیچ ڈگرانے کے بعد سیدھا دیپ سکوئر لیک باؤنڈری کی طرف نکل گئی ہے اور یہ پورے آپ لوگوں کو بتا دے کہ چار رن سے گین کے اوپر جو گین باز جو ہیں وہ لے کر تیار نظر آ رہے ہیں سامنے آپ کو بیٹ انگ کریس پہ جو موجود ہیں بلے باز تیار نظر آتے ویس سوبر کی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے لیک سٹم کی لائن پر گین تھی اور آن سائیڈ میں کھیلنے کی کوشش گین پر گین تھی پیرو پر آتی گین کو بہت آسانی کے ساتھ آن سائیڈ میں گین کو انہوں نے فلک کر کے ایک رن بٹور لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ دل لی لی کپیٹلز کی جو ٹیم کا سکور نظر آ رہا ہے اس خیل میں 153 رنوں کے اوپر چار وکٹے ہو گئی ہیں آب دوستو ویڈیو کو فٹا فٹ لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دبا دیجئے نوٹیفکیشن کے بٹن کو یہاں سے جیتنے کے لیے 114 اور رنوں کی آوش شکتہ گیندے جو بچی ہیں وہ 48 گیندے بچی ہوئی ہیں 48 44 گیندوں کی اوپر آپ کو اس میچ میں بتاتے چلیں کہ جیتنے کیلئے چاہیے 114 اور رنز نتیش کمار ریڈی کو پہلی بار آپ کو کپتان اس میچ کے اندر گیند بازی کیلئے یاد کر رہے ہیں نتیش کمار ریڈی جو دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز بہت چودہ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اس میچ میں نتیش کمار ریڈی سونی پہ کھیل رہے ہیں ایک گیند کا سامنا کر کے دوڑنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں یہ اوو وکیت سے نتیش کمار ریڈی کے نئے اوو ور کی شروعات کی پہلی گین شاٹ پیچ دیلیوری بائیں ہاتھ کے رشب پند کی گین کو بلے باد نے کٹ کر دیا ہے آف ستم کے بہار کی گین کو کٹ کر دیا دی پوائن باؤنڈری کی طرف ایک رن کے لیے ایک رن کے ساتھ دلی 154 رنوں کے پہن چکی ہے اور 154 رنوں کے اوپر آپ چار وکٹے ہو گئی ہیں دائیں ہاتھ سے نتیش کمار ریڈی اپنے اوور کی دوسری گین لے کے چلے سامنے دائیں ہاتھ کے ٹریسٹن سٹپ چوہے وہ تیار نظر آ رہے ہیں نتیش کمار ریڈی تیز گین باز رہ رہے کے دوستو آپ کو اچھا پردرشن کرتے رہتے ہیں اپنا ٹریسٹن سٹپ سے آج بہت زیادہ امید تھی دلی کی لگن آج اچھا پردرشن نہیں کریں گے ٹریسٹن سٹپ نتیش کمار ریڈی کی یہ شورٹ پیچ ڈیلیوری بیک فوڈ پہ گئے پل کرنے کی کوشش بلے پہ گین ٹکرائی اور گین سیدھا وائیڈ میڈ وکیٹ باؤنڈری کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے اور انہوں نے ادھر کوئی گلتی نہیں وائیس مقابلے میں یہ پانچ وائیڈ اور نتیش کمار ریڈی کو ملتی بھی ان کی یہ پہلی سفل تھا دوسری ہی گین کے اوپا اس اوبر کی شروعات سے پہلے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر ویکٹ گر گئی ہے نتیش کمار ریڈی اپنی دوسری گین کے اوپار یہ سفل تا لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں نتیش کمار ریڈی دو گین میں ایک رندے کے ایک سفل تا لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور نئے بلے باز جو بیٹنگ کرنے کے لئے اتر رہے ہیں وہ دائیں ہاتھ کے للیتی یاد نظر آ رہے ہیں نتیش کمار ریڈی جو کہ آپ کو دو گین دے فیک چکے ہیں اب تک اس مقابلے میں ایک رند دیکھے اور اب تک ایک سفلتہ بھی لینے کامیاب ہو گئے ہیں یہ گین باز نئے اوبر کی شروعات اس اوبر کی اگلی گین لے چلے اوبر دو وکیت سامنے للیتی یادو کے لیے اس اوبر کی اگلی گین آف سٹم کے باہر تھی آخری سامنے کے اوپر بلے کے فیس کو کھول کے بلے باز نے اس گین کو دیپ تھرڈ ون باؤنری کی طرف گائیٹ کر دیا لیکن جب تک اس گین کو دیپ تھرڈ ون باؤنری کا فیلڈ کرتا تھرو کرتا ایک رن بھا کے پورا کر لیں گے دونوں ہی بلے باز آف سٹم کے اوپر یہ گین تھی آخری سمی کے اوپر بلے کے فیس کو کھول کے بلے باز نے بہت آرام س گین کو دیپ تھرڈ ون باؤنری کی طرف کھیل دیا ہے ایک رن کے لیے آف سٹم کے باہر نتیش کمار ریڈی کی گین آف سٹم کے باہر تھی ٹپا کھانے کے بعد اور باہر جا رہی تھی اور جیسے تیسے بلے باز نے اس گین کو بہت آرام سے کھل دیا لیکن گین بلے کے بیچ بیچ ٹکرانے کے بات دونے بلے باز انہیں دوڑتے بھاگ کر یہ ایک رن لے لیا ہے نتیش کمار ریڈی اس سمیں اپنا پہلا اوور ڈال رہے ہیں اس کھیل میں یہاں سے دوستو جیتنے کے لیے 111 رن چاہیے اتنی اچھی شروعات ملنے کے بعد بھی اگر ہار گئے تو یہ آپ آف سٹم کے اوپر آف کٹر گئن تھی اور اس آف کٹر گئن کے اوپر بلے باز نے پیروں کو آگے لے کر آکے گئن کو کبل پش کر دیا گئن بلے پر ٹکرا کے جاتی وہاں سیدھا کور کی دشا میں باقی کا کام کور کے فیلڈر نے گئن کو فیلڈ کر کے واپس کر دیا ہے رن لینے کا کوئی موقع اس گئن کے اوپر جو ہیں وہ یہ گئن باز نہیں دیں گے اگلی گئن دوبارہ سے تیار نتیش کمار ریڈی اور سامنے جو ہیں وہ بیٹن کریس کے اوپر دوستو بلے بازی میں تیار نظر آ رہے ہیں اس گئن کو وہاں سکوئر لگ باؤن بری کا فیلڈ کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے باز نے دوڑ کے بھاگ کر یہ ایک رن اور لی لیا ہے پھر اوپر گئن تھی آن سائیڈ میں گئن کو بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے فلک کرنے میں کامیابی حاصل کی اور یہ ایک رن کے ساتھ ہی سکور جو ہے وہ ہو چکا ہے 157 رن کے اوپر 157 رن کے اوپر فلحال آپ کو پانچ وکتے ہو گئی ہیں دوستو یہاں آپ کو بتا دیں کہ ڈلی کیاپیٹلز کو 110 رن کی اور آوش شکتہ 42 اور گین دو کے اوپر یہ مات جیتنے چاہیے دلی کیاپیٹلز کی ٹیم بنا پائے گی اتنے سارے رن گین بازی مار رہے ہیں تیز گین باز اور یہ آ رہے ہیں آپ پیٹرک کمین جو بہت اچھے تیز گین باز ہیں پیٹرک کمین آپ کو نائے اوپر کی شروعات کی پہلی گین لے کے چل رہے ہیں سامنے بیٹنگ کریس کے اوپر بلے بازی میں موجود دائیں ہاتھ کے للی تی یادو ہیں للی تی یادو کے لیے سوبر کی اگلی گین داتی وی لیکس ٹرم کی لائن پر دھیمی گتی کی گین آن سائیڈ میں موڑ دیا بلے باز نے پیرو پناتی وی گین کو آن سائیڈ میں موڑ دیا بلے باز نے گین بلے پر ٹکرا کے سیدھا پہنچی لونگ گوئن باؤنڈری کی دشا میں اور جب تیک اس گین کو لونگ گوئن باؤنڈری کا فیلڈر فیل کر کے تھرو کر پاتے ان دونوں بلے باز نے دوڑ کے بھاگ کر ایک رن لے لیا ہے پیٹرک کمین اپنے نئے اوبر کی شروعات کی پہلی گین ڈالنے آئے پیٹرک کمین کی اگلی گین دائیں ہاتھ سے بلے باز کریس کے اوپ بلے باز لالی تی یادو ایک سائیڈ میں اٹھا کمارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گین دو بلے کے بیچ کوئی سمپرک نہیں ہوا اور بلے کا بہاری کنارہ چھوڑ کر گین سیدھا بکیٹ کیپر کے دستان میں پہنچ اور باقی کا کام بکیٹ کے پیچھے بکیٹ کیپر نے اس گین کو وہاں فیلڈ کر لیا ہے ڈاڈ بول سکور 158 رنوں کے اوپا پانچ وکٹ کے نقصان پر دلی کیپٹ کی ٹیم اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا تو آپ لوگوں کو یاد دلا دیں کہ دلی کیپٹ سن رائزرز ہیدر بیچ کھیلا جا رہا ہے ٹاٹا آئی پیل 24 آگئی بلے باس کے پلے ہی نہیں پڑ رہا ہے پیٹ کی گیند بازی آج رشا پند کھیل رہے ہیں 15 رنوں کے اوپا کیول آپ 18 گیند کا سامنا کرنے کے بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے دلی کی ٹیم کے لیے لکش تھوڑی دیر پہلے تک لگ رہا سائد آپ اس میچ کو یہ دلی کی ٹیم جو جیت جائے لیکن اب نہیں لگ رہا ہے دلی کی اس میچ کو جیت جا رہی ہے اگلی گیند دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے بلے باز رشب پند بیٹ انگ کریس پہ موجود یہ الٹا بلہ چلانے کی کوشش لیکن گیند پہ رن لینے کا موقع جو وہ نہیں ملا ہے پیٹرک کمینز کی اس گیند کے اوپر جہاں اگلی گیند رشب پند کی راؤند وکیٹ سے گیند بادی کرنے کیلئے تیار نظر آ رہے ہیں بائیں ہاتھ کے بلے باز کو بائیں ہاتھ کے رشب پند جو کی سولر رنز بنا کا کھیل رہے ہیں اس میچ میں دھیمی گتی کی گیند پل کرنے کی کوشش بلے کا inside edge لگا inside edge لگنے کے بعد گیند جاتی سیدھا میڈ آن پار لیکن جب تک گیند کو میڈ آن کا فیلڈر وہاں فیل کر پاتا تب تک ان دونوں ہی بلے باز دوڑ کے بھاگ کر ایک رنج وہ پورا کرنے میں کامیابی حاصل کر لیا یہ دھیمی گتی کی گیند تی پیٹرک کمینز کی راؤند وکیٹ سے اور بلے کا inside edge لگنے کے بااد گیند جو سیدھا فیلڈر کے پاس پہنچ گئی باقی کا کام وہاں فیلڈر نے گیند بازی کرنے کا یہ غلط فیصلہ ثابت ہو گیا راؤند وکیٹ سوف سٹم کے باہر یہ گیند لائن میں ہی تھی لیکن اس کے باوجود امپائر نے جو وائیڈ بال کا اشارہ قرار دیا ہے دو سو چھ چھ رنوں کے پاس سات وکٹ سن رائزرز اہدر بات کی ٹیم نے بنائے اپنے پورے 20 آور کی سمافتی پہ گزب کی کرکٹ کھیل کر دکھائی دو سن رائزرز اہدر بات کی ٹیم نے اور دلی کپٹلز اس کے جواب میں ایک تیز ترار شروعات ضرور کرنے میں کامیاب رہی لیکن دلی کپٹلز کی ٹیم جو رنوں کی گتی تھی اس کو کم ہو گئی ہے اپنے آپ کی تیز گتی سے بیٹنگ کر نہیں پا رہے ہیں آج یہ دونوں ہی کھلاڑی لکناؤ سوپا جائنٹ چونکہ کل آٹ وکٹو سے ہر آیا تھا چن نائی سوپا کنگ کی ٹیم کو آج کے میچ میں دوست کیا ریویو ریٹین کر اور یہ اگلی گین چودہ وے آخری گین آنے جا رہی ہے بائیں ہاتھ کے بلے باز کو یہ اگلی گین لے کے چل رہے ہیں سامنے دائیں ہاتھ کے بلے باز سٹرائک کے اوپر تا آر آف سٹم کے بہار وائیڈ یور کر گین تھی بلے کے فیس کو کھول کے دیپ تھرڈ وین باؤنڈری کی طرف کھیلنے کی کوش لیکن گین بلے کا کنارہ چھوڑ کر گین سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں باقی کا کام وکیٹ کی پیچھے وکیٹ کیپر نے فیل کر لیا ہے تن رائزر سہدر رباد کی ٹیم چودہ آور کی سم آفتی کے نٹراجن کے نئے اوور کی شروعات کی پہلی گین اوور دو وکیٹ سے دائیں ہاتھ کے بلے باد رش پند کے لیے اب سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یاد دے کہ آج ٹوس کو جیتا تھا سن رائزر ہیدر باد کے خلاف ڈلی کپیٹلز کے کپتان نے پہلے ہیدر باد کو آمنت کیا بلے بازی کے لیے سامنے کی طرف سیدھا شوٹ لگا دیا نٹراجن کی گین کے اوپر بائیں ہاتھ کے بلے باز نے باپس بولر نے اپنی بائیں طرف جا کے گین کو فیل کر لیا رن لینے بٹن کو دبا دیجئے گا کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور مطر ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیگا تو تین سو لائک پہن جائیں گے دو 99 لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا تو فٹا فٹا آپ لوگوں میں سے ایک اور مطر لائک کر دیجئے گا بائیں ہاتھ کے نٹ راجن کی گین آف سٹم پر ون ہینڈ شاٹ کور باؤن رن پورے کھر دوسرے رن کھر شیخ شرمہ لیکن جب تیک اس گین کو شیخ شرمہ دیپ کور باؤنڈری شرمہ دیمی گتی کی پاری شاٹ گین دیمی گتی کی باؤن سر پل کرنے کی کوش کر رہے تھے لیکن گین بلے پر ٹکرا کے جاتی وہاں فائن لیک باؤنڈری کی طرف لیکن جب تیک اس گین کو فائن لیک باؤنڈری کا فیلڈر پیل کر کے تھرو کر پاتے ان دون بلے باؤن دوست دوڑ تے وی بھاگ کر یہ ایک رن پورا کر لیا ہے دھیمی گتی کی شاٹ پیچ ڈیلیوری تھی اور اس دھیمی گتی کی گین پر پل کر بلے باؤنڈری کی طرف کل کے ایک رن بٹور لیا ہے اگلی گین بائیں ہاتھ کے نٹراجن کی دائیں ہاتھ کے للی تی یاد و کو للی تی یاد بات increase پہ تیار نظر آ رہے ہیں نٹراجن کی گین اور یہ للی تی یاد کے بلے سے کافی دیر کے بعد آتا وہ یہ چوکا پل لین ڈیلیوری تھی یور کر تھی آف سٹم پر بلے کا باہری کنارہ لگا اور باہری کنارہ لگنے کے بعد گین چلے گئی سیدھا دیپ تھرڈ بین باؤنڈری کی طرف اور یہ پورے ملے چار رنس گین پر تو اس یور کر لین کی ڈیلیوری پر بلے کا باہری کنارہ لگنے کے بعد گین سیدھا دیپ تھرڈ بین باؤنڈری کی طرف نکل گئی اور دیپ تھرڈ بین باؤنڈری کی طرف یہ چار رنس مل گئے ہیں اگلی گین دوبارہ سے تیار نظر آ رہے ہیں بلے باز بائیں ہاتھ کے تیز گین باز کی اگلی گین لے کے چل رہے ہیں سامنے آپ کو سٹرائک کے اوپ دوبارہ سے تیار نٹراج کی دھیمی گتی کی گین آف سٹم پر سامنے کی طرف اٹھا کے مارنے کی کوشش کر رہے تھے نٹراج کے اوپ دائیں ہاتھ کے بلے باز للی تی یاد ہو لیکن بلے کا کنارہ چھوڑ کر گین سیدھا وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کی پر نے گین کو فیل کر لیا ہے تو ایک سو چھو چھو چھٹ رنوں کے پر پانچ وکٹ دلی کی ٹیم اور یہ آخری گین لے چل رہے ہیں نٹراج للی تی یادو جو سات رنز بنا کا کھیل رہے ہیں اور آپ کو سٹرائک کی موجود ہیں بلے باز للی تی یادو سٹمز کی لائن پہ گین اور یہ سٹمز کلین بولڈ کر دیا ہے نٹراج نے سٹمز کے اوپر تھی نٹراج کی گین اور ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے سپیڈ سے لیکن سٹمز کے اوپر بولڈ مار دیا انہوں نے اور لیتی یادو سات رنوں کے اوپر آٹھ گین دو کا سامنا کرنے کے بعد آؤٹ ہو کر واپس جا رہے ہیں پویلین جیتنے کے لیے 101 رنوں کی اور 30 گین دو کے اوپر انہوں راجن کو ملتی بھی ان کی یہ پہلی سفل تھا ایک اور وکیٹ گرتی بھی اس مقابلے میں آپ لوگ ویڈیو کو فڑا بٹ لائک کیجئے دوستو کیونکہ آنے والے بلے باز کے نام ہم جان لیتے ہیں کون کون سے بلے باز موجود ہیں دوستو ایک نظر ڈال لیتے ہیں دلی کی ٹیم کی طرف سے اگلے آنے والے بلے باز کے نام تو ڈلی میں جو اس کے بعد بیٹنگ کرنے اتریں گے اب زیادہ بلے باز ہی ہے نہیں اگلے بلے باز آپ دیکھیں گے دوستو تو اکشر پٹیل بائیں ہاتھ کے بلے باز نمبر ساتھ کی پوزیشن پر اس مائچ کے اندر بیٹنگ کرنے اترنے والے ہیں نمبر آٹ کی پوزیشن جو ہے وہاں پر آپ کو بیٹنگ کرنے اتریں گے کل دیپ یادو کل دیپ یادو کے بعد آپ کو اس مائچ کے اندر بلے باز کرنے کے لئے اتریں گے دائیں ہاتھ کے انرک ناکیا ایک اور بہت اچھے بلے باز ہیں انرک ناکیا کے بعد بلے باز کرنے کے لئے اتریں گے خلیل احمد خلیل احمد جو کی نمبر دس کی پوزیشن پر بیٹنگ کرنے اتریں گے اس مائچ میں اور نمبر 11 کی پوزیشن پر اس مقابلے میں جو بیٹنگ کرنے کے لئے اترنے والے ہیں مکیش کمار اور انرک ناکیا اور کلدی پیادو کے علاوہ اکشر پٹیل یہ اگلے بلے بازوں کے روپ میں بات کرنے آنے والے ہیں دوستو یہ آدھا سیزن سماپ تو چکا ہے اور کل دو مقابلے ہونے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ کل کا پہلا مقابلہ رسی بی ورسز کے آر کے بیچ میں کھلا جائے گا تو کل پہلا مقابلہ بہت کانٹے کا ہونے والا ہے لیکن کل کا دوسرا مقابلہ بھی ایک بہت اچھا مقابلہ ہونے کی پوری طریقے سے امید نظر آ رہی ہے دیکھیں گے کیا ہوگا کل پہلے اور دوسرے مچ میں لیکن آپ لوگ ویڈیو کو فٹا فٹ لائک کیجئے دوستو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبائیے اور پریڈکشن کر کے بتائیے کہ آج کا یہ مقابلہ دلی کیا یہاں سے بھی جیت پائے گی رشا پند ابھی بھی کھیل ان کو انتھ تک کھلنا پڑے گا اس مچ میں تب جا کے آپ کو تھوڑا بہت موقع بھی بننے والا ہے نٹراجن اپنے تین اوبر میں 19 رنز دیکھے ایک سفل تک لینے میں کامیاب ہو پائے ہیں جو پہلا سٹراتیجک ٹائم آؤٹ تھا وہ سمافتی ہونے کے باد یہ دوسرا سٹراتیجک ٹائم آؤٹ بھی سمافت چکا ہے گینبادی میں تیز گینباز مدیم گتی کے تیز گینباز نتیش کمار ریڈی آ رہے ہیں دوسرے سٹراتیجک ٹائم آؤٹ کی سمافتی کے بعد ایک اوبر میں چار رنز دیکھ ایک سفل تھا نتیش کمار ریڈی کے نام دوستو سرسٹ رنوں کا لقش ہے دوستو وہ اس میچ میں دیا گیا تھا ڈلی کپٹلز کی ٹیم کو کتیش کمار ریڈی اپنے دوسرے اوبر کی شروعات کی پہلی گین لے کے چلے سب تک آپ لوگ ایک بار ویڈیو کو پہلی گین ہوا میں اونچہ کھڑا کر دیا گین کو بلے باز ریش پانت نے لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو فیلڈر موجود تھے وہاں پر انہوں نے ایک رن بھاگ کے یہ پورا کر لیا ہے آف سٹم پر ڈالی بھی شوٹ پچ دیلیوری تھی کتموں کا استعمال کیا بلے باز شفل کر گئے پل کر دیا دونوں ہی بلے باز نے دوڑ کے بھاگ کر ایک رن لے لیا ہے شوٹ پچ دیلیوری پر پل کرنے کی کوشش اور گین بلے پر ٹکرا کے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کی طرف چلی گئی ایک رن کے لیے جہاں اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے بلے باز دوبارہ سے تیار نظر آ رہے ہیں نتیش کمار ریڈی کی بائیں ہاتھ کے اکشر پٹیل کو اگلی گین ایک بار پھر یہ شوٹ پچ ڈیلیوری بائیں ہاتھ کے بلے باز اکشر پٹیل تھے اور آخری سمیں کے بلے کے فیس کو کھول کے بلے باؤنڈری کی طرف کھیل دیا لیکن جتے کہ اس گین کو ڈیپ پوائنڈری کا فیلڈر وہاں فیل کر کے تھرو کر پاتے ان دونوں ہی بلے باز انہیں دوڑتے وے بھاگ کر یہ ایک رن لے لیا ہے آف ستم کے باہر کی گین کو آرام سے بلے باز نے آخری سمیں کے اوپر سر کے اوپر سے اور امپائر نے ایک وائیڈ گین کا اشارہ جو وہ قرار دیا ہے تو وائیڈ بول کے اشارے کے ساتھ ڈلی 179 رنوں کے اوپر پہنچ چکی 6 وکر نقصان پہ ہیدراباد کی ٹیم کا سروادک سکور دوستو ایک دو تین ٹاپ پانچ میں سے ٹاپ تین ہیدراباد کے ہیں 287 بینگلورو کے خلاف یورک کر لین کی ڈلی آن سائیڈ میں گین کو فلک کر دیا گین بلے پر ٹکرائی جاتی بھی وہاں وائیڈ برگٹ باؤنڈری کے طرف پہلا رن پورا کریں گے دوسرے رن کا کال کیا ہے لیکن جب گین کو باؤنڈری کے پاس فلڈ وہاں فیل کرتا آسانی کے ساتھ ان دونوں بلے باز نے دوڑتے وے بھاگ کر یہ دو رن پورے کر لیا ہیں پہلا پہ ڈالی بھی یورکر لین کی گین کے اوپا بلے باز نے اپنے کلائیوں کے بہت اچھے استعمال کے ساتھ موڑ دیا تھا اور گین جو وہ بلے کے بیچ و بیچ ٹکرا کے وہاں مرفکٹ باؤنڈری کی طرف گئی اور دو رن پورے ہو گئے ہیں اگلی گین رشب پند کو نتیش کمار ریڈی کیے گین ہوا میں بہت اونچا شارٹ اور یہ گین جا کے گرتی سیدھے درشکوں میں چھے رنوں کے لیے بہت ہی کمال کی ہٹ ماری انہوں نے انتظار کر رہے تھے گین کا لیک سٹم کی لائن کے اوپر اور جیسے ہی دیکھا کہ لیک سٹم کی لائن پر یہ گین ہے ویسی بلے باز نے آن سائیڈ میں گین کو اٹھا کے مار دیا دیپ سکوئر لیک باؤنڈری کے اوپر درشک دیرگاہ میں یہ آدھے درجن رن مل گئے ہیں بلے باز کو بہت ہی کمال کے ہٹ سکوئر لیک باؤنڈری کے اوپر ایک اور چھکے کے لیے پیرو پر ڈالی گین کو آن سائیڈ میں انہوں نے فلک کر کے سکوئر لیک سی مار اکھا کی طرح پہنچ دیا اور یہ آدھے درجن رن جو وہ اس گین کے اوپر مل گئے ہیں بلے باز کو دلی کی ٹیم پہنچ چکی ایک سو ستتر رنوں کے اوپر ایک ستتر رنوں کے اوپر چھے وکٹ ایک لین دلیوری اور وہ بھی راؤن دو وکٹ سا کے لیک سٹم کی لائن پہ ڈالی بلے باز نے آن سائیڈ میں گین کو اٹھا کے مار گیا شورٹ تھا گین بلے پہ کنیکٹ ہونے سیدھا سکوئر لیک باؤن درشک دیر گاؤ میں پہنچ گئی اور یہ پورے آدھے درجن رن دیپ سکوئر لیک باؤن 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 گئی ہے لیکن جب تک اس گین کو سکوئر لیک باؤن 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 درشک پہتے ہیں دونوں بلے باز دوڑ کے بھاگ کر یہ ایک رن لے لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک روٹیٹ ہو گیا ہے دل دلی کی پیٹلز کی ٹیم 189 رن کے پہ پہن چکی ہے اس خیل میں اور 189 رن کے اوپر یہاں پر 6 وکٹے ہو گئی ہیں 16 اوور کی سماؤفتی کے بعد ریڈی کی گین انتیم باؤن تھی شوٹ پیچ ڈیلیوری پل کر دیا گین بلے پر ٹکرا کے جاتے وی ڈیپ سکوئر لیک باؤن ڈیلیوری پہ پہلا رن بھاگیں گے دوسری رن کا کال کی لیکن جب تک اس گین کو سکوئر لیک باؤن ری کا فیلڈر فیل کر کے تھرو کر پاتے تب تک ان دون بلے باز نے بھاگ کر دوڑ کر ایک رن پورا کر کے آور کی سم آور شکتہ اور آپ لوگ ویڈیو کو فڈاوٹ لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کرنے کے بات سب 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 کر دیجئے گا نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبا دیجئے آخری کے چار اوبرو کا جو رومانچ ہے وہ اس میں شروع ہونے جا رہا ہے آخری کے چار اوبرو کے لیے سامنے آپ رن رن اور لی لی لیا ہے بھو بھو گیند سامنے آپ کو بلے بادی پر تیار سامنے آپ کو سٹرائک کے اوپر بائیہ ہاتھ کے اکشر پٹیل نظر آ رہے ہیں اس سمجھ جنہوں نے تین گیندوں کے اوپر تین رنز بنائے ہیں اب تک اگلی گیند آف سٹم کے باہر تھی بہت زیادہ باہر تھی بہت زیادہ باہر تھی وکیٹ کیپر گیند کو روک نہیں پایا اپیل کر رہے ہیں وائی نہیں دیا امپائر نے لگ بائی کے روپ میں سنگل دیا ہے ایک رن کے ساتھ خاتے میں جوڑ دیجئے ایک اور رن دلی ایک سو چھ آسی رنوں کے پا چھ وکٹ ہیں پیرو پر ڈالی بھی گین تھی فلک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس بار لیکن گین دو بلے کے بی جو وہاں سمپرک نہیں ہوا اور پیرو پر گین لگنے کے بات سیدھا وکٹ کیپر کے پاس پہنچی تھی ایک ٹپا کھانے لین کے ڈیلیوری کے اوپر آخری سمیہ کے اپنے بلے کے فیس کو کھول دیا بلے باز نے گین جاتی بھی ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری پر لیکن جب تک اس گین کو دیپ تھرڈ ون باؤنڈری کا فیلڈر فیلڈ کر کے پر پاتے ایک رن کے اوپر ہلکہ سا لیک سٹم کے اوپر جا کے بلے باز نے سامنے کی طرف کھیل دیا گین بلے کے بیچ ڈکرانے کے بہا جاتی بھی لانگ آف باؤنڈری کی طرف لیکن جب تک اس گین کو لانگ آف باؤنڈری کا فیلڈر فیلڈ کر پاتے تب تک دونوں بلے باز نے دوڑتے بھاگ کر یہ ایک رن لے لیا ہے اچھا شاٹ لانگ آف سیما رکھا کی طرف کھیل دیا بلے باز نے ایک رنوں کے ساتھی دونوں بلے باز سٹرائک وائس بیچ کر لیا ہے روٹیٹ سکور وائس میں 188 رنوں پہ پہنچ 6 ویک ٹوکن اکسان پہ ڈلی капitals کے لیے دوستو 89 رن چاہیے اب لگ بھگ لگ بھگ آپ مان کے چلیں کہ مقابلہ جو ہے وہ ڈلی капitals کی ٹیم ہار ہی چکی ہے لیکن امید نہیں ہار رہی ہے دلی یہ اچھی چیز ہے دلی کی امید نہیں آ رہی یہ فیل لگ تار اپنی طرف سے کوش برکرار رکھے ہوئے ہیں پیٹرک کمینز سب نے ان تیم اوبر کی شروعات کے ساتھ پہلی گین لے کے چلے پیٹرک کمینز کی راؤن دو ویگ اوپر دیمی گتی کی گین کو سامنے کی طرف گین باس کے سر کے اوپر سے اٹھا کم لگا دیا گین جاتی ویگ لانگ آف باؤنڈری کی طرح پہلا رن پورا کریں گے دوسرے رن کا کال کیا لیکن جب تک اس گین کو لانگ آف باؤنڈری کا فیلڈر پیل کر کر پاتے ایک رن پورا کر لیا ہے آج رشب پن جو ہیں بہت ہی خراب بیٹنگ کر رہے ہیں اتنی خراب بلے باغ باغ کر رہے ہیں کی کی کہا جائے یہی سمسیہ ہے رشب پن کے ساتھ جب مارتے ہیں تو خوب مارتے ہیں نہیں مارتے تو رن ہی مارتے ہیں یہ اگلی گین رشب پن کے لیے راؤنڈ وکیٹ سے ایک بار بیٹ ہو گئے دھیمی گتی کی گین کے اوپر ون ہن ڈ شاٹ مارنے کی کوشش کر رہے تھے پیٹرک کمینز کی گین پر بلے کا انسائیڈ ایج لگا اور انسائیڈ ایج لگنے کے بعد سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچی ایک ٹپا ہو گیا ہے ناممکین اگرم کہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا یہاں سے اگلی گین کا سامنہ کرنے کیلئے بلے باز تیار ہیں دائی ہاتھ سے راؤند وکیٹ سے لیکس ٹرم کی لائن پہ یہ گین پہ 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 سٹرائک ان دون بلے باز جو وہ کر لیا ہے روٹیٹ تو اتنا تو کنفرم ہو گیا ہے کہ دلی دوستوں کے پار پہنچ جائے گی لیکن دوستو دلی نے جس طریقے سے شروعات کی تھی دلی اپنے آپ سے بہت زیادہ ناخش ہوگی آج اٹھارہ گین میں 65 رنوں کی پاری مارنے کے بعد جیک فریزر میک گر کی وہ آج پانی میں شرپن کے گین بہ بلے پہ کنیکٹ ہو گئی اور یہ چار رنس ملیں گے پیٹرک کمینز کی شورٹ گین تھی دھیمی گتی کی گین تھی پل کر دیا فائن لیک باؤنری کی طرف گین بلے پر ٹکرانے کے بعد فائن لیک باؤنری کی طرف نکل گئی اور یہ پورے چار پنت اپنے ار دست سپک کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے آج شیئک پوریل نے بھی دوستو آج تاریف کرنی پڑے گی شیئک پوریل کی بھی انہوں نے آج کے اس match میں 42 run بنائے 22 گین دو کا سامنا کرنے کے بات راؤنڈ وکیت سے شوٹ پچ ڈیلیوری لک سٹم پہ گئے اٹھا کا مار دیا کور باؤنڈری کے اوپر سہیے پورے چار رنوں کے لیے شوٹ پچ گین تھی آف سٹم پر لک سٹم پہ جا کے بلے باز نے کور اور میڈ آف کے اوپر سٹم مار دیا آگین بلے کے بیچ و بیچ ٹکرانے کے بعد سیدھا لانگ آن باؤنڈری کے اوپر سے اوڑتی بھی نکل کے چلے گئے یہ پورے چار رنز مل گئے ہیں بہت سندر شوٹ لیکن بہت دھیمی گتی کی گین تھی اس بار اور اس دھیمی گتی کی گین کے پر بلے باز نے فلیٹ بیٹ شوٹ گین باز کے سر کے اوپر سے اٹھا کر لوفٹ کر کے چار رنز بٹور لیے ہیں آگئے ہیں اگر نئے اوبر کی شروعات پر یہ ہیں بائیہ ہاتھ کے ٹی نٹراجن آگئے ہیں اس اگلی گین کو لے کر سامنے آپ کو بیٹنگ پہ بائیہ ہاتھ کے نٹراجن کی گین پہ اکش پٹیل فل ٹوس گین انسائی آؤٹ شوٹ مارنے کی کوشش لیکن طاقت نہیں لگا پائے اس گین پر گین سیدھا کور کے فیلڈر کے ہاتھوں میں چلے گئی اور کور کے فیلڈر نے ادھر کوئی گلطی نہیں کی ہے ایک بہت سرل سا کی پکڑ لیا ہے اس فل لن ڈیلیوری کے اوپا انسائی آؤٹ شوٹ مارنے کا پریتن کا رہ تکھی لگن گین اور بلے کے بیچ کوئی سمپرک نہیں وہ اچھت طریقے سے اور جو گین ہے وہ سیدھا کور کے فیلڈر کے ہاتھوں میں چلی گئی کے دو وکٹ نکال دی ہیں آل ریڈی اس خیل میں رہے ہیں نٹراجن نئے بلے باز آپ کو دائیں ہاتھ کے ایمبرک نوکیا نمبر دس نو کی پوزیشن پہ اتر رہے ہیں آج کے دن گین بازی میں آج ان سے کیول تینی اوبر کرائے گیا یہ تھوڑا سا دوستو احران کرنے والا وش ہے تھا کہ ان سے کیول تینی اوبر کی گین بازی جو آج کے اس میچ میں کرائی گئی نٹراجن کے اگلی گین سامنے آپ کو بیٹ انکریز کے اوپر دائیں ہاتھ کے انرک نوکیا موجود نظر آ رہے ہیں ایک گین پہ بینہ کھاتا کھولے کھل رہے ہیں تین اٹراجن کے اگلی گین دو ور میڈون پر اور باقی کا کام جو تھا دوستو وہ میڈون کے فیلڈر نے اس گین کو فیل کر دیا ہے اس ٹمز کی لائن پر ڈالی گین تھی اور یہ ٹمز کی لائن پر ڈالی گین کے اوپ بل لباز نے سامنے کی طرف کھیلنے کی کوشش سامنے آپ کو بل باز جو تھے دوستو اگر آپ نے بھی ہمیں ابھی بھی جو یاد دلا دیں کہ سمیچ جو سکور ہے ایک سو انٹھان بے رنز ایک سو انٹھان بے رنز کے اوپر یہ آٹھ وا جو وکیٹ ہے وہ گر چکا ہے اس سٹمز کی لائن پر یہ گین ڈالی گئی تھی سامنے کی طرف کھیلنے کا پریاس کر رہے تھے بل باز لیکن گین دو بل کے بیچ آپ لوگ کو یاد دلا دیں کہ کوئی بھی سمپرگ جو ہے وہ ہوا نہیں آگین جا کر سیدھا سٹمز پہ ٹکرا گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی وکیٹ گوا کر واپس جا رہے ہیں پویلین آپ بھی ویڈیو کو پڑا پٹ لائک کیجئے دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اب تک تو لائک کرنے کے بعد چینل کو کر دیجئے سبس کر آئیب اور جو نوٹیفکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دیجئے گا اگلی گین آخری کی دو اور گین دے رہ گئی ہیں باقی کی وال اور کی وال اس گین میں لیکس ٹم کے اوپر گین کلدی پیادوں کو ایک زور دار اپیل آن سائیڈ میں گین کو فلک کرنے کی کوشش کر رہے تھے بائیں ہاتھ 99 پہ یہ 9 وکی ٹی نٹ راج جو ہیں یہاں پر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اپنی یہ تیسری سفل تھا لیکس ٹم کے اوپر گین تھی آن سائیڈ میں فلک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ فلک کرنے کی کوشش کرنے کے چکر میں گین سیدھا پیرو پر ٹکرائی اور یہ نوٹ آؤٹ کا فیصلہ کر دیا ہے ڈلی 199 رنوں کے اوپر 9 وکی کے اوپر اور یہ ریویو کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ آؤٹ ہیں یا نہیں ہیں ڈلی capitals 60 رن دور ہے 8 گین دو کے اوپر اس مقابلے میں نٹراجن کو ملتی بھی چوتھی سفل تھا کیا بات ہے بھائی ساہب کمال کی گین بازی آج ٹین نٹراجن کے دوارہ تین وں ہی سٹم کے اوپر ڈالی بھی گین تھی لیک سٹم کے اوپر آن سائیڈ میں فلک کرنے کی کوشش کر رہے تھے بھلے باز اور گین جو ہے وہ سیدھا جا کے پیرو پر ٹکرائی اور امپائر کا جو یہ ڈیسیجن تھا وہ دوست ہم دیکھتے ہیں یہ آؤٹ کا ڈیسیجن اور یہ جو ڈیسیجن تھا وہ بلکل صحیح ڈیسیجن اور اب یہ ہٹ ٹرک گین آنے جاری ہی ہے ہٹ ٹرک ڈیلیوری پر دائیں ہاتھ کے مکیش کمار بلے باز کری پہ نظر آ رہے ہیں یہ کھلاڑی دوستو آپ بھی ویڈیو کو فڈا پٹ لائک کیجئے لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کیجئے اور دبا دیجئے نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی آخری کی دو گیند سامنے آپ کو بلے باز اکریز پہ کھلاڑی تیار نظر آ رہے ہیں ٹی نٹراجن چار سفل تائیں آج کے دن لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں آلرڈی اپنی پانچوی وکیٹ دوستو ٹی نٹراجن ضرور لینا چاہیں گے آج کیا پورا کر پائیں نٹراجن بائیں ہاتھ سے دوڑنے کی لیے تیار سامنے کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کے بلے باز کو آف سٹم کے باہر فل لین ڈیلیوری ڈالی گئی ٹپا کھانے کے بعد گیند اور باہر جا رہی تھی اور اس باہر جاتی بھی گیند کے اپر بلے باز نے اپنے فرنٹ فوڈ پر آ کر سامنے کی طرف گیند کو کھول ہلکے ہاتھوں سے وہ ڈھکیل دیا ہے وکیٹ میڈن اوور یا ٹرپل وکیٹ میڈن اوور جو یہ سمافت ہو چکا ہے یہ ٹرپل وکیٹ میڈ اوور کی سمافت کے بعد ڈلی کی ٹیم پہنچ چکی 199 رنو کی اوپر 9 وکیٹ کے نقصان کے بعد اور ٹی نٹ راجن کا یہ جو اوور تھا دوستو وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں سمافت ہو چکا ہے ٹی نٹ راجن اپنے چوتھے اوور کی گیند باد ہی وہ کر چکے ہیں نٹ راجن کے یہ چار اوور میں 19 رنس اور کل ملا کے آپ کو بتا دے کہ چار سفل تھا ہیں نٹ راجن کے نام تو نئے اوور کی شروعات اور یہ پہلی گیند بائیں ہاتھ کے رشب پند کو رشب پند نے گیند کو سامنے کی طرف ہوا میں کھڑا کر دیا اور ڈلی 199 پہ ہو گئی ہے نئے اوور کی شروعات اور اس نئے اوور کی شروعات کی پہلی ہی گیند کے اوپا رشب پند نے سامنے کی طرف چھککا مارنے کی کوشش کی لیکن گیند بلے پہ صحیح طریقے سے کنیک نہیں ہوئی اور ڈلی 199 رنوں کے اوپا آل آؤٹ ہو چکا ہے تو IPL 2024 اور آپ سبھی کو بتا دے دوستو کی IPL 2024 کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا 35 و ٹاٹا IPL 2024 میں اور IPL 2024 میں یہ 35 مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم ڈلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاکس کو جیت کر ڈلی ہی ثابت آج کا یہاں مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیتا پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ہمیں یہ بھی جوائن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنرز تھے وہ آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائیوی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدراباد کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم کے لیے پرائیوی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدر بھراباد کے اوپنر پرائیوی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم اور ایڈن مارکرم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹلی سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس مائچ کے اندر تین گیندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا چلتے بنے مارکرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاس وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاس نے دوستو آٹھ گیندوں کی اوپر 15 رن کی پاری کھیلی جس میں دو چھککے مارے آپ کو ہنری کلاس نے 187 کا سٹرائک رٹ رہا آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاس نتیش کمار ریڈی جنہ شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہ 69 رن بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چھکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس مائچ میں عبدال سما جنہوں نے 8 گیندوں کی پاری کھیلی لیکن انت میں یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رن سے جیت گئی آپ کو ہیدر آد عبدال سما کی اس پاری کے بعد آئے بیٹرنگ کرنے کے لئے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے آپ کو واشنگٹن سندر جو کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت میں ملے تین وائیڈ کے روپ میں ایک لیک 154 رنوں کی اپ گری چوتھی ویک 154 رنوں کی اپ گری پانچ ویک اس مقابلے کے اندہ جو گری دوستو وہ 221 رنوں کی اپ گری جو چھٹی ویک آپ کو اس میک کے اندہ گری وہ 250 رنوں کی اپ گری جو ساتھوی ویک اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رنوں کے اوپر اور جو آٹھ ویک گری ہی نہیں آپ کو اس کھیل میں گین بادی کی باد کر لیتے ہیں دوستو تو گین بادی میں آپ کو اس مائچ میں خلی لحمد نے تین اوور میں 51 رنس لٹائے کوئی ویک نکال پائے آج خلی لحمد خلی لحمد کے ساتھ آپ للی پیادوں نے کیا گین بادی کری چار اوور 55 رن اور چار سفل مکیش کمار نے اپنے چار اوور میں 57 دیکھے ایک سفل تھا اور اکشر پٹیل نے اپنے چار اوور میں 39 رنس دیکھے ایک سفل تھا پاور پلے میں 125 رنس بنے اور پورے 20 سوور میں سن رائزر ہیدر باد نے 260 رنوں کا لکش دیا اور 260 رنوں کا جب لکش کا پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی کچھ کمال کرے گی لگن آج کے اس میچ میں دلی کپٹلز کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروعات جو ہے وہ آپ کو اپننگ میں اترے تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ سلامی بلے بازی میں ڈیوی وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لیے پرتوی شاہ نے پندرہ پانچ گیندوں میں 16 رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیوی وارنر نے تین گیندوں کی ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پہ بلے کو گیندوں کے اوپر کئول 10 رنوں کی پاری کھلی پرس پاری کے بعد رشب پند آئے جنسے ایک تیز قوک فائر رن کی آوش شکتہ تھی آج کے کھیل میں لیکن آج 35 گیندوں میں 44 رن بنا رشب پند آؤٹ ہوئے 5 چوکے اور ایک چھکا مارا لالی تی پیادو کی آؤٹ ہونے کے بعد اکشر پٹیل نے 6 رن بنائے 8 گیندوں کی اوپر اس مقابلے کے اندر اس کے بعد آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اکشر پٹیل کے باد این رک ناوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس ماچ میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پہلی دو دلی کپیٹل کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلی وکیٹ 16 پہ گری دوسری وکیٹ 25 پہ گری تیسری وکیٹ 109 پہ گری چوتھی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری 6 166 پہ گری 7 199 پہ گری 8 199 پہ 9 199 پہ اور 10 بھی 199 رنوں کے اوپر گری گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو آور میں 46 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے چار آور میں 36 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے چار آور میں 36 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن چار آور میں 19 رن دے چار وکیٹ نکالا میانک مارکنڈ نے 26 رن دے دو وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے چار آور میں 35 رن دے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نے چار آور میں 19 رن دے کے کیا گین بازی کری بھائی 19 رن دے چار وکیٹ دو اوبر ایک گین 17 رن دے دو سفل تائیں ڈلی نے بھی پاور پلے میں 88 رن بنائیں لیکن انت میں دلی کی ٹیم 67 رن شاٹ رہ گئی ہے چلتے ہیں آگے پوائنٹ سٹیبل کی حالات دوستو پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے میچ سم آفتی کے بات دوستو پوائنٹ سٹیبل میں دیکھتے ہیں تو نمبر ایک پوزیشن پر آ چکی ہے ٹیم ایک سیکنڈ میں آپ کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ سٹیبل راجستان روائل نمبر ایک پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ سن رائزرز ہیدر بات کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 نمبر چار کی پوزیشن پہ چین سوپا کنگز سات مچ میں چار جیت 3 ہار اور 0.5 کا رن ریٹ 8 انکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتہ کے پاس رن ریٹ پلس 1.3 کا ہے 8 انکوں کے ساتھ نمبر پانچ پہ لکناؤ ہے سات مچ میں چار جیت 3 ہار 8 نمبر 5 نمبر چھ کی پوزیشن پہ دوستو ممبائی انڈیانز سات مچ میں تین جیت چار ہار چھ انکوں کے ساتھ ممبائی نمبر چھ نمبر سات پہ دلی کیاپٹل سہیں آٹ مچ میں تین جیت پانچ ہار مائنس 0.4 کرن ریٹ چھ انکوں کے ساتھ دلی نمبر سات نمبر آٹ پہ گجرات ٹائٹن سات مچ میں تین جیت چار ہار مائنس 1.3 کرن ریٹ چھ انکوں کے ساتھ نمبر آٹ نمبر نو کی پوزیشن پہ پنجاب کنگز سات مچ میں دو جیت پانچ ہار مائنس 0.2 کرن ریٹ چار انکوں کے ساتھ پنجاب نمبر نو نمبر دس پہ رویل چلنجرز بنگل کل کھل کھلیں گے کولکتا کے خلاف سات مائچز میں ایک جیت چھ ہار مائنس 1.1 کرن ریٹ دو انکوں کے ساتھ نمبر دس دو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتا جو کل 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 دو 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 مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بنگل ورس کولکتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونے کی امید ہے وہ دوسرے مائچ کی بات کر لیتے ہیں تو کل کا جو دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورس گجرار ٹائٹنز کے بیچ میں دو یہ دونوں مقابلے کل آپ سام ساڑھ ساتھ بجے کھلا جائے گا ایک مائچ اور ایک مائچ کھلا جائے گا آپ سام ساڑھ تین بجے سے یہ دو مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں تب کیا نہیں ہوتا ہے لیکن تب تک لیے ہمیں دیجئے دوستو تھوڑا سا ایجادت ایپیل دو ایجاد چوبیس اور آپ سبھی کو بتا دے دوستو کہ ایپیل دو ایجاد چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پینتیس وہا ٹاٹا ایپیل دو ایجاد چوبیس میں اور ایپیل دو ایجاد چوبیس میں یہ پینتیس وہا مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ ٹاوس کو جیت کر دلی کیا ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز حیدرباد کی ٹیم نے ایک با پھر یہاں دلی کیاپٹلز کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرایا ہے دلی کیاپٹلز کی ٹیم جو کی آپ کو اس میچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدراباد کو بلے بازی کرنے کی تھی اس کھیل میں تو اوپننگ کرنے کے لیے آج ہیدراباد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائز ہیدراباد کے لیے آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیت پورا شروع سے لے کے انت تک اگر آپ نے ہمیں ابھی یہ بھی جوائن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنرز تھے وہ آپ کو اس مائچ کے اندر ٹرائی وی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدراباد کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم کے لیے ٹرائی وی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح 32 بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر 3 پر آئے بلے بازی کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم اور ایڈن مارکرم جن سے آج بڑی امیدیں تھیں اس ارون جیٹلی سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس مائچ کے ایندر تین گیندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارکرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاس نے دوستو آٹھ گیندوں کی اپر پندرہ رنوں کی پاری کھیلی جس میں دو چھکی مارے آپ کو ہنری کلاس نے 187 کا سٹرائک رہا آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاس نتیش کمار ریڈی جنہوں نے 27 گیندوں کی اوپر آج 37 رنوں کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے الابا ہنت میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ شاباز احمد جنہوں نے 69 رنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس میچ میں عبدال سماد جنہوں 8 گیندوں کے 13 رنوں کی پاری عبدال سماد کی اس پاری کے بعد آئے بیٹرن کرنے کے لئے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے آپ کو واشنگٹن سندر جو کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت میں ملے تین وائیڈ کے روپ میں ایک لگ بائی کے روپ میں اور بائی کے روپ میں آج پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدر آدھر بات کی ٹیم کے لئے 131 رنوں کی اوپ گری دوسری وکیٹ اس میچ 133 رنوں کی اوپ گری تیسری وکیٹ اس میچ کے گری وہ 250 رنوں کی اوپ گری جو ساتھ وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رنوں کے اوپ اور جو آٹھ وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کوئی سکھیل میں گین بادی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو گین بادی میں آپ کوئی مائچ نکال پائے آج خلی لحمد وکیٹ نہیں نکال آئی اس مائچ میں اینرک نوکیا کے بعد کل دی یادو نے کیا گین بادی کری چار اوور 55 رن اور چار سفلت آئیں مکیش کمار نے اپنے چار اوور میں سنتاون دیکھے ایک سفلت اور اکشر پٹیل نے اپنے چار اوور میں 39 رن دیکھے ایک دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دوستو کچھ کمال کرے گی لگن آج اس میچ میں دلی капitals کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروعات جو ہے وہ آپ کو اوپنننگ میں اترے تھے سلامی بلیباز دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور ڈلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 runs بنائے آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیک پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی 23 ترار پاری کھلی ابھی شیک پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھکہ مارا ابھی شیک پوریل کے باد دوستو آج ٹریسٹن سٹپس سے زیادہ ہی امید تھی دلی کپٹلز کو لیکن آج کے اس مائچ میں ٹریسٹن سٹپس کی پیادو اٹراجن کی گیند پہ LBW کا شکار ہو گئے اور مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے آٹھ رن مفت میں ملے ساتھ وائیڈ ایک لگ بائی کے روپ میں آج فال وائکٹ دوستو ڈلی کپٹلز کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلی وائکٹ سول پہ گری دوسری وائکٹ پچیس پہ گری تیسری وائکٹ ایک سو نو پہ گری چوتھی ایک سو پہ گری پانچ وائک چو وائن پہ گری چھٹی ایک چھٹی سات وائک ایک 199 پہ اور دسوی بھی 199 رنوں کی اپ گری گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو اوور میں چھ آلیس رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے اپنے چار اوور میں چھتیس رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے اپنے چار اوور چھتیس ایک پینتیس رنز دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار اوور میں 19 رنز دے کے چار وکیٹ نکالے میانک مارکنڈے نے دو میں چھبیس رنز دے کے دو وکیٹ نکالے پیٹرک کمینس نے چار اوور میں پینتیس رنز دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نٹیش کمار ریڈی آج ساندھار پردرشن گینبادی کے ساتھ دو اوور ایک گین میں 17 رنز دے کے دو سفل دلی نے بھی پاور پلے میں 88 رنز بنائے لیکن انت میں دلی دلی کی ٹیم 67 رنز شاٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کے حالات دوستو پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں تو پوائنٹ سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے میچ سمافتی کے بات دوستو پوائنٹ سٹیبل میں دیکھتے ہیں تو نمبر ایک پوزیشن پر آ چکی ہے ٹیم ایک سیکنڈ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں پوائنٹ سٹیبل یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ سٹیبل راجستان روائلز نمبر ایک کی پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پر سن رائزرز ہیدر بات کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 انکوں کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پر کولکتہ نائٹ رائیڈرز چھ مائچز میں چار جیت دو ہار آٹ انکوں کے ساتھ نمبر چار کی پوزیشن پر چنی سوپا کنگز سات مائچز سات مائچ میں چار جیت تین ہار آٹ انکوں کے سات نمبر پانچ نمبر چھ کی پوزیشن پر دوستو ممبائی انڈیانز سات مائچز میں تین جیت چار ہار چھ انکوں کے سات ممبائی نمبر چھ نمبر سات پر دلی کیاپٹل سات مائچ میں تین جیت پانچ ہار مائنس 0.4 کارن ریٹ چھ انکوں کے سات دلی نمبر سات نمبر آٹ پر گجراد ٹائٹن سات مائچز میں تین جیت چار ہار مائنس 1.3 کارن ریٹ چھ انکوں کے سات نمبر آٹ نمبر نو کی پوزیشن پر پنجاب کنگز سات مائچز میں دو جیت پانچ ہار مائنس 0.2 کارن ریٹ چار انکوں کے سات پنجاب نمبر نو نمبر دس پہ دوستو رویل چیلنجرز بنگل رویل جو کل کھلیں گے کولکتا کے خلاف سات مائچز میں ایک جیت چھ ہار مائنس 1.1 کارن ریٹ دو انکوں کے سات نمبر دس دوستو ایک ماتر ٹیم کولکتا جو 6 مائچ کھل کل کولکتا اپنا سات مائچ کھل لے گی دوستو کل دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بینگلورو ورسز کولکتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونی کی امید ہے ورہی دوسرے مائچ کی بات کر لیتے ہیں تو کل کا جو دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورسز گجرار ٹائٹنز کے بیچ میں دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ سام سادھے سادھے بجے کھلا جائے گا ایک مائچ اور ایک مائچ کھلا جائے گا سام سادھے تین بجے سے یہ دو مقابلے کل سبسکرائب کیجئے ہیدراباد نے سکسٹی آئی پیل دوہجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتاتے دوستو کی آئی پیل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پینتیسوہ ٹاٹا آئی پیل دوہجار چوبیس میں اور آئی پیل دوہجار چوبیس میں یہ پینتیسوہ مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاوس کو جیت کر دلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابit نہیں ہوا ہے کیونکہ سنرائزر ہیدرباد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرایا ہے آپ کو اس میچ میں دلی کی ٹیم جو آپ کو اس میچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدرباد کو بلے بازی کرنے کے لئے آمنتریت کی تھی اس کھیل میں تو اوپننگ کرنے کے لئے آج ہیدرباد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سنرائزر ہیدرباد کے لئے آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سنرائزر ہیدرباد کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنر تھے وہ آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائی وی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان سنرائزر ہیدرباد کے اوپنر ٹرائی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم اور ایڈن مارکرم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹ لی ستیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس مائچ کے اندر تین گیندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارکرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاسن نے دوستو آٹھ گیندوں کی اوپر پندرہ رنوں کی پاری کھیلی جس میں دو چھکیے مارے آپ کو ہنری کلاسن نے 187 کا سٹرائک رٹ رہا آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں 27 گیندوں کی اوپر 37 رنوں کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ ہنٹ میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں 29 ٹرنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چھکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس میچ میں عبدال سمات جنہوں نے 8 گیندوں کے اپرہ 13 رنوں کی پاری کھیلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو حیدرباد عبدال سمات کے اس پاری کے بعد آئے بیٹرنگ کرنے پیٹرک کمینز جنہوں نے 1 گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے آپ کو واشنگٹن سندر جو کی کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت میں مل تین وائیڈ کے روپ میں ایک بائی کے روپ میں آج پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدرباد کی ٹیم کے لیے وہ 131 رنوں کی اپگری دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رنوں کی اپگری تیسری وکیٹ اس میچ رنوں کی اپگری چوتھی وکیٹ 154 رنوں کی اپگری پانچ وکیٹ اس مقابلے جو گری دوستو وہ 221 رنوں کی اپگری جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس میچ کے اندر گری وہ 250 رنوں کی اپگری جو ساتھوی وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رنوں کے اوپر اور جو 8 وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کو اس کھیل میں گین بادی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو گین بادی میں آپ کو اس میچ میں خلیل احمد نے 3 اوور میں 51 رنز لٹائے کوئی وکیٹ نہیں نکال پائے آج خلی احمد خلی احمد کے ساتھ آپ للیتی یادوں نے کیا گین بادی کری چار اوور 55 رن اور چار سفل تائیں مکیش کمار نے اپنے چار اوور میں 57 دے ایک سفل تا اور اکشر پٹیل نے اپنے چار اوور میں 39 رنز دے ایک سفل تا پاور پلے میں 125 رنز بنے اور پورے 20 اوور میں سن دلی دوستو کچھ کمال کرے گی لیکن آج کے اس میچ میں دلی کپٹلز کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروع جو ہے وہ آپ کو اوپنننگ میں اترے تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ تھے پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لیے پرتوی شاہ نے پندرہ پانچ گیندوں میں 16 رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ میں چار چوک مار ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کی اوپر ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پر بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور ڈیلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 runs بنائے آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیک پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی ایک تیز ترار پاری کھلی ابھی شیک پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھکہ مارا ابھی شیک پوریل کے باد دوستو آج Tristan Stubbs سے زیادہ ہی امید تھی دلی капitals کو لیکن آج کے اس match میں Tristan Stubbs کچھ بھی نہیں کر پائے Tristan Stubbs کے علاوہ دوستو آپ کو اس match میں Tristan Stubbs نے 11 گیندوں کے اوپر 10 رنوں کی پاری کھلی Tristan Stubbs کی پاری کے بعد رشب پنت آئے جنسے ایک تیز quick fire runs کی آوشکتہ تھی آج کے کھیل میں لیکن آج وہ ہو اکشر پٹیل نے 6 runs بنائے 8 گیندوں کی اوپر اس مقابلے کے اندر اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اکشر پٹیل کے باد اینرک ناوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس match میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پہلی پیادو نٹراجن کی گین پہ LBW کا شکار ہو گئے اور مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے 8 run مفت میں ملے 7 wide 1 leg buy کے روپ میں آج fall of wicket دوستو ڈلی capitals کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلی wicket 16 پہ گری دوسری wicket 25 پہ تیسری wicket 109 پہ گری 4 135 پہ گری 5 154 پہ گری 6 16 پہ گری 7 199 پہ گری 8 199 پہ 9 199 پہ اور 10 بھی 199 رنوں کے اوپہ گری گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے 2 over میں 46 runs دے کے 1 wicket نکالا بھوو نیشر کمار نے 4 over 36 run دے کے 1 wicket نکالا پیٹرک کمینس نے 4 over میں 36 35 runs دے کے کوئی wicket نہیں نٹراجن نے 4 over 19 run دے کے 4 wicket نکالے میانک مارکنڈے نے 2 26 runs دے کے 2 wicket نکالے پیٹرک کمینس نے 4 over میں 35 runs دے کے کوئی wicket نہیں نکالا نٹراجن نے 4 over 19 runs 19 run دے 4 vicket نٹراجن کے نام میانک مارکنڈے 2 over 26 runs دے 2 wicket نکالے شاہباز احمد نے 1 over 22 دے کوئی wicket نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندھار پردرشن گین بازی کے ساتھ 2 over 17 run دے دو سفل تائیں دلی نے بھی power play میں دیکھتے ہیں points table کے حالات دوستو points table کی بات کر لیتے ہیں points table جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے match سمافتی کے بات دوستو points table میں دیکھتے ہیں تو number 1 position پر آ چکی ہے team 1 second میں آپ کو update کر دوں points table یہ آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں points table راجستان royals number 1 position پر موجود 7 مقابلوں میں 6 جیت 1 ہار run rate آپ کو 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ number 2 پر sun risers ہیدرباد کی team جن کے نام 7 مقابلوں میں 5 جیت 2 ہار 0.9 رن rate 10 انکوں کے ساتھ دو number 3 number پر kolkata night riders 6 matches میں 4 جیت 2 ہار 8 ہنکوں کے ساتھ number 4 position پر Chennai Super Kings 7 matches میں 4 جیت 3 ہار اور 0.5 کا run rate 8 ہنکوں کے ساتھ number 4 kolkata کے پاس run rate 1.3 کا ہے 8 ہنکوں کے ساتھ number 5 پر لخنو ہے 7 match 4 جیت 3 ہار 8 ہنکوں کے ساتھ number 5 number 6 کی position پر Mumbai Indians 7 matches میں 3 جیت 4 ہار 6 ہنکوں کے ساتھ Mumbai 6 number 7 دلی capitals 8 matches 3 جیت 5 ہار 0.4 6 انکوں کے ساتھ ڈلی 7 8 گujрат titans 7 matches 3 جیت 4 ہار 1.3 6 انکوں 7 8 number 9 position پر Punjab Kings 7 matches 2 جیت 5 ہار 0.2 4 انکوں کے ساتھ پنجاب 9 10 Royal Challengers Bengaluru جو کل کھلیں گے Kolkata کے خلاف 7 matches 1 جیت 6 ہار 1.1 2 انکوں کے ساتھ 10 دوستو ایک ماتر ٹیم ہے Kolkata جو 6 matches کھلی ہے اور کل دوستو کل دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ Bengaluru vs Kolkata Knight Riders کے بیچ میں کھلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونی کی امید ہے اور دوسرے match کی بات کر لیتے ہیں تو کل کا جو دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب vs گجرار titans کے بیچ دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام ساڑھے سات بجے کھلا جائے گا ایک match اور ایک match کھلا جائے گا آپ سام ساڑھے تین بجے سے یہ دو مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں تب تک آپ ویڈیو کو فٹا وٹ لائک کر دیجئے دوستو پوائنٹ سٹیبل ہم نے ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ تاوس کو جیت کر دلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا فیصلہ تھا اس match میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن آج کے اندر ٹاس کو جیتنے کے بعد ہیدر آج آج کا مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنس ٹیبل مین نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیتا پورا شروع سے لے کے انت تک اگر آپ نے ابھی یہ بھی جوئن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدر آج ہیدر کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنر تھے وہ آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائیوی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدر آج کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدر آج کی ٹیم کے لیے پرائیوی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح کیول 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدر آج کے اوپنر پرائیوی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارک رم جن سے آج بڑی امید تھی اس ارون جیٹلی سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مارک رم آپ کو اس مائچ کے اندر تین گئندوں کی اوپا ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارک رم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاسن نے دوستو آٹھ گئندوں کی اوپا پندرہ رنوں کی پاری کھیلی جس میں دو چھکے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ انت میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں نے 29 رنس بنائے اور 39 گئندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو دو چوکے اور پانچ چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس میچ میں عبدال سماد جنہوں نے 8 گیندوں کے 13 رنوں کی پاری کھیلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو حیدر آبد سماد کی اس پاری کے بعد آئے بیٹرنگ کرنے کے لیے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے آپ کو واشنگٹن سندر جو کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت میں ملے تین وائیڈ کے روپ میں ایک لیک بائی کے روپ میں آج پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدر آدھر بات کی ٹیم کے لیے وہ 131 رن کی اپ گری دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رن کی اپ گری تیسری وکیٹ اس میچ کے اندر آپ کو 154 رن کی اپ گری چوتھی وکیٹ 154 رن کی اپ گری پانچ وکیٹ اس مقابلے کے اندر جو گری دوستو وہ 221 رن کی اپ گری جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس میچ کے اندر گری وہ 250 رن کی اپ گری جو ساتھوی وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ کو 256 رن کے اوپر اور جو 8 وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کو اس کھیل میں گین بادی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو گین بادی میں کوئی وکیٹ نہیں نکال پائے آج خلی لحمد خلی لحمد کے ساتھ آپ کو للیتی یادو نے اپنے دو اوور میں 41 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں لیا اینرک ناوکیا نے اپنے 3 رن دے کوئی وکیٹ نہیں نکال آج اینرک ناوکیا کے بعد کل دی یادو نے کیا گین بادی کری 4 اوور 55 رن اور 4 سفل مکیش کمار نے اپنے 4 اوور میں 30 رن دے کے ایک سفل تھا پاور پل میں 125 رن بن اور پورے 20 اوور میں سن رائزرز ہیدر باد نے 266 رن کا لکش دیا اور 266 رن کا جب لکش کا پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دلی کچھ نام تھا دوستو وہ تھے پرتوی شا اور پرتوی شا کے ساتھ اس میچ میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لئے پرتوی شا نے 15 5 گیندوں میں 16 رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیویڈ میک گھرک نے آج پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور ڈیویڈ بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 رن بنایا آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے ڈیلی کپٹلز کو لیکن آج کے اس مانچ میں ٹرسٹن سٹپس کچھ بھی نہیں کر پائے ٹرسٹن سٹپس کے علاوہ دوستو آپ کو اس مانچ میں ٹرسٹن سٹپس نے یارہ گیندوں کے اوپر دس رنوں کی پاری کھلی ٹرسٹن سٹپس کی پاری کے بعد رشب پنت آئے جنسے ایک تیز quick fire runs کی آج کے کھیل میں لیکن آج وہ ہو نہیں پایا اور آج 35 گیندوں میں 44 runs بنا رشب پنت آؤٹ ہوئے 5 چوکے اور ایک چھکہ مارا لالی تی یادو نے 7 run بنائے 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد لالی تی یادو کی آؤٹ وکیٹ 109 پہ گری چوتھی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری چھٹی 106 پہ گری سات وی 199 پہ گری آٹھ وی 199 پہ آن وی 199 پہ اور دس وی 199 رنوں کیوں پہ گری گیند بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو آور میں 46 رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشن کمار نے اپنے چار آور میں 36 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے اپنے چار آور میں 36 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار آور میں 19 رن دے کے چار وکیٹ نکالے میاں کمار کمار کنڈے دو میں 26 رن نکالے پیٹرک کمینس نے اپنے چار آور میں 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نے چار آور میں 19 رن دے کے کیا گین بھائی 19 رن دے کے چار وکیٹ نٹراجن کے نام میاں کمار کنڈے اپنے دو آور میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالے شاہباز احمد نے ایک آور میں 22 دے کوئی وکیٹ نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندار پردرشن گین بادی کے ساتھ دو اوور ایک گین میں 17 رن دے کے دو سفل تائیں دلی نے بھی پاور پلے میں 88 رن بنا لیکن انت میں دلی دلی کپیٹلز کی ٹیم جو ہے وہ 67 رن شاٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی حالات دوستو پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے ماچ سمافتی کے بات دوستو پوائنٹ سٹیبل میں پوزیشن پہ موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ سن رائز ہیدر بات کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 انکوں کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پہ کولکتا نائٹ رائیڈرز 6 مائچز میں 4 جیت 2 ہار 8 انکوں کے ساتھ نمبر چار کی پوزیشن پہ چین سپا کنگز سات مائچز میں چار جیت 3 ہار اور 0.5 کا رن ریٹ 8 انکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتا کے پاس رن ریٹ پلس 1.3 کا ہے 8 انکوں کے ساتھ نمبر پانچ پہ لخنو ہے 7 مائچ میں 4 جیت 3 ہار 8 انکوں کے ساتھ نمبر پانچ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دوستو مومبائی انڈین سات مائچز میں 3 جیت 4 ہار 6 انکوں کے ساتھ مومبائی نمبر چھے نمبر سات پہ 3 جیت 4 ہار 1.3 کا رن ریٹ 6 انکوں کے ساتھ نمبر 8 نمبر 9 کی پوزیشن پہ پنجاب کنگ سات مائچز میں دو جیت 5 ہار 4 انکوں کے ساتھ پنجاب نمبر 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 دس پہ رویل چلنجرز بنگلورو جو کل کھلیں گے کولکتہ کے خلاف سات مائچز میں 1 جیت 6 ہار 1 1 1 2 انکوں کے ساتھ نمبر 10 دو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتہ جو کل کولکتہ اپنا سات مائچ کھل لے گی کل میں آپ لوگ کو بتا دوں کل دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بنگلورو ورسز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونی کی امید ہے وہ دوسرے مائچ کی بات کر لیتے ہیں کل کا دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورسز گجرار ٹائٹنز کے بیچ دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام ساڑھے ساتھ بجے کھیلا جائے ہے آج کی مائچ کی سمافتی کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب تک آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہیدراباد نے 60 ایپیل 2024 اور آپ سبھی کو بتاتے دوستو کی ایپیل 2024 کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا 35 تاٹا ایپیل 2024 میں اور ایپیل 2024 میں یہ 35 مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاوس کو جیت کر دلی کیاپٹلز کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کیاپٹلز کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرایا ہے آپ کو دلی کی ٹیم جو آپ کو اس میچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدراباد کو جب بلے بازی کرنے کے لئے آمن تریت کی تھی اس کھیل میں تو اوپننگ کرنے کے لئے آج ہیدراباد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بی تھا پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ابھی یہ بھی جوائن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدر باد کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنر تھے وہ آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائی وی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدر باد کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدر باد کے اوپنر پرائی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بلے بازی کرنے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارک رم اور ایڈن مارک رم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹ سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مارک رم آپ کو اس مائچ کے اندر تین گیندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا چلتے بنے مارک رم کے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلا سن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں نے 27 گیندوں کے اوپر 37 رن وں لگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس مائچ میں عبدال سماد جنہوں نے 8 گیندوں کے 13 رن کی پاری کھلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو ہیدرباد عبدال سماد کے اس پاری کے بعد آئے بیٹرین کرنے کے لئے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے آپ کو واشنگٹن سندر جو کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت ملے تین وائیڈ کے روپ میں ایک لگ بائی کے روپ میں اور بائی کے روپ میں آج پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدرباد کی ٹیم کے لئے وہ 131 رنوں کے اوپ گری دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رنوں کے اوپ گری تیسری وکیٹ اس میچ کے اندر آپ کو 154 رنوں کی اوپ ساتھوی وکیٹ مکیش کمار نے اپنے چار رن دیکھ ایک سفل تھا اور اکشر پٹیل نے اپنے چار رن دیکھ ایک سفل تھا پاور پلے میں ایک سو پچیس رن بنے اور پورے بیس آور میں سن رائزر ہیدرباد نے دو سو سرسٹ رنوں کا لکشے دیا اور دو سو سرسٹ رنوں جب لکشے پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دوستو کچھ کمال کرے گی لگن آج اس میچ میں دلی کپٹلز کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروعات جو ہے وہ آپ کو اپننگ میں اترے تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ تھے پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے اوپننگ کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے اور جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور دلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 رنز بنائے آپ کو اس پوریل کے باد دوستو آج ٹریسٹن سٹپ سے زیادہ ہی امید تھی دلی کپ ٹلز کو لیکن آج کے اس میچ میں ٹریسٹن سٹپ کچھ بھی نہیں کر پائے ٹریسٹن سٹپ کے الاب دوستو آپ کو اس میچ میں ٹریسٹن سٹپ نے یارہ گیندوں کے اوپر دس رنوں کی پاری کھلی پرسٹن سٹپ کی پاری کے باد رشب پنت آئے جن سے ایک تیز quick fire runs کی آج کے کھیل میں لیکن آج وہ ہو نہیں پایا ان سے اور آج 35 گیندوں میں 44 runs بنا کے رشب پنت آؤٹ ہوئے پانچ چوکے اور ایک چھکہ مارا لالی تی یادو نے سات رن بنائیں آٹ گیندوں کا سامنا کرنے کے باد لالی تی یادو کی آؤٹ ہونے کے باد اکشر پٹیل نے چھے رن بنائیں آٹ گیندوں کے اوپر اس مقابلے کے اندر تو اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اکشر پٹیل کے باد اینرک نوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس مات میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پل دی پی آد اٹ راجن کی گیند پہ LBW کا شکار ہو گئے اور مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے آٹ رن مفت میں ملے سات وائیڈ ایک لگ بائی کے روپ میں آج فال آو وکیٹ دو دل لی کپٹلز کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلے وکیٹ 16 پہ گری دوسری وکیٹ 25 پہ گری تیسری وکیٹ 109 پہ گری چوتھی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری 6 166 پہ گری 7 199 پہ گری 8 199 پہ 9 199 پہ اور 10 بھی 199 رنوں کی گری گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو آور میں 46 رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے اپنے چار آور میں 36 رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے اپنے چار آور میں 36 رنز دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار رنز دے چار وکیٹ نکالا میانک مارکنڈ نے 26 رنز دے دو وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے چار آور میں 35 رنز دے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نے چار آور میں 19 رنز دے کے کیا گین بازی کری بھائی 19 رن دے کے چار وکیٹ نٹراجن کے نام میانک مارکنڈ دو اوور میں 26 رنز دے دو وکیٹ نکالا شاہباز احمد نے اک اوور میں 22 دے کوئی وکیٹ نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندھار پردرشن گین بازی کے ساتھ دو اوور ایک گین میں سترہ رن دے دو سفل تائیں دلی پاور سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں تو پوئن سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے سمافتی کے بات دو دوستو پوئن سٹیبل میں دیکھتے ہیں تو نمبر ایک کی جو پوزیشن پر آ چکی ہے ٹیم ایک سیکنڈ میں آپ کو پوائن سٹیبل یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پوائن سٹیبل راجستان روائل نمبر ایک کی پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ سن رائزرز ہیدر بات کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں 5 جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 انکوں کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پہ کولکتا نائٹ رائیڈرز 6 میچز میں 4 جیت 2 ہار 8 انکوں کے ساتھ نمبر چار کی پوزیشن پہ چن سوپا کنگز سات میچز میں چار جیت تین ہار اور 0.5 کا رن ریٹ 8 انکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتا کے پاس رن ریٹ پلس 1.3 کا ہے 8 انکوں کے ساتھ نمبر پانچ پہ لخناؤ ہے سات میچ میں چار جیت 3 ہار 8 انکوں کے ساتھ نمبر پانچ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دوستو مومبائی انڈیانز سات مائچ میں 3 جیت 4 ہار 6 انکوں کے ساتھ مومبائی نمبر چھے نمبر ساتھ پہ ڈلی کی پانچ ہار مائنس 0.4 کارن ریٹ چھے انکوں کے ساتھ دلی نمبر سات نمبر آٹ پہ گجرات ٹائٹن ساتھ مائچ میں 3 جیت چار ہار مائنس 1.3 کارن ریٹ چھے انکوں کے ساتھ نمبر آٹ نمبر نو کی پوزیشن پہ پنجاب کنگ سات مائچ میں دو جیت پانچ ہار مائنس 0.2 کارن ریٹ چار انکوں کے ساتھ پنجاب نمبر 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 دس پہ رویل چلنجرز بنگلورو جو کل کھلیں گے کولکتہ کے خلاف سات مائچ میں ایک جیت چھے ہار مائنس 1.1 کا رن ریٹ دو انکوں کے ساتھ نمبر دس دوستو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتہ جو کل 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 دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بنگلورو ورسز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے دوبارہ سے دوستو تب تک آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہیدراباد نے سکسٹی ایپیل دوہجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتاتے دوستو کی ایپیل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پہنٹیس وہا ٹاٹا ایپیل دوہجار چوبیس میں اور ایپیل دوہجار چوبیس میں یہ پہنٹیس وہا مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ ٹاوس کو جیت کر دلی کیا ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدر باد کی ٹیم نے ایک با پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرایا ہے دلی کی ٹیم جو آپ کو اس میچ کے اندر ٹاس کو جیتنے کے بعد ہیدر باد کو جب بلے بازی کرنے کے لئے آمن تریت کی تھی اس کھیل میں تو اوپننگ کرنے کے لئے آج ہیدر باد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائز ہیدر باد کے لئے آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بی تھا پورا شروع سے لے کے انت تک اگر آپ نے ہمیں یہ بھی جوئن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدر باد کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنرز تھے وہ آپ کو اس مائچ کے اندر ٹرائی وی سیڈ اور ابی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدر باد کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدر باد کی ٹیم کے لیے ٹرائی وی سیڈ نے ہمیشہ کی سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج بارہ گیندے کھیل کر چھ آلیس رنز بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا تین گیندوں کی اوپ ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مار کرم کے بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس میچ میں ہنری کلا سن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلا سن نے دوستو آٹھ گیندوں کی اوپر پندرہ رنوں کی پاری کھلی جس میں دو چھکیے مارے آپ کو ہنری کلا سن نے 187 کا سٹرائک ریٹ رہا آپ کو اس میچ میں ہنری کلا سن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں نے 27 گیندوں کی اوپر 37 رنوں کی پاری کھلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کی علاوہ انت میں جو شاباز احمد نے پاری کھلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں نے 29 رنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری کے روپ میں اور ایک بائی کے روپ میں آج پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدراباد کی ٹیم کے لیے وہ 131 رنوں کی اپگیری دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رنوں کی اپگیری تیسری وکیٹ اس میچ کے اندر آپ کو 154 رنوں کی اپگیری چوتھی وکیٹ 154 رنوں کی اپگیری پانچ وکیٹ اس مقابلے کے اندر جو گری دوستو وہ 221 رنوں کی اپگیری جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس میچ کے اندر گری وہ 250 رنوں کی اپگیری جو ساتھوی وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رنوں کے اوپر اور جو آٹھوی وکیٹ مکیش کمار نے اپنے 4 آور میں 57 دے ایک سفل تھا اور اکشر پٹیل نے اپنے 4 آور میں 39 رنز دے ایک سفل تھا پاور پلے میں 125 رنز بنے اور پورے 20 آور میں سن رائزر ہیدر باد نے 266 رنوں کا لکش دیا اور 266 رنوں کا جب لکش لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروع جو ہے وہ آپ کو اپننگ میں اترے تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ تھے پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لئے پرتوی شاہ نے پندرہ پانچ گیندوں میں 16 رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کی ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پہ بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے اور جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور دلی کو بھی جتا لے جاتے محض ایک چھکا مارا ابھی شیخ پوریل کے باد دوستو آج ٹریسٹن سٹپس سے زیادہ ہی امید تھی دلی کپیٹلز کو لیکن آج کے اس میچ میں ٹریسٹن سٹپس کچھ بھی نہیں کر پائے ٹریسٹن سٹپس کے الٰاوہ دوستو آپ کو اس میچ میں ٹریسٹن سٹپس نے یارہ گیندوں کے اوپر کیول دس رنوں کی پاری کھیلی پریسٹن سٹپس کی پاری کے باد رشب پانت آئے جنسے ایک تیز کوک فائر رنز کی آوشکتہ تھی آج کے کھیل میں لیکن آج 35 گیندوں میں 44 رنز بنا رشب پانت آؤٹ ہوئے 5 چوکے اور ایک مقابلے کے اندر تو اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اترے اکشر پٹیل کے باد اینرک ناوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس مات میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پل دی پیاد ون اٹراجن کی گین پہ لبی ون شکار ہو گئے اور مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے آٹھ رن مفت میں ملے سات وائیڈ ایک لگ بائی کے روپ میں آج فال آو وکیٹ دوستو دلی کپٹلز کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلے وکیٹ 16 پہ گری دوسری وکیٹ پہ تیسری وکیٹ 109 در اپنے دو اوور میں 46 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے اپنے چار اوور میں 36 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے اپنے چار اوور میں 36 ایک 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے رن دے چار وکیٹ نٹراجن کے نام اور میان کمار کنڈ اپنے دو اوور میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالا شاہباز احمد نے ایک اوور میں 22 دے کوئی وکیٹ نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندھار پردرشن گین بازی کے ساتھ دو اوور ایک گین میں سترہ رن دے دو سفل تائیں ڈلی نے بھی پاور پلے میں 88 رن بنا لیکن انت میں دو دل 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 67 رن شاٹ رہ گئی ہے अब چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کے حالات دو دو پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل راجستان روائل نمبر ایک پوزیشن پہ موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ سن رائزرز ہیدر بات کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 6 میچ چار جیت دو ہار 8 ہنکوں کے ساتھ نمبر چار کی پوزیشن پہ چین سپا کنگز سات میچ چار جیت 3 ہار اور 0.5 کا رن ریٹ 8 ہنکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتہ کے پاس رن ریٹ پلس 1.3 کا ہے 8 ہنکوں کے ساتھ نمبر پانچ پہ لقنا ہے سات میچ میں 4 جیت 3 ہار 8 ہنکوں کے ساتھ نمبر 5 نمبر 6 کی پوزیشن پہ دوستو مومبائی انڈین سات میچ میں تین جیت چار ہار 6 ہنکوں کے ساتھ مومبائی نمبر 6 نمبر 7 دلی کیاپٹل ساتھ 8 میچ میں تین جیت 5 ہار 0.4 6 6 انکوں کے ساتھ ڈلی نمبر 7 نمبر 8 گجرات ٹائٹنز سات میچ میں 3 جیت 4 ہار 6 انکوں کے ساتھ نمبر 9 کی پوزیشن پہ پنجاب کنگز سات میچ میں دو جیت 5 ہار 0.2 کار انکوں کے ساتھ پنجاب نمبر 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 دس پہ دوستو رویال چیلنجرز بینگلورو جو کل کھیلیں گے کولکتا کے خلاف سات میچ میں 1 جیت 6 ہار 1.1 کار رن ریڈ دو انکوں کے ساتھ نمبر 10 دوستو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتا جو کھلی 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 دوستو دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بینگلورو ورسس کولکتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونے کی امید ہے وہ دوسرے ماتر بات کر لیتے ہیں تو کل کا دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورسس گجرار ٹائٹنز کے بیچ دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام ساڑھے ساتھ بجے کھلا جائے گا ایک مات اور ایک مات کھلا جائے گا آپ سام ساڑھے تین بجے سے یہ دو مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں تب تک آپ ویڈیو کو فڈا وٹ لائک کر دیجئے دوستو پوائنٹ سٹیبل ہم نے آپ لوگوں کو لیڈی بتا دیا ہے آج کی ماچ کی سمافتی کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ توس کو جیت کر دلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن آج کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدر آج آج کا مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل مین نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیتا پورا شروع سے لے کے انت تک اگر آپ نے ابھی یہ بھی جوئن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدر بات کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنر تھے وہ آپ کو اس مات کے اندر ٹرائی ویس سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدر بات کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدر بات کی ٹیم کے لیے ٹرائی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح کیول 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدر بات کے اوپنر ٹرائی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پار ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں 2 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مار کرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس میچ میں ہنری کلا سن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلا سن نے دوستو 8 گیندوں کی اوپر 15 رنوں کی پاری کھیلی جس میں دو چھکے مارے آپ کو ہنری کلا سن 187 کا سٹرائک ریٹ رہا آپ کو اس میچ میں ہنری کلا سن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں 27 گیندوں کی اوپر آج 37 رنوں کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کی علاوہ انت میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں نے 69 رنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو دو چوکے اور پانچ چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس مچ میں عبدال سامات کی سپاری کے بعد آئے بیٹرن کرنے کے لئے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے آپ واشنگٹن سندر جو کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت ملے تین وائیڈ کے روپ میں ایک بائی کے روپ میں آج پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدر باد کی ٹیم کے لئے 131 رن کے اپ گری دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رن کے اپ گری تیسری وکیٹ اس میچ کے اندر آپ 154 رن کے اپ گری چوتھی وکیٹ 154 رن کے اپ گری پانچ وکیٹ اس مقابلے کے اندر جو گری دوستو اور جو آٹھ بھی وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کو اس کھیل میں گین بادی کی باد کر لیتے ہیں دوستو تو گین بادی میں کوئی وکیٹ نہیں نکال پائے آج خلی لحمد خلی لحمد کے ساتھ آپ کو للیتی یادو نے اپنے دو اوور میں ایک تالیس رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں لیا اینڈرک ناوکیا نے اپنے تین اوور میں 31 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکال اینڈرک ناوکیا کے بعد کل دیپ یادو نے کیا گین بازی کری چار اوور پچپن رن اور چار سفلت مکیش کمار نے اپنے چار اوور میں سنتاون دے ایک سفلت اور اکش پٹیل نے اپنے چار اوور میں 39 رن دے کے ایک سفلت پاور پلے میں ایک سو پچیس رن بنے اور پورے 20 اوور میں سن رائزرز ہیدر باد نے دو سر 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 رن 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 دیا اور دو سر 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 رن 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 دل دل سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوست وہ تھے پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لئے پرتوی شاہ نے پانچ گیندوں میں 16 رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ میں چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کی اوپا ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پر بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے اور جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور ڈلی کو بھی جتا لے جاتے مہز 18 گیندوں میں 65 رن بنایا آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیک پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی تیز ترار پاری کھلی ابھی شیک پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھککہ مارا ابھی شیک پوریل کے اور آج 35 گیندوں میں 44 رن بنا کے رش اپن آؤٹ ہوئے پان چوکے اور ایک چھککہ مارا للی تیادو نے سات رن بنائے آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد للی تیادو کی آؤٹ ہونے کے بعد اکشر پٹیل نے چھے رن بنائے آٹ گیندوں کے اوپر اس مقابلے کے اندار تو اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اترے اکشر پٹیل کے باد اینرک ناوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس ماچ میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پلدی پیادو نٹراجن کی گیند پہ LBW کا شکار ہو گئے اور مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے آٹھ رن مفت میں ملے سات وائیڈ ایک لگ بائی کے روپ میں آج فال آو وکیٹ دوستو دلی کپٹلز کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلی وکیٹ 16 پہ گری دوسری وکیٹ 25 پہ گری چوتھی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری چھٹی 16 چھٹ پہ گری سات وی 199 پہ گری آٹھ وی 199 پہ آن 9 وی 199 پہ اور دس وی بھی 199 رنوں کی اوپ گری گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو اوور میں 46 رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشیر شاباز احمد ایک اوور میں 22 دے کوئی وکیٹ نہیں اور نیشیر کمار ریڈی آج ساندھار پردرشن گین بازی کے سات دو اوور ایک گین میں سترہ رن دے دو سفل تائیں دلی نے بھی پاور پلے میں 88 رن بنائیں لیکن انت میں دلی کی ٹیم 67 رن شوٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کی حالات دوستو پوائنٹس ٹیبل کی بات کر لیتے ہیں تو پوائنٹس ٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے سمافتی کے بات تو دوستو پوائنٹس ٹیبل میں دیکھتے ہیں تو نمبر ایک کی جو پوزیشن پر آ چکی ہے ٹیم ایک سیکنڈ زرہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں پوائنٹس ٹیبل یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پوائنٹس ٹیبل راجستان روائلز نمبر ایک کی پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ دس ہنکو کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پر کولکتہ نائٹ رائیڈرز چھ مائچز میں چار جیت دو ہار آٹھ ہنکو کے ساتھ نمبر چار کی پوزیشن پر چن نائی سوپا کنگز سات مائچز میں چار جیت تین ہار اور 0.5 کا رن ریٹ آٹھ ہنکو کے ساتھ ممبائی انڈیانز سات مائچز میں تین جیت چار ہار چھ انکو کے ساتھ ممبائی نمبر چھ نمبر سات پہ دلی کی پانچ ہار مائنس 0.4 کرن ریٹ چھ انکو کے ساتھ دلی نمبر سات نمبر آٹ پہ گجرات ٹائٹنز سات مائچز میں تین جیت چار ہار مائنس انکو کے سات پنجاب نمبر نمبر دس پہ دوستو رویل چیلنجرز بینگلورو جو کل کھلیں گے کولکتا کے خلاف سات مائچز میں ایک جیت چھ ہار مائنس 1.1 کا رن ریٹ دو انکو کے سات نمبر دس دوستو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتا جو کھلی ہے کل کولکتا اپنا سات مائچ کھل لے گی تو کل میں آپ لوگ کو بتا دوں دوستو کل دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بینگلورو ورسز کولکتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے مقابلے کی ہونی کی امید ہے ورہی دوسرے مائچ کی بات کر لیتے ہیں تو کل کا جو دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورسز گجرار ٹائٹنز کے بیچ میں دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام ساڑھے سات بجے کھلا جائے گا ایک مائچ اور ایک مائچ کھلا جائے گا سام ساڑھے تین بجے سے یہ دو مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو پوائنٹ سٹیبل ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے آج کی سام آفتی کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب تک چوبیس میں یہ پینتیس مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ ٹوس کو جیت کر دلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحی ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدر باد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرایا ہے آپ کو جیتنے کے بعد ہیدر باد کو بلے بازی کرنے کی آمن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزرز ہیدر باد آج کا یہاں مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیتا پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ہمیں ابھی یہ بھی جوائن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدر آج کی طرف ہی جو پرابی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح کیول 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدر آبی پرابی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم اور ایڈن مارکرم جن سے آج بڑی امیدیں تھیں اس ارون جیٹلی سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس میچ کے اندر تین گیندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارکرم سٹرائک ریٹ رہا آپ کو اس میچ میں ہنری کلاسن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں نے 27 گیندوں کے اوپر آج 37 رن کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے الٰوہ انت میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں نے 69 رنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس میچ میں عبدال سما جنہوں نے 8 گیندوں کی 13 رنوں کی پاری کھیلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو حیدرباد عبدال سما کی اس پاری کے بعد آئے بیٹرنگ کرنے کے لیے پیٹرک کمینز جنہوں نے 1 گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے آپ کو واشنگٹن سندر جو کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت ملے تین وائیڈ کے روپ میں ایک 154 رنوں کے اوپ گری چوتھی ویکٹ 154 رنوں کے اوپ گری پانچ ویکٹ اس مقابلے کے اندہ جو گری دوستو وہ 221 رنوں کے اوپ گری جو چھٹی ویکٹ آپ کو اس میچ کے اندہ گری وہ 250 رنوں کے اوپ گری جو ساتھوی ویکٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 چار ووور 55 رن اور چار سفلت مکیش کمار نے اپنے چار وور میں 57 دے کے ایک سفلت اور اکشر پٹیل نے اپنے چار وور میں 39 رن دے کے ایک سفلت پاور پلے میں 125 رن بنے اور پورے 20 سوور میں سن رائزر ہیدر باد نے 266 رنوں کا دیا اور 266 رنوں کا جب لکش کا پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دلی کچھ کمال کرے گی لگن آج اس میچ دلی کپیٹلز کی ٹیم کی باد کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروعات جو ہے آپ کو اپننگ میں اتری سلامی بلے باز انکہ جو نام تھا دوستو وہ پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کی ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پہ بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے اور جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو پاری کھلی ابھی شیخ پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھکہ مارا ابھی شیخ پوریل کے باد دوستو آج ٹریسٹن سٹپس سے زیادہ ہی امید تھی ڈلی کپٹلز کو لیکن آج کے اس میچ میں ٹریسٹن سٹپس کچھ بھی نہیں کر پائے پریسٹن آج وہ ہو نہیں پائے اور آج 35 گیندوں میں 44 رنز بنا کے رش پنت آؤٹ ہوئے پانچ چوکے اور ایک چھکہ مارا لالی تھی یادو نے سات رن بنائے آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے باد لالی تھی یادو کی آؤٹ ہونے کے بعد اکشر پٹیل نے چھے رنز بنائے آٹ گیندوں کی اوپر آپ کو اس مقابلے کے اندر تو اس کے باد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے پہ گری پانچ بھی 154 پہ گری چھٹی 106 پہ گری سات بھی 199 پہ گری آٹھ بھی 199 پہ 9 وی 199 پہ اور دس بھی 199 رن کی اوپر گیند بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو اوور میں 46 رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے اپنے چار اوور میں 36 رن دے ایک وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے اپنے چار اوور میں 36 35 رن دے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے چار وکیٹ نکالے میاں کمار کنڈے دو میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالے پیٹرک کمینس نے اپنے چار اوور میں 35 رن دے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے کے کیا گین بازی کریب آئی 19 رن دے کے چار وکیٹ نٹراجن کے نام میان کمار کنڈے اپنے دو اوور میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالے شاہباز احمد 67 رن شاٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی حالات دوستو پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں تو پوائنٹ سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے ماچ سمافتی کے بات دوستو پوائنٹ سٹیبل میں دیکھتے ہیں تو نمبر ایک کی جو سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ سن رائزرز ہیدر بات کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 انکوں کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پہ کولکتہ نائٹ رائیڈرز 6 میچز میں 4 جیت 2 ہار 8 ہنکوں کے ساتھ نمبر چار کی پوزیشن پہ چین سوپا کنگز سات میچز میں چار جیت 3 ہار اور 0.5 کا رن ریٹ 8 ہنکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتہ کے پاس رن ریٹ پلس 1 پوائن 3 کا ہے 8 ہنکوں کے ساتھ نمبر 5 پہ لکھ نو ہے 7 میچ میں 4 جیت 3 ہار 8 ہنکوں کے ساتھ نمبر 5 نمبر 6 کی پوزیشن پہ دوستو مومبائی انڈیان سات میچز میں 3 جیت 4 ہار 6 ہنکوں کے ساتھ مومبائی نمبر 6 نمبر 7 پہ ڈلی 6 آنکوں کے ساتھ نمبر 8 نمبر 9 کی پوزیشن پہ پنجاب کنگز 7 میچز میں 2 جیت 5 ہار 4 نمبر نمبر 10 پہ رویل چلنجرز بنگلورو جو کل کھلیں گے کولکتہ کے خلاف 7 میچز میں 1 جیت 6 ہار 1 1 1 2 دو نمبر 10 دو 1 ماتر ٹیم ہے کولکتہ جو 6 میچز کھلی ہے کل کولکتہ 7 میچ کھل لے گی کل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دبل مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بنگلورو ورسز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھلا جائے گا ایک بہت کانٹے مقابلے کی ہونی کی امید ہے ایک ماچ کھلا جائے گا آپ سام 3 بجے سے یہ دو مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں پہلا آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو پوائنٹ سٹیبل ہم نے آپ لوگوں کو لیڈی بتا دیا ہے آج کی سمافتی کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب تک آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہیدراباد نے سکسٹی آئی پیل دوہجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتاتے دوستو کی آئی پیل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پینت تیسوہ ٹاٹا آئی پیل دوہجار چوبیس میں اور آئی پیل دوہجار چوبیس میں یہ پینتیس مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاوس کو جیت کر دلی کیاپٹلز کی ٹیم نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیند بازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کیاپٹلز کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرایا ہے دلی کیاپٹلز کی نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزرز ہیدراباد کی سن رائزرز ہیدراباد آج کا یہاں مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنرز تھے وہاں آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائی وی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدراباد کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم کے لیے پرائی وی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح کیول بتیز گیندے کھیلی بتیز گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدراباد کے اوپنر پرائی سیڈ نے نواسی رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم اور ایڈن مارکرم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹلی سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس میچ کے اندر تین گیندوں کے ایک آپ کو ہنری کلاسن نے 187 کا سٹرائک ریٹ رہا آپ کو اس میچ میں ہنری کلاسن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں نے 27 گیندوں کے اوپر 37 رنوں کی پاری کھلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی دو چوکے اور پانچ چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی شاباز احمد اس میچ میں عبدال سماد جنہوں نے 8 گیندوں کی 13 رنوں کی پاری کھلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی ڈلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو حیدرباد عبدال سماد کی اس پاری کے بعد آئے بیٹرنگ کرنے کے لئے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے 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 پانچ رن مفت ملے تین وائیڈ کے وائیڈ اس مائچ کے اندر آپ 154 رن کے اوپر گری چوتھی وائیڈ 154 رن کے اوپر گری پانچ وائیڈ اس مقابلے کے اندر جو گری دوستو وہ 221 رن کے اوپر گری جو چھٹی وائیڈ آپ کو اس مقابلے میں گری وہ گری آپ کو 256 رن کے اوپر اور جو چار سفلتا ہیں مکیش کمار نے اپنے چار رن دے ایک سفلتا اور اکشر پٹیل نے اپنے چار رن دے ایک سفلتا پاور پلے میں ایک سو پچیس رن بنے اور پورے 20 رن سن رائزر ہیدر باد نے 266 رن کا لکش دیا اور 266 رن کا جب لکش باد کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروع جو ہے وہ آپ کو اپننگ میں اترے تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ تیج پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لیے پرتوی شاہ نے پندرہ پانچ گیندوں میں سولہ رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ میں چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کی ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پر بلے بازی کرنے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر میک گر اترے اور جیک فریزر میک گر نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور دلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 رن بنائے آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیخ پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی ایک تیز ترار پاری خیلی ابھی شیخ پوریل نے ساتھ چوکا مارا پوریل نے اور ایک چھکا مارا ابھی شیخ پوریل کے بات دوستو آج Tristan Stubbs سے زیادہ ہی امید تھی ڈلی капitals کو لیکن آج کے اس match میں Tristan Stubbs کچھ بھی نہیں کر پائے Tristan Stubbs کے علاوہ دوستو آپ کو اس match میں Tristan Stubbs نے یارہ گیندوں کے اوپر کیول دس رنوں کی پاری کھلی پاری کے بات رشب پنت آئے جن سے ایک تیز quick fire runs کی آوشکتہ تھی آج کے کھیل میں لیکن آج وہ ہو نہیں پایا ان سے 35 گیندوں میں 44 runs بنا رشب پنت آؤٹ ہوئے 5 چوکے اور ایک چھکہ مارا لالی تیادو نے 7 run بنائے 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد لالی تیادو کے آؤٹ ہونے کے بعد اکشر پٹیل نے 6 runs بنائے 8 گیندوں کے اوپر اس مقابلے کے اندر اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اکشر پٹیل کے بعد اینرک ناوکیا جو دو گیندوں کے اوپر اس مات میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پہلی پیادو نٹراجن کی گیند پہ LBW کا شکار ہو گئے اور مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے 8 run مفت میں ملے 7 wide 1 leg buy کے روپ میں آج fall off vicket دوستو ڈلی capitals کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلی 16 پہ گری دوسری 25 پہ گری 34 135 پہ گری 5 154 پہ گری 6 166 پہ گری 7 199 پہ گری 8 199 پہ 9 199 پہ اور 10 199 رنوں کی اپ گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے 2 over 46 runs دے کے ایک wicket نکالا بھوو نیشر کمار نے اپنے 4 over 36 run دے کے ایک wicket نکالا پیٹرک کمینس نے 4 over 36 35 run دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹ راجن نے 4 over 19 run دے کے 4 وکیٹ نکالے میانک مارکنڈے نے 2 26 runs دے کے 2 وکیٹ نکالے پیٹرک کمینس نے 4 over 35 runs دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹ راجن نے 4 over 19 runs دے کے کیا گین بازی کری بھائی 19 run دے دار پردرشن گین بازی کے ساتھ 2 over 1 game 17 run دے دو سفل دلی نے بھی power play 88 runs بنائے لیکن انت میں دلی capitals کی team 67 runs short رہ گئی ہے अब چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں points table کی حالات دوستو points table کی بات کر لیتے ہیں points table جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے match کی سما آفتی کے بعد دوستو points table میں دیکھتے ہیں تو number 1 position پر آ چکی ہے team 1 second میں آپ update کر دوں points table یہ آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں points table Rajasthan Royals number number 2 Sunrisers Hyderabad کی team جن کے نام 7 مقابلوں میں 5 جیت 2 ہار 0.9 کا run rate 10 ہنکوں کے ساتھ 2 number 3 number پر Kolkata Night Riders 6 matches میں 4 جیت 2 ہار 8 ہنکوں کے ساتھ number 4 position پر Chennai Super Kings 7 matches 4 جیت 3 ہار اور 0.5 کا run rate 8 8 ہنکوں کے ساتھ 8 ہنکوں کے ساتھ 5 پر 7 match میں 4 جیت 3 ہار 8 ہنکوں کے ساتھ 5 6 کی position پر Mumbai Indians 7 matches میں 3 جیت 4 ہار 6 ہنکوں کے ساتھ Mumbai 6 7 دلی capital 8 matches میں 3 جیت 5 ہار 0.4 6 انکوں کے ساتھ دلی 7 8 پر 7 matches 3 جیت 4 ہار 1.3 6 انکوں کے ساتھ 8 9 position پر Punjab Kings 7 matches 2 جیت 5 ہار 0.2 4 انکوں کے ساتھ پنجاب 9 10 رویال چلنجرز بنگلورو جو کل کھلیں گے Kolkata کے خلاف 7 matches 1 جیت 6 ہار 1.1 2 انکوں کے ساتھ 10 دوستو ایک ماتر ٹیم ہے Kolkata جو 6 matches کھلی ہے کل Kolkata 7 match کھل لے گی کل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دوستو 2 مقابلے ہیں پہلا مقابلہ Bengaluru versus Kolkata night riders کے بیچ میں کھلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونی امید ہے وہا دوسرے match کی بات کر لیتے ہیں تو کل کا جو دوسرا مقابلہ ہوگا Punjab versus Gujarat Titans کے بیچ میں دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام 7 بجے کھلا جائے گا ایک match اور ایک مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں تب تک آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کیجئے ہیدراباد نے 60 ایپی ایل دوہجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتاتے دوستو کی ایپی ایل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا 35 ویڈیو ٹاٹا ایپی ایپی ایل دوہجار چوبیس میں ایپی ایپی ایل دوہجار چوبیس نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم نے ایک با پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سہر آیا ہے آپ کو اس میچ میں دلی کی ٹیم جو کی آپ کو اس میچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدراباد کو جب بلے بازی کرنے کے لئے آمنتریت کی تھی اس خیل میں تو اوپننگ کرنے کے لئے آج ہیدراباد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزر ہیدراباد کے لئے آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کچھ بیتا پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ابھی یہ بھی جوئن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدراباد کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم کے لئے پرائی وی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح کیول 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدراباد کے اوپنر پرائی وی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد اس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارک رم جن سے آج بڑی امید اس ارون جیٹ لی ستیڈیم میں لیکن ایڈن مارک رم آپ کو اس مائچ کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارک رم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاسن نے دوستو آٹھ گیندوں کے 15 رنوں کی پاری کھیلی جس میں دو چھکیے مارے آپ کو ہنری کلاسن نے 187 کا سٹرائک رٹ رہا آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں 27 گیندوں کے اوپر 37 رنوں کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ ہنٹ میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں 69 رنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس میچ میں عبدال سما جنہوں نے 8 گیندوں کی 13 رنوں کی پاری کھیلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو ہیدرباد عبدال سما کی اس پاری کے بعد آئے بیٹرین کرنے کے لئے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک گیند پہ ایک رن بنایا پھر آئے آپ واشنگٹن سندر جو کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت میں تین وائیڈ کے روپ میں ایک لیک بائی کے روپ میں اور بائی کے روپ میں آج پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدرباد کی ٹیم کے لئے وہ 131 رنوں کی اوپ گری دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رنوں کی اوپ گری تیسری وکیٹ اس میچ کے اندر آپ کو 154 رنوں کی اوپ پانچوی وکیٹ اس مقابلے کے اندر جو گری دوستو وہ 221 رنوں کے اوپ گری جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس میچ کے اندر گری وہ 250 رنوں کے اوپر گری جو ساتھوی وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رنوں کے اوپر اور جو آٹھوی وکیٹ گری وہ مقابلے میں 125 رنز بنے اور پورے 20 سوور میں سن رائزر ہیدر باد نے 266 رنوں کا لکش دیا اور 266 رنوں کا جب لکش پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دلی کچھ کمال کرے گی لیکن آج اس میچ میں دلی تیم کی باد کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروعات جو ہے آپ کو اپننگ میں اتری سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ تھے پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ میں سلامی بلے بازی میں دیویڈ وارنر اتری تھے اوپننگ کرنے کے لیے پرتوی شاہ نے پندرہ پانچ گیندوں میں سولہ رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ میں چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کی اوپر ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پہ بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے اور جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور ڈلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 رن بنائے آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیک پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی تیز ترار پاری خیلی ابھی شیک پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھکہ مارا ابھی شیک پوریل کے باد دوستو آج Tristan Stubz سے زیادہ ہی امید تھی دلی капitals کو لیکن آج کے اس match میں Tristan Stubz کچھ بھی نہیں کر پائے Tristan Stubz کے الاب دوستو آپ کو اس match میں Tristan Stubz نے 11 گیندوں کے باد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اترے اکشر پٹیل کے باد اینرک ناوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس match میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پلدی پیاد وکی نٹراجن کی گین پر LBW کا شکار ہو گئے مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول مفت پہ گری پانچ وی 154 پہ گری چھٹی 166 پہ گری سات وی 199 پہ گری آٹھ وی 199 پہ اور 9 وی 199 پہ اور دس وی 199 رنوں کی اوپر گین بادی میں واشنگٹن سندر اپنے دو اوور میں 46 رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے اپنے چار اوور میں 36 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے اپنے چار اوور میں 36 ایک 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے کے چار وکیٹ نکالے میاں کمار کنڈے نے دو میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالے پیٹرک کمینس نے اپنے چار اوور میں 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے کے کیا گین بادی کری بھائی 19 رن دے چار وکیٹ نٹراجن کے نام میان کمار کنڈے اپنے دو اوور پلے میں 88 رن بنائیں لیکن انت میں دل دل کی ٹیم جو ہے 67 رن شاٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی باد کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے میچ سمافتی کے باد دو پوائنٹ سکتے ہیں پوائنٹ سٹیبل راجستان روائلز نمبر ایک کی پوزیشن پہ موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ سن رائزرز ہیدر باد کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو نمبر چار کی پوزیشن پہ چین سوپا کنگز سات مائچ جیت تین ہار اور 0.5 کا رن ریٹ آٹ ہنگ کے ساتھ نمبر چار کولکتہ کے پاس رن ریٹ پلس 1.3 کا ہے آٹ ہنگ کے ساتھ نمبر پانچ پہ لخناؤ ہے سات مائچ میں چار جیت تین ہار آٹ نمبر پانچ نمبر چھ کی پوزیشن پہ دوستو ممبائی انڈیانز سات مائچ میں تین جیت چار ہار چھ انک کے ساتھ ممبائی نمبر چھ نمبر سات پہ دلی کیاپیٹل سہیں آٹ مائچ میں تین جیت پانچ ہار مائنہ 0.4 کرن ریٹ چھ انک کے ساتھ دلی سات مائچ میں دو جیت پانچ ہار مائنہ 0.2 کرن ریٹ چار انک کے ساتھ پنج نمبر 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 دس رویل چلنجرز بینگ کل کھلیں گے کولکتہ کے خلاف سات مائچ میں ایک جیت چھ ہار مائنہ 1.1 کرن ریٹ دو انک نمبر دس دوستو ایک مائتر ٹیم ہے کولکتہ جو 6 مائچ کھل لی گی دو دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بینگ لورو ورس کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونی کی امید ہے وہا دوسرے مائچ کی بات کر لیتے ہیں تو کل کا جو دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورس گجرار ٹائٹنز کے بیچ میں دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام ساڑھے ساتھ بجے کھلا جائے گا ایک مائچ اور ایک مائچ کھلا جائے گا آپ سام ساڑھے تین بجے سے یہ دو مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو پوائنٹ سٹیبل ہم نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے آج کی سما آفتی کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب مقابلہ جو کی کھلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ تاکس کو جیت کر دلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحی ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدرباد کی ٹیم نے ایک با پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرا آیا ہے دلی کی ٹیم جو آپ کو اس میچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدرباد کو جب بلے بازی کرنے کے لیے آمنتری کی تھی اس کھیل میں تو اوپننگ کرنے کے لیے آج ہیدرباد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزرز ہیدرباد کے لیے آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیتا پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ہمیں یہ بھی جوائن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے چینل کو سبسکرائب کر دیجے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدر باد کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنرز تھے وہ آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائیوی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدر باد کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدر باد کی ٹیم کے لیے پرائیوی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدر باد کے اوپنر شیخ شرمہ نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں 2 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرمہ کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرمہ دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارک رم اور ایڈن مارک رم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹلی ستیڈیم میں لیکن ایڈن مارک رم آپ کو اس مائچ کے اندر تین گیندوں کی ہنری کلاس نتیش کمار ریڈی جن نے 27 گیندوں کی اوپر آج 37 رن کی پاری کھلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ شاواز احمد نے پاری کھلی تھی تو آپ کو بتا دے کی شاواز احمد جن نے 29 رن بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چھکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندھار پاری شاواز احمد کی رہی ناباد رہے شاواز احمد اس ماچ میں عبدال سماد جنہوں نے 8 گیندوں کی 13 رنوں کی پاری کھلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو کی ٹیم کے لیے 131 رنوں کی اپ گی دوسری وکیٹ اس ماچ میں 133 رنوں کی گی تیسری وکیٹ اس ماچ کے اندر آپ 154 رنوں کی اپ گی چوتھی وکیٹ 154 رنوں کی اپ گی پانچ وکیٹ اس مقابلے جو گری دوستو وہ 221 رنوں کی جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس ماچ کے اندر گری وہ 250 رنوں کی اپ گری جو ساتھ وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رنوں کے اپر اور جو آٹھ وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کو اس کھیل میں گیند بادی کی باد کر لیتے ہیں دوستو تو گیند بادی میں آپ کو اس ماچ میں خلی لحمد نے 3 اوور میں 51 رنز لٹائے کوئی وکیٹ نہیں نکال پائے آج خلی لحمد خلی لحمد کے ساتھ آپ للیت یادو نے اپنے 2 اوور میں 41 رنز دے کوئی وکیٹ نہیں لیا اینرک نوکیا نے اپنے 3 اوور میں 31 رنز دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکال آج اینرک نوکیا کے بعد کل دی یادو نے کیا گین بازی کری 4 اوور 55 رن اور 4 سفلت مکیش کمار نے اپنے 4 اوور میں 357 دے ایک سفلت اور اکشر پٹیل نے اپنے 4 اوور میں 39 رنز دے ایک سفلت پاور پلے میں 125 رنز بنے اور پورے 20 اوور میں سن رائزر ہیدر باد نے 266 رن کا لکش دیا اور 266 رن کا جب لکش پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دلی کچھ کمال کرے گی لیکن آج اس match میں دلی capital تیم کی باد کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس match کے اندر شروعات جو ہے وہ آپ کو opening میں اتری تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ تھے پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس match میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اتری پر بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر میک گرک اترے اور جیک فریزر میک گرک نے آج کیا پاری خیلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور دلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 بنایا آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیخ پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی ایک تیز ترار پاری خیلی ابھی شیخ پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھکہ مارا ابھی شیخ پوریل کے ریسٹن سٹپس کی پاری کے باد رشب پنت آئے جنسے ایک تیز quick fire runs کی آوش تی آج کے کھیل میں لیکن آج 35 گیندوں میں 44 runs بنا کے رشب پنت آؤٹ ہوئے 5 چوکے اور ایک چھکہ مارا لالی تی یادو نے 7 run بنائے 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے باد لالی تی یادو کی آؤٹ ہونے کے بعد اکشر پٹیل نے 6 runs بنائے 8 گیندوں کی اوپر اس مقابلے کے اندر اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اکشر پٹیل کے باد اینرک ناوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس ماچ میں کھاتا رہی پہلے وکٹ 16 پہ گری دوسری وکٹ 25 پہ گری تیسری وکٹ 109 پہ گری چوتھی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری 6 166 پہ گری 7 199 پہ گری 8 199 پہ 9 199 پہ اور 10 بھی 199 رنوں کی اوپر گری گیند بادی میں واشنگٹن سندر اپنے دو چار چار اوپر چھتیس رن دے ایک وکٹ نکالا پہ ٹرک کمینس چار اوپر چھتیس ایک 35 رن دے کوئی وکٹ نہیں نٹراجن چار اوپر 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 چھتیس رن دے چار وکٹ نکالے میانک مارکنڈے دو چھبیس رن دے دو وکٹ نکالے پہ ٹرک چار وکٹ نٹراجن کے نام میانک مارکنڈے اوپر چھبیس رن دے دو وکٹ نکالے شاہباز احمد ایک اوپر 22 دے کوئی وکٹ نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندھار پردرشن گین بازی کے ساتھ دو اوپر ایک گین میں سترہ رن دے دو سفل تائیں ڈلی نے بھی پاور پل میں 88 رن بنائے لیکن انت میں دو دل 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 کی ٹیم جو ہے 67 رن شاٹ رہ گئی ہے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی حالات دوستو پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس سٹیبل یہ آپ اپنی سٹیبل پر دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ سٹیبل راجستان روائلز نمبر ایک کی پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ سن رائز ہیدر آباد کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 انکوں کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پہ کولکتا نائٹ رائیڈرز چھ میچز میں چار جیت دو ہار آٹ انکوں کے ساتھ نمبر چار کی پوزیشن پہ چن نائی سوپا کنگز سات میچز میں چار جیت تین ہار اور 0.5 کا رن ریٹ آٹ انکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتا کے پاس رن ریٹ پلس 1.3 کا ہے آٹ انکوں کے سات نمبر پانچ پہ لخنو ہے سات میچ میں چار جیت تین ہار آٹ انکوں کے سات نمبر پانچ نمبر چھ کی پوزیشن پہ دوستو ممبائی انڈیانز سات میچ میں تین جیت چار ہار چھ انکوں کے سات ممبائی نمبر چھ نمبر سات پہ دلی کیاپٹل سہیں آٹ میچ میں تین جیت پانچ ہار مائنس 0.4 کرن ریٹ چھ انکوں کے سات دلی نمبر سات نمبر آٹ پہ گجرات ٹائٹنز سات میچ ممبائی انکوں کے سات نمبر آٹ نمبر نو کی پزیشن پہ پنجاب کنگ سات میچ ممبائی چھ پہ دوستو رویل چلنجرز بنگ کل 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 لے گی تو کل میں آپ لوگ کو بتا دوں دوستو کل دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بنگلورو ورسس کولکتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونی کی امید ہے وہا دوسرے مجرد 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 پنجاب ورسس ساتھ بجے کھلا جائے گا ایک مجرد اور ایک مجرد کھلا جائے گا آپ سام ساتھ تین بجے سے یہ دو مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو پوائنٹ سٹیبل ہم نے آپ لوگوں کو لیڈی بتا دیا ہے آج کی ماچ کی سمافتی کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب کابلہ جو کھلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ تاوس کو جیت کر دلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدر باد کی ٹیم نے ایک با پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرا آیا ہے آپ کو جیتنے کے بعد ہیدر باد کو بلے بازی کرنے کی لئے آمن تریت کی تھی سکھیل میں تو اوپننگ کرنے کے لئے آج ہیدر باد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزرز ہیدر باد آج کا یہاں مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیت پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ہمیں یہ بھی جوائن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو آپ کو اس ماچ کے اندر ٹرائیوی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدر آدھ کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدر آدھ کی ٹیم کے لیے ٹرائیوی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح کیول 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزر ہیدر آدھ کے اوپنر پرائیوی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے اپیل دو آجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتا دے دوستو کی آئی پی ال دو آجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پہنٹیس و ٹاٹا آئی پی ال دو آجار چوبیس میں اور آئی پی ال دو آجار چوبیس میں یہ پہنٹیس و مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ ٹاٹس کو جیت کر ڈلی کی ٹیم نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیند بازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے آئی پیل دوہجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتاتے دوستو کی آئی پیل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پہنٹیس و ٹاٹا آئی پیل دوہجار چوبیس میں اور آئی پیل دوہجار چوبیس میں یہ پہنٹالیس و پہنٹیس و مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم ٹاٹا آئی پیل دوہجار چوبیس میں اور آئی پیل دوہجار چوبیس میں یہ پہنٹالیس و پہنٹیس و مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاوس کو جیت کر دلی کیاپیٹلز کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائیزرز ہیدرباد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کیاپیٹلز کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائیزرز ہیدرباد کے لیے سن رائیزرز ہیدرباد آج کا یہاں مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائیزرز ہیدرباد کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنر تھے وہاں کو اس میچ کے اندر ٹرائی وی سیڈ اور ابھی شیخ شرمہ تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائیزرز ہیدرباد کو اور بتا دیں آج سن رائیزرز ہیدرباد کی ٹیم کے لیے پرائی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح کیول 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائیزرز ہیدرباد کے اوپنر پرائی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو جس میں دو چوکے اور چھے چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر 3 پر آئے بلے بازی کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم اور ایڈن مارکرم جنسے آج بڑی امیدیں تھیں اس ارون جیٹلی ستیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس مائچ کے ایندر تین گیندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارکرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاسن نے دوستو آٹھ گیندوں کی اوپر پندرہ رنوں کی پاری کھیلی جس میں دو چھکیے مارے آپ کو ہنری کلاسن نے 187 کا سٹرائک رٹ رہا آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں 27 گیندوں کی اوپر 37 رنوں کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ ہنٹ میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں 69 ٹرنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا 8 گیندوں کی 13 رن کی پاری کھیلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رن سے جیت گئی آپ کو ہیدر آد عبدال سامات کی اس پاری کے بعد آئے بیٹرنگ کرنے وہ 131 رن کی اپ گی دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رن کی اپ گی تیسری وکیٹ اس میچ کے اندر آپ 154 رن کی اپ گی چوتھی وکیٹ 154 رن کی اپ گی پانچ وکیٹ اس مقابلے کے اندر جو گی دوستو وہ 121 رن کی اپ گی جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس میچ کے اندر گی وہ 250 رن کی اپ گی جو ساتھ وکیٹ اس مقابلے میں گی وہ گی آپ کو 256 رن کے اوپر اور جو آٹھ وکیٹ گی وہ گی ہی نہیں رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکال آئی اس مات میں اینرک ناکیا کے بعد کل دی پی یادو نے کیا گین بازی کری چار اوور 55 رن اور چار سفلت مکیش کمار نے اپنے چار اوور میں سنتاون دے کے ایک سفلت اور اکشر پٹیل نے اپنے چار اوور میں 39 رن دے کے ایک سفلت پاور پلے میں 125 رن بنے اور پورے 20 آور میں سنت رائزر ہیدر باد نے 260 رن کا لکش دیا اور 260 رن کا جب لکش پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی 200 کچھ کمال کرے گی لگن آج کے اس میچ میں دلی کپٹلز کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروعات جو ہے وہ آپ کو اپننگ میں اترے تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ سلامی بلے بازی میں ڈیوی وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لئے پرتوی شاہ نے پندرہ پانچ گیندوں میں سولہ رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ میں چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیوی وارنر نے تین گیندوں کی ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پہ بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے اور جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور دلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 رنز بنائے آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیخ پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی ایک تیز ترار پاری خیلی ابھی شیخ پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھکہ ہمارا ابھی شیخ پوریل کے باد دوستو آج ٹریسٹن سٹپس سے زیادہ ہی امید تھی ڈلی کابیٹلز کو لیکن آج کے اس میچ میں ٹریسٹن سٹپس کچھ بھی نہیں کر پائے ٹریسٹن سٹپس کی علاوہ دوستو آپ کو اس میچ میں ٹریسٹن سٹپس نے یارہ گیندوں کے اوپر کئیول دس رنوں کی پاری کھلی پر پاری کے بعد رشب پنت آئے جنسے ایک تیز قوک فائر رنز کی آوشکتہ تھی آج کے کھیل میں لیکن آج وہ ہو نہیں پایا ان سے اور آج 35 گیندوں میں 44 رنز بنا کے رشب پنت آؤٹ ہوئے پانچ چوکے اور ایک چھککہ مارا لالی تیادو نے سات رن بنائے آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے گئے اور مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے آٹھ رن مفت میں ملے سات وائیڈ ایک لگ بائی کے روپ میں آج فال آو وکیٹ دوستو دلی کپیٹلز کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلی وکیٹ 16 پہ گری دوسری وکیٹ پہ گری تیسری وکیٹ 109 پہ گری چوتھی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری چھٹی 16 چھٹی سات وی 199 پہ گری آٹھ وی 199 پہ اور دس وی بھی 199 رنو کی اپنی گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو اوور میں 46 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے چار چھٹیس رن دے کے ایک وکیٹ نکالا پہ چار اوور میں چھٹیس ایک 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے کے چار وکیٹ نکالے میاں کمار کنڈے دو میں 26 رن دے کے دو وکیٹ نکالے پہ ٹرک کمینس اپنے چار اوور میں 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے کے کیا گین بازی کری بھائی 19 رن دے کے چار وکیٹ نٹراجن کے نام اور میاں کمار کنڈے اپنے دو اوور میں 26 رن دے کے دو وکیٹ نکالے شاہباز احمد نے ایک اوور میں 22 دے کے کوئی وکیٹ نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندار پردرشن گین بازی کے ساتھ دو اوور ایک گین میں 17 رن دے کے دو سفل تائیں دلی نے بھی پاور پلے میں 88 رن بنائیں لیکن انت میں دلی کپیٹلز کی ٹیم 67 رن شاٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کی حالات دوستو پوائنٹس ٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے میچ سمافتی کے بعد دوستو پوائنٹس ٹیبل میں دیکھتے ہیں تو نمبر ایک پوزیشن پر آ چکی ہے ٹیم ایک سیکنڈ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں پوائنٹس ٹیبل یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پوائنٹس ٹیبل راجستان روائلز نمبر ایک کی پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے سات نمبر دو پہ سن رائز ہیدر بات کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 انکوں کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پہ کولکتہ نائٹ رائیڈرز چھ ماچز میں چار جیت دو ہار آٹ انکوں کے سات نمبر چار کی پوزیشن پہ چین نائی سوپا کنگ سات مچز میں چار جیت تین ہار اور 0.5 کا رن ریٹ آٹ انکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتہ کے پاس رن ریٹ پلس 1.3 کا ہے آٹ انکوں کے ساتھ نمبر پانچ پہ لخناؤ ہے سات مچز چار جیت تین ہار آٹ انکوں کے ساتھ نمبر پانچ نمبر چھ کی پوزیشن پہ دوست ممبائی انڈیانز سات مچز میں تین جیت چار ہار چھ انکوں کے ساتھ ممبائی نمبر چھ نمبر سات پہ دلی کیاپیٹل سہ آٹ مچز میں تین جیت پانچ ہار مائنس 0.4 کرن ریٹ چھ انکوں سات مچز میں دو جیت پانچ ہار مائنس 0.2 کرن ریٹ چار انکوں کے ساتھ پنجاب نمبر 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 دس دوستو رویل چلنجرز بنگل کل کھلیں کل کھلیں گے کلکتہ کے خلاف سات مچز میں ایک جیت چھ ہار مائنس 1.1 کل دو انکوں کے ساتھ نمبر دس بنگل لورو ورس کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونے کی امید ہے وہ دوسرے مائچ کی بات کر لیتے ہیں تو دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورس گجرار ٹائٹنز کے بیچ دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو دیا ہے آج کی مائچ کی سمافتی کے بعد کی حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب تک آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہیدراباد نے سکسٹی آئی پیل دوہجار چوبیس اور آپ سبی کو بتا دے دوستو کی سٹیڈیم ڈلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ تاوس کو جیت کر ڈلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابit نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزر ہیدر آباد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرا آیا ہے دلی کی ٹیم جو آپ کو جیتنے کے بعد ہیدر آباد کو بلے بازی کرنے کی تھی اس کھیل میں تو اوپننگ کرنے کے لیے آج ہیدر آباد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزر ہیدر آباد کے لیے آج کا یہاں مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزر ہیدر آباد کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنر تھے وہاں آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائی وی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزر ہیدر آج سن رائزر ہیدر آج ہیدر آج ہیدر 32 گیندے کھلی 32 گیندے کھل کر آپ کو آج سن رائزر ہیدر آج کے اوپنر پرائی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی اس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم اور ایڈن مارکرم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹ لی ستیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس مائچ کے ایندر تین گئندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارکرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاسن نے دوستو آٹھ گئندوں کی اپر 15 رن کی پاری کھے لی جس میں دو چھکیے مارے آپ کو ہنری کلاسن نے 187 کا سٹرائک رٹ رہا آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں 27 گئندوں کی اوپر 37 رن کی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ انت میں جو شاباز احمد نے پاری کھے تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں 69 ٹرن بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو دو چوکے اور پانچ چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس میچ میں عبدال سمات جنہوں نے 8 گیندوں کی 13 رنوں کی پاری کھے لیے لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو حیدرباد عبدال سمات کی اس پاری کے بعد آئے بیٹرین کرنے کے لیے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک 131 رنوں کی اوپ گری دوسری وکیٹ اس match میں 133 رنوں کی اوپ گری تیسری وکیٹ اس match کے اندر آپ 154 رنوں کی اوپ گری چوتھی وکیٹ 154 رنوں کی اوپ گری پانچ وکیٹ اس مقابلے کے اندر جو گری دوستو وہ 221 رنوں کی اوپ گری جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس match کے اندر گری وہ 250 رنوں کی اوپ گری جو ساتھوی وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رنوں کے اوپ اور جو آٹھوی وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کو اس خیل میں دوسطو تو گین بادی میں خلی لحمد نے تین اوور میں 15 رنس لٹائے کوئی وکیٹ نہیں نکال پائے آج خلی لحمد خلی لحمد کے ساتھ آپ کو للی تی یادو نے اپنے دو اوور میں 41 رنس دے کے کوئی وکیٹ نہیں لیا اینرک ناوکیا نے اپنے 3 اوور میں 31 رنس دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکال آئے اینرک ناوکیا نے اپنے 4 اوور میں 30 رنس دے کے ایک سفل تھا پاور پلے میں 125 رنس بنے اور پورے 20 اوور میں سن رائزرز ہیدر باد نے 260 60 رنوں کا لکشے دیا اور 260 60 رنوں کا جب لکشے کا پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دوستو کچھ کمال کرے گی لگن آج کے اس match میں دلی capitals کی ٹیم کی باد کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس match کے اندر شروعات جو ہے وہ آپ کو اوپننگ میں اترے تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ تھے پرتوی شا اور پرتوی شا کے ساتھ اس match میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لیے پرتوی شا نے پانچ گیندوں میں 16 رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس match میں چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کی اوپا ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پہ بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے اور جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور ڈلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 رن بنایا آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیئک پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی ایک تیز ترار پاری خیلی ابھی شیئک پوریل کے باد دوستو آج ٹریسٹن سٹپس سے زیادہ ہی امید تھی ڈلی کپیٹلز کو لیکن آج کے اس میچ میں ٹریسٹن سٹپس کچھ بھی نہیں کر پائے ٹریسٹن سٹپس کے الاوہ دوستو آپ کو ٹریسٹن سٹپس نے یارہ گیندوں کے اوپر کئی دس رنوں کی پاری کھلی ٹریسٹن سٹپس کی پاری کے بعد رشب پانت آئے جن سے ایک تیز quick fire runs کی آج کے خیل میں لیکن آج 35 گیندوں میں 44 runs بنا رشب پانت آؤٹ ہوئے 5 چوکے اور ایک مقابلے کے اندر اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اترے اکشر پٹیل کے بعد آئنرک ناوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس مچ میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پہلی پیاد وکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے آٹھ رن مفت ملے سات وائیڈ ایک لگ بائی کے روپ میں آج فال آو وکیٹ دوستو دلی کپٹلز کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلی وکیٹ 16 پہ گری دوسری وکیٹ 25 پہ گری تیسری وکیٹ 109 پہ گری 4 135 پہ گری 5 154 پہ 6 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 9 چار اپنے چار اوور چھتیس رن دے ایک وکیٹ نکالا پہ ٹرک کمینس اپنے چار اوور میں چھتیس ایک 35 رن دے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن چار اوور میں 19 رن دے چار وکیٹ نکالے میانک مارکنڈے دو 26 رن دے دو وکیٹ نکالے پہ ٹرک کمینس اپنے چار اوور میں 35 رن دے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن چار اوور میں 19 رن دے کیا گین بازی کری بھائی 19 رن دے چار وکیٹ نٹراجن کے نام مارکنڈے اپنے دو اوور میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالے شاہباز احمد ایک اوور میں 22 67 رن شاٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی حالات دوستو پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے ماچ سمافتی کے بات دوستو پوائنٹ سٹیبل میں دیکھتے ہیں تو نمبر ایک کی جو پوزیشن پر آ چکی ہے ٹیم ایک سیکنڈ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں پوائنٹ سٹیبل یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ سٹیبل راجستان روائل نمبر ایک کی پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے سات نمبر دو پہ سن رائز ہیدر بات کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کرن ریٹ 10 انکوں کے سات دو نمبر تین نمبر پہ کولکتہ نائٹ رائیڈرز چھ میچز میں چار جیت دو ہار آٹ انکوں کے سات نمبر چار کی پوزیشن پہ چین سوپا کنگ سات مچز میں چار جیت تین ہار اور 0.5 کا رن ریٹ آٹ انکوں کے سات نمبر چار کولکتہ کے پاس رن ریٹ پلس 1.3 کا ہے آٹ انکوں کے سات نمبر پانچ پہ لکناؤ ہے سات مچ میں چار جیت تین ہار آٹ انکوں کے سات نمبر پانچ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دوستو ممبائی انڈیانز سات میچز میں تین جیت چار ہار چھے انکوں کے سات ممبائی نمبر چھے نمبر سات پہ دلی کیاپٹل سہیں آٹ میچز میں تین جیت پانچ ہار مائنس 0.4 کرن ریٹ چھے انکوں کے سات دلی نمبر سات نمبر آٹ پہ گجرات ٹائٹن سات میچز میں تین جیت چار ہار مائنس 1.3 کرن ریٹ چھے انکوں کے سات نمبر آٹ نمبر نو کی پوزیشن پہ پنجاب کنگز سات میچز میں دو جیت پانچ ہار مائنس 0.2 کرن ریٹ چار انکوں تو دوستو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتہ جو کل کولکتہ اپنا سات میچ کھل لے گی تو کل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بنگلورو ورسز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت ہی کانٹے کے مقابلے کی ہونے کی امید ہے وہ دوسرے ماتر بات کر لیتے ہیں تو کل کا جو دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورسز گجرار ٹائٹنز کے بیچ میں دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام ساڑھے سات بجے کھلا جائے گا ایک ماتر اور ایک ماتر کھلا جائے گا آپ سام تب تک آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایپیل دوہجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتا دے دوستو کہ ایپیل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پینت تیسوہ ٹاٹا ایپیل دوہجار چوبیس میں اور ایپیل دوہجار چوبیس میں یہ مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارن جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ ٹاوس کو جیت کر دلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحی ثابit نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدرباد کی ٹیم نے ایک باب پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرا آیا ہے دلی کی ٹیم جو آپ کو اس میچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدرباد کو جب بلے بازی کرنے کے لیے آمنت کی تھی اس کھیل میں تو اوپنن کرنے کے لیے آج ہیدرباد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزرز ہیدرباد کے لیے آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پوائن سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیت پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ہمیں یہ بھی جوئن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے چینل کو سبسکرائب کھل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدرباد کے اوپنر پرایویس ہیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں 2 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرما دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے دائیں ہاتھ کے ایڈن مار کرم اور ایڈن مار کرم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹلی سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مار کرم آپ کو اس مائچ کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مار کرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری نتیش کمار ریڈی جنہوں نے 27 گیندوں کی اوپر 37 رنوں کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ انت میں جو شاواز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاواز احمد جنہوں نے 69 رنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاواز احمد کی رہی ناباد رہے شاواز احمد اس ماچ میں عبدال سما جنہوں نے 8 گیندوں کی 13 رنوں کی پاری کھیلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو حیدر آد عبدال سما کے بعد آئے بیٹرنگ کرنے کے لیے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک 30 رنوں کی اپ گری دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رنوں کی اپ گری تیسری وکیٹ اس میچ کے اندر آپ کو 154 رنوں کی اپ گری چوتھی وکیٹ 154 رنوں کی اپ گری پانچ وکیٹ اس مقابلے کے اندر جو گری دوستو وہ 221 رنوں کی اپ گری جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس میچ کے اندر گری وہ 250 رنوں کی اپ گری جو ساتھ وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رنوں کے اپ اور جو آٹھ وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کو اس خیل میں گین بادی کی بادی دوستو تو گین بادی میں خلی لہمد نے تین رنس دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکال آئی اس مات میں اینرک ناکیا کے بعد کل دی یادو نے کیا گین بادی کری چار اوور 55 رن اور چار سفل تائیں مکیش کمار نے اپنے چار اوور میں 57 دے کے ایک سفل تھا اور اکشر پٹیل نے اپنے چار اوور میں 30 رن دے کے ایک سفل تھا پاور پلے میں 125 رن بنے اور پورے 20 اوور میں سن رائزرز ہیدر باد نے 266 رن کا لکش دیا اور 266 رن کا جب لکش پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی کی پوزیشن پہ بلے بازی کرنے اتری دائیں ہاتھ کے جیک فریزر میک گرک اتری اور جیک فریزر میک گرک نے آج کیا پاری خیلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا کر جاتے اور دلی کو بھی جتا لے جاتے محض 18 گیندوں میں 65 رنز بنایا آپ کو اس مقابلے میں اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلے بازی کرنے اترے ابھی شیک پوریل 22 گیندوں میں 42 رنوں کی ایک تیز ترار پاری خیلی ابھی شیک پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھکہ مارا ابھی شیک پوریل کے باد دوستو آج Tristan Stubbs سے زیادہ ہی امید تھی ڈلی کپٹلز کو لیکن آج کے اس match میں Tristan Stubbs کچھ بھی نہیں کر پائے Tristan Stubbs کے علاوہ دوستو آپ کو اس match میں Tristan Stubbs نے 11 گیندوں کے اوپر 10 لالی تھی یادو نے 7 رن بنائے 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد لالی تھی یادو کے آؤٹ ہونے کے بعد اکشر پٹیل نے 6 رنز بنائے 8 گیندوں کے اوپر اس مقابلے کے اندر اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اکشر پٹیل کے بار اینرک نوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس مات میں کھاتا تک نہیں کھول پائے پھل دی پیاد اور ٹراجن کی گین پہ LBW کا شکار ہو گئے اور مکیش کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے آٹھ رن مفت ملے سات وائیڈ ایک لگ بائی کے روپ میں آج فال آو دوسری دلی کپیٹلز کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلے ویکٹ 16 پہ گری دوسری ویکٹ 25 پہ گری تیسری ویکٹ 109 پہ گری چوتھی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری 6 166 پہ گری سات 199 پہ گری آٹھ 199 پہ آن 9 199 پہ اور 10 بھی 199 رنوں کے گری گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو آور میں 46 رن دے کے ایک ویکٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے اپنے چار آور میں 36 رن دے کے ایک ویکٹ نکالا پہ ٹرک کمینس نے چار آور میں 36 رن دے کے کوئی ویکٹ نہیں نٹ راجن نے چار آور میں رن دے چار ویکٹ نکالا میانک مار کنڈ نے دو میں 26 رن دے دو ویکٹ نکالا پہ ٹرک کمینس نے چار آور میں 35 رن دے کے کوئی ویکٹ نہیں نکالا نٹ راجن نے چار آور میں 19 رن دے کے کیا گین بازی کری بھائی 19 رن دے کے چار ویکٹ نٹ راجن کے نام اور میانک مار کنڈ دو اوور میں 26 رن دے کے دو ویکٹ نکال شاہباز احمد نے ایک اوور میں 22 دے کوئی ویکٹ نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندھار پردرشن گین بازی کے ساتھ دو اوور ایک گین میں 17 رن دے دو سفل چلتے ہیں ڈلی نے بھی پاور پلے میں 88 رن بنائیں لیکن انت میں دو دل 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 کی ٹیم جو ہے 67 رن شاٹ رہ گئی ہے अब چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل جو ہے آج کے ماچ سما فتی کے بات تو دوستو پوائنٹ سٹیبل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نمبر ایک کی جو پوزیشن پر آ چکی ہے ٹیم ایک سیکنڈ میں آپ کو پوائنٹ سٹیبل راجستان روائلز نمبر ایک کی پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 ہنگ کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پر کولکتا نائٹ رائیڈرز 6 مائچز میں 4 جیت دو ہار 8 ہنگ کے ساتھ نمبر چار کی پوزیشن پر چننائی سوپا کنگز سات مائچز میں چار جیت تین ہار اور 0.5 کا رن ریٹ 8 ہنگ کے ساتھ نمبر چار کولکتا کے پاس رن ریٹ 1.3 کا ہے 8 ہنگ کے ساتھ نمبر 5 پر لخنو ہے 7 میچ میں 4 جیت 3 ہار 8 ہنگ کے ساتھ 5 نمبر 6 کی پوزیشن پر دوستو مومبائی انڈیانز 7 میچز میں 3 جیت 4 ہار 6 ہنگ ساتھ میچ میں 3 جیت 4 ہار 1.3 کا رن ریٹ 6 انگ کے ساتھ نمبر 8 نمبر 9 کی پوزیشن پر پنجاب کنگ ساتھ میچ میں 2 جیت 5 ہار 0.2 کا رن ریٹ 4 انگ کے ساتھ پنجاب نمبر 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 دس پر رویل چلنجرز بنگ لورو جو کل کھلیں گے کولکتہ کے خلاف سات میچ میں 1 جیت 6 ہار 1.1 کا رن ریٹ دو انگ کے ساتھ نمبر دس دوستو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتہ جو کھلی کل کولکتہ اپنا ساتھ میچ کھل لے گی دوستو کل دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بنگلورو ورسز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت ہی کانٹے کے مقابلے کی ہونی کی امید ہے وہ دوسرے ماتر کی کی سمافتی کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب تک آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایپیل دوہجار چوبیس اور آپ سبی کو بتا دے دوستو کی ایپیل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پینتیس ویڈیو ٹاٹا آئی پیل دوہجار چوبیس میں اور آئی پیل دوہجار چوبیس میں یہ پینتیس ویڈیو مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا تھا آپ کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی کے اندر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاکس کو جیت کر دلی کپیٹلز کی ٹیم نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیند بازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزرز ہیدر باد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کپیٹلز کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرا آیا ہے دلی کپیٹلز کی ٹیم جو آپ کو اس مائچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدر باد کو بلے بازی کرنے کی تھی اس کھیل میں تو اوپنننگ کرنے کے لیے آج ہیدر باد جیتنے کے بعد پوائنس ٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیت پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ہمیں یہ بھی جوائن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزرز ہیدر آباد کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنرز تھے وہ آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائیوی سیڈ اور ابھی شیخ شرمہ تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزرز ہیدر آباد کو اور بتا دیں آج سن رائزرز ہیدر آباد کی ٹیم کے لیے پرائیوی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزرز ہیدر آباد کے اوپنر پرائیوی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابی شیخ شرمہ اور ابی شیخ شرمہ نے آج 12 گیندے کھیل کر 46 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرمہ کی بہت ساندار بلے بازی رہی لیکن ابھی شیخ شرمہ دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے کے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم اور ایڈن مارکرم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹلی ستیڈیم میں لگن ایڈن مارکرم آپ کو اس مائچ کے اندر تین گئندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارکرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاسن نے دوستو آٹھ گئندوں کی اپر 15 رن کی پاری کھے لی جس میں دو چھکیے مارے آپ کو ہنری کلاسن نے 187 کا سٹرائک رٹ رہا آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں نے 27 گئندوں کی اوپر 37 رن کی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ انت میں جو شاباز احمد نے پاری کھے لی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں 69 ٹرن بنائے اور 39 گئندوں کا سامنا کیا جس میں آپ چوکے اور پانچ چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس میچ میں عبدال سماد جنہوں نے 8 گیندوں کی 13 رنوں کی پاری کھے لی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو ہیدر آب عبدال سماد کے بات رن کرنے پیٹرک کمینز جنہوں نے ایک رن بنایا پھر آئے 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 پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدر آئے کی ٹیم کے لیے وہ 131 رن کی اپ گری دوسری وکیٹ اس میچ میں 133 رن کی اپ گری تیسری وکیٹ اس میچ کے اندر آپ 154 رن کی اپ گری چوتھی وکیٹ 154 رن کی اپ گری پانچ وکیٹ اس مقابلے جو گری دوستو وہ 211 رن کی اپ گری جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس میچ کے اندر گری وہ 250 رن کی اپ گری جو ساتھ وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رن کے اوپر اور جو آٹھ وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کو اس خیل میں گین بادی کی بادی میں آپ کو اس میچ خلی لحمد نے تین رن لٹائے کوئی وکیٹ نہیں نکال پائے آج خلی لحمد خلی لحمد کے ساتھ آپ کو للی تی یادو نے اپنے دو اوور میں 41 رن دے کوئی وکیٹ نہیں لیا اینرک ناوکیا نے اپنے 3 اوور میں 31 رن دے کوئی وکیٹ نہیں نکال آئے اس ماچ میں اینرک پٹیل نے اپنے 4 اوور میں 30 رن دے کے ایک سفل تھا پاور پلے میں 125 رن بنے اور پورے 20 اوور میں سن رائزر ہیدر باد نے 266 رن کا لکش دیا اور 266 رن کا جب لکش پیچھا کرنے اتری دلی دلی کی شروع تو بڑی تیز ہوئی لگا دلی دلی دوستو کچھ کمال کرے گی لگن آج کے اس میچ میں دلی капitals کی ٹیم کی باد کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس میچ کے اندر شروع جو ہے وہ آپ کو اوپننگ میں اترے تھے سلامی بلے باز انکا جو نام تھا دوستو وہ تھی پرتوی شو اور پرتوی شو کے ساتھ اس میچ میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لئے پرتوی شو نے پندرہ پانچ گیندوں میں سولہ رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ چار چوکے مارے ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کی اوپا ایک رن کی پاری کھلی نمبر تین کی پوزیشن پہ بلے بازی کرنے اترے دائیں ہاتھ کے جیک فریزر مک گرک اترے اور جیک فریزر مک گرک نے آج کیا پاری کھلی دوستو اگر تھوڑی دیر اور ٹک جاتے تو اپنا ستک بھی پورا پوریل 44 رن بنا کے رش پنت آؤٹ ہوئے 5 چوکے اور ایک چھکا مارا لالی تیادو نے 7 رن بنائے 8 گیندو کا سامنا کرنے کے بعد لالی تیادو کے آؤٹ ہونے کے بعد اکشر پٹیل نے 6 رن بنائے 8 گیندو کے اوپر اس مقابلے کے اندر اس کے بعد دوستو کمار بھی کھاتا نہیں کھول پائے 8 رن مفت میں ملے 7 وائیڈ ایک لگ بائی کے روپ میں آج فال آؤ وکیٹ دوستو ڈلی капitals کی کچھ اس طریقے سے رہی پہلے وکیٹ 16 پہ گری دوسری وکیٹ 25 پہ گری تیسری وکیٹ 109 پہ گری چوتھی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری چھٹی 106 پہ گری سات 199 پہ گری آٹھ 199 پہ آن 9 199 پہ اور 10 بھی 199 رنوں کے اوپر گری گین بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو آور میں 46 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے چار آور میں 36 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا پہ ٹرک کمینس نے چار آور میں 36 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار آور میں 19 رن چار وکیٹ نکالا میاں کمار کمینس نے چار آور میں 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نے چار آور میں 19 رن دے کے کیا گین بازی کری بھائی 19 رن دے کے چار وکیٹ نٹراجن کے نام میاں کمار کمینس دے اپنے دو آور میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالا شاہباز احمد نے ایک آور میں 22 دے کوئی وکیٹ نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندار پردرشن گین بازی کے ساتھ دو آور ایک گین میں 17 رن دے دو سفل دلی نے بھی پاور پلے 88 رن بنائیں لیکن انت میں دل 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 کی ٹیم جو ہے 67 رن شاٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کے حالات دوستو پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے ماچ کی سمافتی کے بات دوستو پوائنٹ سٹیبل میں دیکھتے ہیں تو نمبر ایک پوزیشن پر آ چکی ہے ٹیم ایک سیکنڈ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں پوائنٹ سٹیبل راجستان روائل نمبر ایک پوزیشن پر موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس زیرو پوائنٹ سکس سیون کا ہے بارہ انکوں کے سات نمبر دو پہ سن رائزرز ہیدرباد کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار زیرو پوائنٹ نائن کرن ریٹ دس انکوں کے ساتھ دو نمبر تین نمبر پہ کولکتا نائٹ رائیڈرز چھ مائچز میں چار جیت دو ہار آٹ ہنکوں کے سات نمبر چار کی پوزیشن پہ چن سوپا کنگز سات مائچز میں چار جیت تین ہار اور 0.5 رائیڈرز آٹ ہنکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتا کے پاس رائیڈرز پلس 1.3 کا ہے آٹ ہنکوں کے سات نمبر پانچ پہ لخنو ہے سات مائچ میں چار جیت تین ہار آٹ ہنکوں کے سات نمبر پانچ نمبر چھ کی پوزیشن پہ دوستو ممبائی انڈیانز سات مائچز میں تین جیت چار ہار چھ انکوں کے سات ممبائی نمبر چھ نمبر سات پہ دلی کیاپٹل سہیں آٹ مائچز میں تین جیت پانچ ہار مائنس 0.4 کارن ریٹ چھ انکوں کے سات دلی نمبر سات نمبر آٹ پہ گجرات ٹائٹن سات مائچز میں تین جیت چار ہار مائنس 1.3 کارن ریٹ چھ انکوں کے سات نمبر آٹ نمبر نو کی پوزیشن پہ پنجاب کنگز سات مائچز میں ایک جیت چھ ہار مائنس 1.1 کا رن ریٹ دو انکوں کے سات نمبر دس دوستو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتہ جو کل 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 دو دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بینگلورو ورسز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونی کی امید ہے وہ دوسرے مائچ کی بات کر لیتے ہیں کل کا دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورسز گجرار ٹائٹنز کے بیچ میں دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام ساڑھے سات بجے کھلا جائے گا ایک مائچ اور ایک مائچ کھلا جائے گا آپ سام ساڑھے تین بجے سے یہ دو مقابلے کل کے دن کھلے جانے والے ہیں تب تک آپ ویڈیو کو فڈا وٹ لائک کر دیجئے دوستو پوائنٹ سٹیبل ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے آج کی ماچ سمافتی کے بعد کیا حالات ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ سے دوستو تب آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہیدر آباد نے سکسٹی آئی پیل دوہجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتا دے دوستو کی آئی پیل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پینتیسوہ دلی کیا کیا تھا اور یہ گیند بازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزر ہیدر باد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہرا آیا ہے آپ کو اس میچ میں دلی کی ٹیم جو آپ کو اس میچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدر باد کو جب بلے بازی کرنے کے لئے آمنتریت کی تھی اس خیل میں تو اوپننگ کرنے کے لئے آج ہیدر باد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزر ہیدر آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیتا پورا شروع سے لے انت تک اگر آپ نے ابھی یہ بھی جوئن کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو آپ کو اس مقابلے میں جب بلے بازی شروع ہوئی تو آج کے دن دوستو سلامی بلے بازی میں سن رائزر ہیدر آج کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنر تھے وہ آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائیوی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزر ہیدر آج سن رائزر ہیدر آج کی ٹیم کے لئے ٹرائیوی سیڈ نے ہمیشہ کی طرح کیول 32 گیندے کھیلی 32 گیندے کھیل کر آپ کو آج سن رائزر ہیدر آج کے اوپنر ٹرائیوی سیڈ نے 89 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں لیکن ابھی شیخ شرمہ دوستو اپنا ارد ستک لگانے سے چوک گئے نمبر تین پر آئے بلے بازی کرنے دائیں ہاتھ کے ایڈن مارکرم جن سے آج بڑی امید تھیں اس ارون جیٹلی سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس میچ کے اندر تین گیندوں کے ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے مارکرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس میچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاسن نے دوستو آٹھ گیندوں کی اوپر پندرہ رنوں کی پاری کھیلی جس میں دو چھکے مارے آپ ہنری کلاسن نے 187 کا سٹرائک ریٹ رہا آپ کو اس میچ میں ہنری کلاسن کا نتیش کمار ریڈی جنہوں نے 27 گیندوں کی اوپر 37 رنوں کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ انت میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں نے 69 رنس بنائے اور 39 گیندوں کا سامنا کیا جس میں آپ لوگوں کو 2 چوکے اور 5 چکے مارے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساندار پاری شاباز احمد کی رہی ناباد رہے شاباز احمد اس میچ میں عبد سماد جنہوں نے 8 گیندوں کی 13 رنوں کی پاری کھیلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوست بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو حیدر آب عبد سماد کی اس پاری کے بعد آئے بیٹ رن بنایا پھر آئے آپ کو واشنگٹن سندر جو کھاتا نہیں کھول پائے اور پانچ رن مفت میں ملے تین وائیڈ کے روپ میں اور بائی کے روپ میں آج پہلی وکیٹ دوستو جو گری ہیدر آب آب کی ٹیم کے لیے دوسری وکیٹ اس میک میں 133 رن کی تیسری وکیٹ اس میک کے اندر آپ 154 رن کی اپ گری چوتھی وکیٹ 154 رن کی اپ گری پانچ وکیٹ اس مقابلے کے اندر جو گری دوستو وہ 211 رن کی اپ گری جو چھٹی وکیٹ آپ کو اس میک کے اندر گری وہ 250 رن کی اپ گری جو 7 وکیٹ اس مقابلے میں گری وہ گری آپ 256 رن کے اپ جو 8 وکیٹ گری وہ گری ہی نہیں آپ کو اس خیل میں گینبادی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو گینبادی میں آپ کو اس میچ خلیل احمد نے 3 اوور میں 31 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکال آئے اس مات میں اینرک ناکیا کے بعد کل دی پی یادو نے کیا گینبادی کری چار اوور 55 رن اور چار سفل تائیں مکیش کمار نے اپنے چار اوور میں 57 دے کے ایک سفل تھا اور اکشر پٹیل نے اپنے چار اوور میں پیچھا کرنے اتری ڈلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دوستو کچھ کمال کرے گی لگن آج کے اس match میں دلی capitals کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں تو لیے 22 گیندوں میں 42 رنوں کی ایک تیز ترار پاری کھلی ابھی شیک پوریل نے ساتھ چوکہ مارا پوریل نے اور ایک چھکہ مارا ابھی شیک پوریل کے بات دوستو آج ٹریسٹن سٹپس سے زیادہ ہی امید تھی دلی capitals کو لگن آج کے اس match میں ٹریسٹن سٹپس کچھ بھی نہیں کر پائے ٹریسٹن سٹپس کے علاوہ دوستو آپ کو اس match میں ٹریسٹن سٹپس نے یارہ گیندوں کے اوپر دس رنوں کی پاری کھلی ٹریسٹن سٹپس کی پاری کے کے بعد اکشر پٹیل نے چھے رنز بنائے آٹھ گیندوں کی اوپر آپ کو اس مقابلے کے اندر تو اس کے بعد دوستو آپ کو بیٹنگ کرنے کے لئے اکشر پٹیل کے بعد اینرک ناوکیا جو دو گیندوں کی اوپر اس match میں کھاتا تک نہیں 109 پہ گری چوتی 135 پہ گری پانچ 154 پہ گری 6 16 6 6 پہ گری 7 199 پہ گری 8 199 پہ 9 199 پہ اور 10 بھی 199 رنوں کی اوپر گیند بازی میں واشنگٹن سندر اپنے دو اوور میں 46 رنز دے کے ایک وکیٹ نکالا بھوو نیشر کمار نے اپنے چار اوور میں 36 رن دے کے ایک وکیٹ نکالا پیٹرک کمینس نے اپنے چار اوور میں 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے کے چار وکیٹ نکالے میاں کمار کنڈے نے دو میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالے پیٹرک کمینس نے اپنے چار اوور میں 35 رن دے کے کوئی وکیٹ نہیں نکالا نٹراجن نے چار اوور میں 19 رن دے کے کیا گین بادی کری بھائی 19 رن دے کے چار وکیٹ نٹراجن کے نام میاں کمار کنڈے اپنے دو اوور میں 26 رن دے دو وکیٹ نکالے شاباز احمد نے ایک اوور میں 22 دے کے کوئی وکیٹ نہیں اور نتیش کمار ریڈی آج ساندار پردرشن گین بادی کے ساتھ دو اوور ایک گین میں سترہ رن دے دو سفل دلی نے بھی پاور پلے میں 88 رن بنائیں لیکن انت میں دلی دلی کپیٹلز کی ٹیم جو ہے وہ 67 رن شاٹ رہ گئی ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کی حالات دوستو پوائنٹس ٹیبل کی بات کر لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بدل چکا ہے آج کے ماچ سمافتی کے بات دوستو پوائنٹس سان رائلز نمبر ایک کی پوزیشن پہ موجود سات مقابلوں میں چھ جیت ایک ہار رن ریٹ آپ کو پلس 0.67 کا ہے 12 انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم جن کے نام سات مقابلوں میں پانچ جیت دو ہار 0.9 کا رن ریٹ 10 انکوں کے ساتھ دو نمبر تین نمبر کی پوزیشن پہ چنہی سوپا کنگز سات مقابلوں میں چار جیت 3 ہار اور 0.5 کا رن ریٹ 8 انکوں کے ساتھ نمبر چار کولکتہ کے پاس رن ریٹ پلس 1 پوائن 3 کا ہے 8 انکوں کے ساتھ نمبر پانچ پہ لخناؤ ہے سات مقابلوں چار جیت تین ہار آٹ انکوں کے ساتھ نمبر پانچ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دوستو ممبائی انڈیانز سات میچز میں تین جیت چار ہار چھے انکوں کے ساتھ ممبائی نمبر چھے نمبر سات پہ دلی کیاپٹل سہیں آٹ میچز میں تین جیت پانچ ہار مائنس 0.4 کرن ریٹ چھے سات میچز میں دو جیت پانچ ہار مائنس 0.2 کرن ریٹ چار انکوں کے ساتھ پنجاب نمبر 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 دس پہ دوستو رویل چلنجرز بنگلورو جو کل کھے لیں گے کولکتہ کے خلاف سات میچز میں ایک جیت چھے ہار مائنس 1.1 کرن ریٹ دو انکوں کے ساتھ نمبر دس دوستو ایک ماتر ٹیم ہے کولکتہ جو کھے مائچ کھے لیں گی تو کل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دو مقابلے ہیں پہلا مقابلہ بنگلورو ورسز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھیلا جائے گا ایک بہت کانٹے کے مقابلے کی ہونی کی امید ہے وہ دوسرے مائچ کی بات کر لیتے ہیں تو کل کا جو دوسرا مقابلہ ہوگا پنجاب ورسز گجرار ٹائٹنز کے بیچ میں دوستو یہ دونوں مقابلے کل آپ کو سام ساڑھ ساتھ بجے کھلا جائے گا ایک مائچ اور ایک مائچ کھلا جائے گا سام ساڑھ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہیدراباد نے سکسٹی آئی پیل دوہجار چوبیس اور آپ سبھی کو بتا دے دوستو کی آئی پیل دوہجار چوبیس کا یہ مقابلہ نمبر کھیلا گیا پینتیسوہ ٹاٹا آئی پیل دوہجار چوبیس میں اور آئی پیل دوہجار چوبیس کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ گیندبازی کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میچ میں بتاتے چلیں بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ سن رائزر ہیدراباد کی ٹیم نے ایک بار پھر یہاں دلی کیاپٹلز کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور وہ بہت بڑے مارجن سے ہر آیا ہے آپ کو اس میچ میں دلی کی ٹیم جو کی آپ کو اس میچ کے اندر ٹوس کو جیتنے کے بعد ہیدراباد کو جب بلے بازی کرنے کے لئے آمنتریت کی تھی کھیل میں تو اوپنننگ کرنے کے لئے آج ہیدراباد کے جو سلامی بلے باز آئے تھے ان دونوں نے بہت تیز ترار شروع دلائی لیکن بڑی خبر یہ ہے دوستو سن رائزر ہیدراباد کے لئے آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر آ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کھیل میں کیا کچھ بیتا بلے بازی میں سن رائزر ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی جو اوپنر تھے وہ آپ کو اس میچ کے اندر ٹرائی وی سیڈ اور ابھی شیخ شرما تھے ان دونوں نے ایک بہت خطرناک شروع دلائی سن رائزر ہیدراباد کو اور بتا دیں آج سن رائزر ہیدر اس کے بعد دوستو آپ کو اس مقابلے میں نمبر تین ان کے ساتھ سلامی بلے بازی کرنے اترے تھے یہاں پر ابھی شیخ شرما اور ابھی شیخ شرما نے آج بارہ گیندے کھیل کر چھئی آلیس رنج بنائے جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے ابھی شیخ شرما کی تھیں اس ارون جیٹ لی سٹیڈیم میں لیکن ایڈن مارکرم آپ کو اس مائچ کے اندر تین گیندوں کی ایک رن بنا کے اپنی وکیٹ گواہ کے چلتے بنے مارکرم کے بعد بلے بازی کرنے اترے آپ کو اس مائچ میں ہنری کلاسن وکیٹ کیپ بلے باز ہنری کلاسن جنہوں نے ستائیس گیندوں کے اوپر 37 رن کی پاری کھیلی بہت اچھی پاری تھی دوستو میڈل آرڈر میں نتیش کمار ریڈی کی طرف سے نتیش کمار ریڈی کے علاوہ انت میں جو شاباز احمد نے پاری کھیلی تھی تو آپ کو بتا دے کہ شاباز احمد جنہوں نے احمد اس میچ میں عبدال سماد جنہوں نے 8 گیندوں کے اپر 13 رن کی پاری کھیلی لیکن انت میں جو یہ پاری تھی دوستو بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی اور اگر نزدیک گئی ہوتی دلی تب لیکن بہت زیادہ رنوں سے جیت گئی آپ کو حیدر آد عبدال دوستو جو گئی ہیدر بہت کی ٹیم کے لئے 131 رن کی اپ گئی دوسری وکی اس میچ میں 133 رن کی اپ گئی تیسری وکی اس میچ کے اندر آپ کو 154 رن کی اپ گئی چوتھی وکی 154 رن کی اپ گئی پانچوی وکی اس مقابلے جو گئی دوستو اوپر اور جو آٹھ وی وکی گئی ہی نہیں آپ کو اس کھیل میں گین بادی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو گین بادی میں اس میچ میں خلی لحمد نے 3 اوور میں 51 رن لٹائے کوئی وکی نکال پائے آج خلی لحمد خلی لحمد کے ساتھ آپ کو للیتی یادو نے اپنے دو اوور میں 41 رن دے کوئی وکیٹ نہیں لیا اینرک ناوکیا نے اپنے 3 اوور میں 31 رن دے کوئی وکیٹ نہیں نکال آج اینرک ناوکیا کے بعد کل دی یادو نے کیا گین بازی کری 4 اوور 55 رن اور چار سفل تائیں مکیش کمار نے 4 چار اوور میں 57 دے کے ایک سفل تھا اور اکشر پٹیل نے اپنے چار اوور میں 39 رن دے کے ایک سفل تھا پاور پلے میں 125 رن بنے اور پورے 20 اوور میں سن رائزر ہیدر باد نے 260 رن کا لکش دیا اور 260 رن کا جب لکش کا پیچھا کرنے دلی دلی کی شروعات تو بڑی تیز ہوئی لگا کہ آج دلی دوستو کچھ کمال کرے گی لگن آج کے اس میچ میں دلی کپٹلز کی ٹیم کی باد کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنیگ میں اترے تھے سلامی بلے باز ان کا جو نام تھا دوستو وہ پرتوی شاہ اور پرتوی شاہ کے ساتھ اس میچ میں سلامی بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر اترے تھے اوپننگ کرنے کے لئے پرتوی شاہ نے پندرہ پانچ گیندوں میں سولہ رنوں کی پاری کھلی آپ کو اس میچ میں چار چوک مار ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر نے تین گیندوں کیوپ ایک رن کی پاری کھلی کھلی